السلام علیکم دوستو آج کے ہمارے مہمان تھے آپ کی پرزور فرمائش پر کہ فریز گود بائی کا پوڈکاس آیا ہوا تھا اور ہر پانچ واق کومنٹ یہ کہہ رہا تھا کہ کیسر احمد راجہ کیسر احمد راجہ اور کیسر احمد راجہ پتہ نہیں فیس بک پر کتنے لوگوں نے ٹیک کیا اور ان کا نام لکھا ہے تو فائنلی آج ہم نے ان کو دعوت دی تھی پوڈکاسٹ میں اور جس طرح کہ آپ نیچے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ساڑھے تین گھنڈے کی پوڈکاسٹ ہے تو ہم نے ریلیجن پر بات کی ہم نے لبرلزم پر بات کی ہم نے ایتیزم پر بات کی سر ہم نے اور کن کن چیزوں پر بات کی عورت مارچ پر شاید ہم نے بات کی ٹرانس جنڈر ایکٹ پر ہم نے بات کی سائنٹیفکلی فلسوفکلی مذہب پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان پر بات کی ان کے جواب دیئے عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی ٹرانس جنڈر ایکٹ جو تھا اس پر بات کی کہ اس میں کیا فلوز ہیں ساڑھے تین گھنڈے سر بتائیں اور ہم نے کن چیزوں پر بات کی پاپولیشن پر بات کی ہم نے جو ہمارا لبرل طبقہ ہے اور جو گورننس کی مس مینجمنٹ ہے اس پر بات کی کہ آیا عبادی کم ہونی چاہیے اسلام میں جو عبادی کی انٹرپیٹیشن ہے وہ کیا ہے حدیثوں کے حوالے دیئے اور سائنٹیفکلی اور ٹیکنکلی چیزوں کو انیلائز کیا میں آپ کے لئے یہ سہولت پیدا کر دیتا ہوں بجائے اس کے کہ آپ ہماری باتیں ایسے تفصیل سے سنیں نیچے چپٹرز موجود ہیں سکرول کرتے رہیں آپ کو سارے کے سارے ٹوپکس مل جائیں گے تینکیو کسر بھائی آپ آئیں آپے اور میں ابھی آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ اس دن ہم نے پروزود بھائی کا جو پوڈکاس اپلوڈ کیا ہے نا تو ہر پانچوا کومنٹ مجھے ٹیم بتا رہی ہے کہ دو لوگوں کے نام کنٹینیوسلی لے جانے کے انوائیٹ دیم 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 انو جو قیسر احمد راجہ سامہاو اور ساہل عدیم تو مزید کی بات یہ تھی کہ آپ ہمارے لوب میں کافی عرصے سے تھے میرے خیال میں ٹیم نے آپ کو ریچ آؤٹ کیا تھا کچھ چار پانچ مہینے پہلے مجھے عمران بتا رہے تھے لیکن وہ سمحاؤ کچھ آپ کی کمیٹمنٹس تھیں آپ اسلام آباد نہیں پا رہے تھے لیکن آج فائنلی آپ اسلام آباد آئے ہیں تو کس سلسلے میں سر آپ ہمارے شہر میں آئے ہیں اور کیوں نہیں آ رہے تھے ابھی تک آپ As you know as a professional problem یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ڈکٹیٹ خود نہیں کرتے in many ways وہ آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہوتی ہے تو میں بھی نہیں آ پا رہا تھا because of number of commitments تو ابھی ایک tour تھا پہلے کراچی کا اسلام آباد کا SDPH کے conference تھی اس میں شرکت کرنی تھی ایک دو sessions تھے go attend کرنے تھے اور آپ سے commitment تھی کہ آنا ہے آپ کے پاس تو بہت مہربانی ہے سر آپ کا پیار ہے آپ کا پیار ہے how would you define yourself like میں کچھ جو آپ کا یوٹیوب چینل دیکھ رہا تھا وہاں پہ جو آپ کے نام کے نیچے مجھے ملا life coach slash muslim activist so muslim activist or life coach یہ جو life coach والا سین ہے it's like your day job اور جو مسلم activist ہے یہ جو آپ کے مناظرے ہوتے ہیں یا جو بھی آپ کی philosophical باتیں ہوتی ہیں science پر مبنی especially مذہب کو لیتے ہوئے یہ آپ کی جو ہے وہ ہم کہہ لیں کہ دوسرے شفٹ کی جو ہے commitment ہے hobby ہے shock ہے تو how would you separate like your profession from something that you are doing on you tube لیکن titles کو میں مرن نہیں کرتا except one motivational speaker that I absolutely detest باقی اس کے علاوہ جب بھی جیسے اب آپ نے ہاں پہ بولایا ہے تو ایسے جب آگے پچھے جاتا ہوں تو پھر لوگ لکھتے تھے ہیں نیچے کوئی نبی title تو وہ پھر کلکس میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کیچھ آن کر جاتے ہیں کچھ نہیں کرتے professionally میں life coach ہوں میں business corporate trainer ہوں consultant ہوں وہ میری job ہے جو میری trainings ہوتی ہیں وہ banking sector میں ہیں education sector میں ہیں sdpi secretary panjab and so forth وہ basically وہاں پہ professional trainings ہوتی ہیں professional training in which sense like career development یا جو ہیں ان کی تھوڑی تعلیم و تربیت جو staff ہے business related کس particular niche کو آپ cover کرتے ہیں corporate training میں جو psychology based ہیں for example NLP ہے that's one part of it NLP NLP it's a neuro linguistic programming so that's a training you know you experience the world in a different way آپ کے thought process سارا چینج انہیں جو لنز جسے آپ دنیا کو دیکھتے ہیں that gets changed اس کے ساتھ کوچنگ کی training ہوتی ہے کہ manager جو دنیا میں آکے managers as coaches کہ manager آپ کی existing manager team ہے وہ coach کیسے بن سکتے ہیں to maximize جو آپ کی جو yield ہے at the same time dedication skills again اس کا تعلق people management کے ساتھ ہے then organizational building اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے کہ کسی company میں سسٹم تو بڑے اچھے ہیں but they don't have a solid system یعنی جو ابھی ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ it's hit and now بس وہ بن گیا ہے it doesn't have any theoretical framework تو وہ create کرنا skill matrices بنانے and so forth اس طرح کی چیزیں تو میں آپ بور کرتا رہوں گا بتا 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 جو چیزیں آپ کر رہے ہیں بہت ہی ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہیں اور جو آپ کر رہے ہیں ان ٹرمز آف فیلوسفی سائنس اور جس طرح آپ یہ ساری جو میتھ ہیں اس کو ڈیبنگ کر رہے ہیں جو کہ لوگوں اٹھیں کہ وہاں سے نہیں آتی تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو ہمارے ریلیجیس کالرز ہیں جو آپ کہہ لیں کہ آپ کا شوق ہے جس میں آپ ایکسیل کرتے ہیں جس میں آپ کی ایکسیلنس کی طرف آپ جا رہے ہیں جو کہ آپ ایک ارسے درہ سے کریں آپ کیا لگتا ہے کہ ہمارے مذہد کے ممبر سے جو اسلام کے بارے میں یا ریلیجن کو لیتے ہوئے جو باتیں ہمیں بتائی جاتی ہیں اور دوسری طرف معاشرے میں جو لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ ان کے اعتراضاتی ختم نہیں ہو رہے مذہب پہ یا ان سکولرز پر یا ہماری سکرپچرز پر سپسیفکلی قرآن انہ حدیث پر تو یہ گیپ ہمیں کیوں نظر آتا ہے آیا وہاں سے چیزیں ایڈریس نہیں ہو رہی ہیں مسجد سے ممبر سے یا اگر ایڈریس ہو رہی ہیں تو یہاں پر اتنا انتشار کیوں پایا جاتا ہے دوسری والی سائٹ پر جتنا ہماری ایکسپیکٹیشن ہیں جو ریزلٹ ہے وہ اس کے قریب قریب گرے گا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بہت کچھ ایکسپیکٹ کر لیا ہے مسجد سے مولوی صاحب سے اسلام میں تو یہ کوئی انسٹیوشن ہے ہی نہیں مسجد کا تو ہے مولوی صاحب کس سب کا مذہب ہے یہ سب کا دین ہے سب کی اس میں ہونی چاہیے ہم انیسیسری برڈن ڈال دیتے ہیں ہر چیز کا مولوی حضرات پہ ان کا کام ہے لوگوں کو نماز پڑھانا پڑھا رہے ہیں ان کا کام ہے قرآن پڑھانا پڑھا رہے ہیں اب مولوی ہی ہے بھائی اس کا جو بھی کام ہے وہ تو کر رہا ہے اور پیٹرول لیکن کسی مولوی نے ہرتال تو نہیں کی مجھے تنخواہ کم ملتی ہے تو میں آزان نہیں دوں گا یا کہیں ایسا نہیں کبھی ہم نے سنا کہ زہر کی نماز نہیں ہو اس لی کی مہینے کے مہینے باقی میں دین نہ پڑھوں جو میرا سکل سیٹ ہے جو میں بائیو کیمسٹری کا مجھے نالج ہو سکتا ہے جیورجی کا نالج ہو سکتا ہے تو میں ایسے کہوں کہ یہ دنیا کے علوم ہو گئے ہیں وہ دین کے علوم ہو گئے ہیں یہ تو تفریق میں رکھی ہوئی ہے کہ جب اللہ کہتا ہے کہ تمہیں خلیفات الارد بنایا ہے تو نمازیں پڑھنے کے لئے بنایا ہے وہ کام فرشتے بڑے جب نہ دیکھیں تو ہم ہی سمجھتے ہیں کہ نئی دین کنھولیج جو ہے وہ سارا مولوی کے پاس ہے اور دنیا میں جو خراب ہو ہے اس کی وجہ مولوی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے دینی علوم کو پڑھنا کیونکہ وہ ایک درس نظامی سے ہو کر گزرتے ہیں وہ میرے خیال میں ایک آٹھ دس سال کا جو جس طرح آپ نے ایک ڈاکٹر بننا ہوتا ہے تو آپ ایم بی بی ایس کرتے ہو چھے سال پھر آپ سپیسیلائزیشن کرتے ہو سی پی ایس ون ہوتا ہے ٹو ہوتا ہے آپ کی ہاؤس جاب ہوتی ہے تو ایک عالم بننے کے لیے بھی سال جو ہیں وہ لگانے چاہیے نہیں بلکل میں یہ نہیں کہتا وہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں دینی علم تو عام دور پہ ہماری اس سے مراد ہوتی ہے اخلاقیات اور عبادات میں کہتا ہوں کہ اس کو یہاں پہ کنٹین نہیں کرنا چاہیے باقی بھی علوم جو ہے ہمارا ریلیجن تو نہیں ہے جس میں ایک سیگریگیشن ہے کہ یہ خدا کا دن ہے اور باقی بزنس کے دن ہیں ہم میں تو آسا نہیں ہے ہمارا تو یہ ہے کہ ایک کمپلیٹ ویو آف لائف ہے اس کے اندر ہم نے ڈاکٹر بھی بننا ہے جس درس نظامی کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سپیشلسٹ ہے جو دین کے جو فکھی مسائل ہیں مثال کے طور پہ جس میں نکاح کے مسائل ہیں جس میں اور وہ بھی درس نظامی میں کوزمولوجی بھی پڑھای جاتی تھی میٹس بھی پڑھای جاتا تھا انجینئرنگ پڑھای جاتی تاج محل کا جو دیزائنر ہے اس نے درس نظامی کیا ہوا تھا ہماری سی ایس ایس میں درس نظامی پڑھای جاتا تھا یعنی اتنا یہ واسٹ ہوا کرتا تھا لیکن مدرس نے یہ فیصلہ کیا اس کے بعد جتنا بھی بھر بھر نالج ہے تو اس کو سکیور کرنا ضروری ہے تو انہوں نے اس کو سکیور کیا اور فوکس اسی پہ کیا اس دیرہ کیس کی اس کو ہم چینج کریں اس میں باقی جس نے ہم دنیا کی علوم کہتے ہیں اس میں دوبارہ سے شامل کریں کیا آپ کے کہنا یہ مطلب ہے کہ 1857 جب انگریز برزغیر پاکو ہند میں آئے اس سے پہلے جو اسلامی درس و تدریس کا نظام تھا ایک پورا سکولر بننے کے لیے اس میں کازمالوجی میٹس بائیالوجی پڑھائی جاتی تھی اسلام میں یہ کانسپٹ نہیں تھا یہ دین کا علمہ دنیا کا علمہ اس طرح ہم آیستہ نہیں تھا کسی مذہب نہیں تھا جو کرسچن انسٹیوٹ تھے اسنا بھی لوگ سائنٹس بنتے تھے ان کو نیچرل فلوسفر کہا جاتا تھا اس زمانے میں جو سائنٹس ہے تو آراؤنڈ ایٹین تھرڈیز میں کوئن کی گئی ہے اس سے پہلے ہم جتنے بھی سائنٹس کی بات کرتے ہیں وہ اپنے زمانے کے نیچرل فلوسفر ہوا کرتے تھے تو وہ ریلیجیس انسٹیوٹ سے ہی پڑھا ہوا تھا ہمارے ہاں جو بریٹش شراج تھا وہ زیادہ اگریسیو ہو گیا تھا اگینس ریلیجنز تو اس وقت پھر مدارس نے زمداری اٹھائی کہ اس طرح سے تو یہ بلکل ختم ہو جائے گا تو اس کو سکیور کرنا چاہیے تو انہوں نے صرف عبادات اور فقی معاملات اخلاقیات ریلیجیس موریلیٹی ان چیزوں کو لے کے اس کو سکیور کیا جو بڑا زبردست کام تھا زمانے کے حساب سے دنیا چینج ہو چکی ہے اور کچھ مدارس بھی چینج ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ مدارس میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ جو کنٹیمپٹری نالج ہے اس کو انکلوڈ کر رہے ہیں آئی ٹی پڑھائی جا رہی ہے انجینئرین سلولی سلولی سٹارٹ ہو گئی ہے میں کراچی کے مدرسے میں گیا تھا خالباً جامیت رشید جامیت رشید میں گیا تھا اور یہ آج سے تقریباً کچھ دس سال پرانی بات ہے اور میں جب وہاں پہ گیا کیونکہ مجھے آئی بی اے کا ایک انٹری ٹیس دینے جانا تھا تو جامیت رشید میں میرے کچھ دوست تھے تو وہاں پہ گیا بہترین آئی ٹی لیبز کمپیوٹر لیبز اور پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ جو بچے جو ہیں یہاں پر علم کر رہے ہیں اول تو ان کو دسویں سے پہلے لیا نہیں جاتا کسی بھی جو ہمارا پہلا درجہ ہوتا ہے علم کا مدرسے میں اس کے لئے آپ کا میٹرکولیٹ ہونا ضروری ہے دوسری بات یہ کہ آپ جب کچھ کلاسس پڑھ لیتے ہو کچھ سال آپ مدرسے میں گزار لیتے ہو تو آپ کو پر مدرسے میں اگر آپ ایم بیئے کرنا ہے تو آپ کو بزنس سکول میں ڈالتے ہیں اگر آپ کو انجنئر بننا ہے تو آپ ایک بیلڈنگ ہے ایک پرانی بیلڈنگ ہے جہاں پہ جو بچے ہیں وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں پڑھ لئے ہیں اور استاد ان کو مار مار کر پڑھا رہے ہیں اور پھر دوپیر کو چار پانچ بچے جاتے ہیں سٹریٹ میں وہ وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں گھروں ہر مدرسہ اس لیول کا نہیں ہے اگر پنجاب کے مدرسوں میں بات کروں تو آپ کو مدرسے اسی نویت کے ملیں گے جو کراچی کے مدرسے ایک دوسرا بھی مدرسہ ہے بہت بہت انویٹیو طریقے سے دین اور دنیا کے نظام کو چلائے ہو ہو ہون بھی چاہیے تھا کیونکہ دنیا وی علوم اور اخر وی علوم جس طرح آپ نے کہا یہ کچھ الگ چیزیں نہیں ہیں چاہیے یہ ہمارے مدرسوں میں پڑھائی جاتی تھی بہت کم مدرسوں میں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یا تو ان مدرسوں کا کوئی انفلوینس نہیں ہے چھوٹے اس پر یا میں سمجھوں کہ جو ان کی بھی ایک انٹرمیڈیری اور سینٹرلائز باڈی ہوگی جو کہ ایکزیم کنڈک کرتی ہے ان کا انفلوینس نہیں ہے یہ باقیوں پر کہاں پہ لیگ ڈاؤن آرہا ہے جس کی وجہ سے ہم اپنے مدرسے کے سسٹم کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہے اکیسویں صدی کے تقاضوں کے مطابق نہیں بنا پا رہے ہیں جو آپ نے دارال علوم جیمیت ورشید کی بات کی وہ تو بڑے پروگرسیو ہیں جیمیت ورشید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا جیسا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بھی یہی سوچ گیا تھا میں یونیورسٹری میں لوگ پڑھاتا رہا ہوں لیکچرر رہا ہوں تو میں جب وہ گیا پہلے تو میرے ذہن میں یہ ہی تھا میں مدرسے کے اندر گیا تو تھوڑی دیر کے بعد میں سب کانشنسلی کمپیر کر رہا تھا کہ ان کی بیلڈنگ بہتر ہے یونیورسٹری بیٹری رشید کی بہتر ہے انہیشلی جامت رشید کی بہتر تھی یہ بات یہ آپ کی ٹھیک ہے کہ زیادہ ایسے ہیں نہیں جیسے یہاں پہ ہم جیسے ہم بورڈکاسٹ کر رہے ہیں and it's very high end system everything جو کیاپی اوڈی اس کو نظر نہیں آ رہا ہے لیکن مجھے نظر آ رہا ہے it's very high end but at the same time ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو بالکل ایک basic موبائل فون سے بھی اپنا کام کر رہے ہیں ہمارے پاس hospitals ایسے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنا محنت کس نے کی ہوگی at the same time ہمارے پاس private گھروں میں بھی hospital کھلے ہوئے ہیں which ever area you take اور صرف پہ پاکستان کی بات نہیں ہے پوری دنیا میں ایسا ہی ہے وہاں بھی بڑے high end schools بھی ہیں اور بڑے ایسے schools بھی وہاں پہ پائے جاتے ہیں جو گورنمنٹ آگے بند کر دیتی ہے کہ اب minimum standards سے بھی اب گر گئے ہیں مدرسہ is no different in that regard کہ ایک upper end or spectrum کا ایک lower end ہے لیکن جو سب سے اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ لاکھوں بچے پاکستان بھر میں ان کو shelter ملتا ہے کھانا ملتا ہے اور جو مدرسے کی domain ہے جو اس کا mandate ہے کہ ہم نے ان کو عبادات کا علم اخلاقیات کا علم سکھانا ہے وہ ہم سکھاتے ہیں and i think that is a very powerful presentation جو ہم دنیا کو دے سکتے ہیں کہ look ان کے resources کو آپ دیکھیں کتنے limited ہیں سارے تو جو آپ نے مدارس بتائیں اس جیسے نہیں ہیں they are doing it but unfortunately مدارس کا ہم جب نام لیتے ہیں تو بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی and there is not to say کہ ایسا ہوتا نہیں ہے it does happen لیکن وہ مدرسے کی پہچان نہیں ہے مدرسے کی پہچان یہ ہے کہ وہ بچوں کو shelter دیتا ہے ان کو food دیتا ہے ان کو knowledge دیتا ہے free میں دیتا ہے اپنے پاس سے خرچہ کر کے دیتا ہے and that is the best thing we can do as human beings for other people یہ اس کی پہچان ہے but we normally don't talk about these things ہمارے corporate sector میں آپ حیران رہ جائیں گے بھی ڈیتا ہمیں کٹھا کریں گے کچھ عرصہ کے بعد public بھی کریں گے اسے انشاءاللہ کہ جتنی جو sexual harassment particularly towards women جتنی ہمارے corporate sector میں ہے پاکستان میں مدرسہ تو بھول جائیں گے آپ جو sexual harassment ہمارے education sector میں ہے towards female teachers مدرسہ تو اس list میں آتا ہی نہیں ہے and I'm not saying کہ yes میں نے بھی argument ڈھون لیا ہے کیونکہ جو corporate میں جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ میری بیٹی ہے میری بہن ہے اگر school teacher ہے تو میری بہن ہے میری بیٹی ہے there is nothing to be proud of it's nothing to be happy about but the point I'm making is کہ there is something that should not happen but does happen تو باقی سب چیزوں کو ہم چھوڑ کے مدرسے کو بلا وجہ ملائن کرنے کے لیے اس کو strain کرنے کے لیے ہم ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں I think مدرسہ itself is one of the best things we can let the world know کہ ہمارے پاس ایسی انسٹیوشن لیکن اگر اگر سمہا میں آپ کو ایک کہہ لیں کہ پاکستان میں جتنے بھی مدرسہ ہیں سمجھ دیں ان کی کوئی ایک منسٹری بنانا چاہوں یا کسی منسٹری کے انڈر لانا چاہوں اور آپ کو اس پرٹیکلر منسٹری کا میں ہیڈ بنا دوں for example federal منسٹری for religious affairs تو آپ دو تین ایسے کام کیا کریں گے کہ جو مدرسے کے سٹینڈرڈز ہیں چاہیے وہ کسی بہترین schools ہیں کم نہ تو what are those two three things جو کہ آپ چاہیں گے کہ آپ مدرسے والوں کے لئے کریں تاکہ ان بچوں کی پرورش اور ان کا جو mental capacity ہے intellectual level ہے وہ احتصال نہ ہو اور وہ اسی طریقے سے develop جس طرح اس کا حق ہے میں آپ جواب کے بعد آپ یہ بتاؤں گا کہ میں ایسا نہیں کروں گا اور یہ بتاؤں گا کہ میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ ہر مدرسہ پاکستان کا اس بوڑی کے ساتھ ریجسٹر ہوگا انڈیپنڈن مدارس نہیں جو کہ ہوتے بھی ہیں زیادہ تر ہونے چاہیے بائی لو ہونے چاہیے لیکن بائی لو ہر خطرناک شہر میں بیٹھا ہوا ہوں بائی لو ہر ہاؤزنگ سوسائیٹی ریجسٹر ہونے چاہیے ہر پلازا ہونے چاہیے ہر چیز لیکن بائی لو ہر مدرسہ ہونا چاہیے بائی جب وہ ریجسٹر ہوگا تو ایک سسٹم کے اندر آ جائے گا تو پہلا تو یہ ہے کہ یہ لیگل ریکوارمنٹ ہونے چاہیے دوسرا یہ کہ اس میں جو ٹیچرز ہیں جو مولنم ہیں وہ مدرسے کی اپنی چوئس کے نہیں ہونے چاہیے بلکہ وہ جو ہماری سنٹرل بارڈی ہے ان کے اپوائنٹیز ہونے چاہیے اور ان کے تبادلے بھی ہونے چاہیے اور وہ گورمنٹ کے سرکاری ملازم ہونے چاہیے پندرہ گریڈ سولہ گریڈ اس سے ہم پہلی بات تو یہ ہے تو ایک جو پرائیوٹ اونرشپ مدرسے کی اسی کی بورڈ ہے اسی کو چلا رہا ہے تو وہ نہیں کر پائے گا اس لیے پار او بگر سسٹم وہ آئیسولیشن میں کر رہا ہے جس دروازے بند کر خود فیصلہ کر لے آج کے بعد نہ کر نا دوسرے اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ کی ایک پرائیوٹ اونرشپ ی سے کہیں گے جب وہ ہوتی ہے تو ایزا مولنم آپ کے ہاتھ بند جاتے ہیں جو آپ کو تنخواہ دیتا ہے وہ ہی آپ کو بتائے گا کہ یہ ہی پڑھانا ہے لیکن اگر وہ گورنمنٹ کا ایک سرکاری ملازم ہے اس پہ یہ حد نہیں لگتی ہے کیونکہ اگر پرائیوٹ پڑھانا ہے تو فرقہ وارد بھی پڑھا سکتا ہے تو میرا ویو ہے جو میں پیٹرن چیف ہوں تو اس کو مین سٹیم لانے کے لئے ضروری یہ ہے کہ اس کو سٹیٹ اس کی عمرشپ لے اس کی لیکن میں ایسا نہیں کروں گا مجھے تنخواہ دینی پڑے گی مجھے ایک نیا سسٹم میں جس میں نہیں انوال ہونا چاہتا مجھے وہ کرنا پڑے گا مجھے پتا ہے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو ٹھیک نہیں کرنا چاہتے ہیں جان پوچھ گے نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کسی اکانومیس کو بلائیں میں آپ کو دس کویسٹنز دیتا ہوں کہ آپ ان سے پوچھیں تو دس کویسٹنز میں آپ کو بتا دیں گے پاکستان کی معیشت اتنے سال میں ہم ایسے ٹھیک کر سکتے ہیں جب معیشت ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ہمیں رب آپ کو وہ زیادہ رو مٹیریل ہمارا استعمال کر پیسہ کمار ہوتا ہے اور ہمار ورک فورس دبائی میں بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ ساری چیزیں ہیں تو کر سکتے ہیں اس لئے میں مدرسہ میرا کنسرن نہیں ہے میرا کنسرن یہ ہے کہ باہر سے فرننگ آئے گی مجھے اس میں سے حصہ ملے گا غریب کے نام پہ آئے گی اس کے نام پہ میں امیر ہوں گا میرے بچے کی زندگی سمر جائے گی جس کے نام پہ لیا ہوئے وہ نگلیکٹڈ رہے گا تو بہتر ہے کیونکہ جب اس کے پاس پیسہ آئے گا تو اس کی سوچ آزاد ہوگی سوچ آزاد یہ انجینیئر سسٹم ہے and that is why اگر میں گورنمنٹ میں ہوں گا میں سے مراد کوئی اکام آزاد بھی جو ہاں پہ جا پھنس جاتا ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا لیکن آپ کہہ رہے ہیں ان لوگ کو پتہ ہے کس طرح سوٹ آؤٹ کرنا ہے ان کے کیا ریسورس ہیں ان کے پاس جو ہے ان کے پاس جو ہیومن ریسورس ہے کہ یہ سوٹ آؤٹ کرے لیکن پھر بھی یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں یہ والی چیز کچھ مجھے سمجھ میں نہیں رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کے پاس ریسورس ہوتے ہی اور ان کو پتہ ہوتا کہ کس طرح ایکانومی کو بہتر بنانا ہے تو وہ پتہ رہے ہیں اور وہ پتہ کیا ہے کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے سسٹم میں یہ چیزیں کرنی ہے جو وہ سجیسٹ کرنے وہ مختار رہے اور آپ دنیا میں اپنی ایک سٹینڈنگ رکھو رادر دن آپ جب کس انٹرنیشن فورم پر جاتے ہو تو آپ دھاگے کٹ پتلی کو ہلاتے ہیں دھاو کے ساتھ وہ کسی اور کے ہاتھوں میں تو کونسا انسان چاہے گا کہ اس کے ایکشنز کوئی پیچھے سے کنٹرول کر کوئی کنٹری نظر نہیں آرہا تھا ان کو آرہا تھا کہ چلو کچھ بھی ہمیں مل تو رہا ہے جو قوزلنگ سے لے ہمیں ہمارے پاکستان میں بیٹھے ہمیں سب بتا رہے ہوتے ہیں کہ ویسٹ ہی آپ کا قبلہ کعبہ ہے اور میرے ویسٹ سے کوئی پرابلم نہیں ہے میرے آج بھی ویسٹ میں زیادہ دوست ہیں میری یاد زیادہ زندگی ویسٹ میں گزری ہے میرے آج بھی انڈیجنس پاپولیشن ہم گورے کہتے ہیں میرے زیادہ دوست ہیں آج بھی تو میں اپنے لوگوں کا سیلف ہیٹ میں چلے جاتے تھے آپ ایک چیز نوٹ کریں نائم کہ ہمارے ٹیلی ویجن پہ جو ماہرین آکے بیٹھتے ہیں میں کیونکہ لائف کوچ ہوں نلپ پریکٹیشنر ہوں تو ہم لوگوں کی نظر الفاظ پر بڑے جلدی جاتی ہے اس لیے کہ الفاظ آپ بات کرتے ہیں آپ ہمارے ماہرین کو دیکھیں سیاستدانوں کو دیکھیں آپ کو کبھی کوئی آدمی نہیں ملے گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے ہماری فوج یہ کر رہی ہے ہماری میشت ایسی ہے ہمارا ہسپتال ایسا ہے وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کی فوج آپ کا معاشرہ آپ کا سکول آپ کی معیشت why because deep down they don't think that they are part of this system they think کہ ہم جن سے انسٹرکشنز ڈے رہی ہیں وہ ہمیں اون کریں ہمارے بچوں نے وہیں پہ پڑھنا ہے ہم نے ریٹائر ہو کے وہیں جانا ہے وہیں زمینے لینی ہے وہیں ہم اپنے پیسہ ہے کہ اگر اس کی فیر ڈسٹریبیشن کی جائے تو ہمارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں لیکن اگر اس کی فیر ڈسٹریبیشن ہو تو پاکستان میں آج بھی پاکستان کی ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے کہ ملک دن پیچھے جا رہا ہے یہ بات ہر رو سنتے ہوں لیکن پندرہ بیس سال میں جو سائیکل پہ چلا گیا ہاؤزنگ سوسائٹیز پروپ جگہ جگہ کر رہی ہیں کرونا اور پی کے گھر لوگ لیے جا رہے ہیں یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ تو وہی کیپیٹلزم والی بات ہوگی نا کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہے ہیں ہم صرف ان لوگ کی طرف دیکھ رہے ہیں جو دی ایک ایک دیکھ جس آپ میرے خیال میں جس لائک دیکھ رہے ہیں بہت بڑی میجورٹی تھی جو کہ دو مرلے کے گھر میں رہ رہی تھی وہ اب جو ہے قرائے کے گھر پہ چلی گئی ان کے گھر میں کوئی بیماری آئی اس بیمار کو بچانے کے لیے ان کو وہ گر بیشنا پڑ گیا اس کو وہ گاڑی بیشنی پڑ گئی وہ موٹر سائکل بیشنی پڑ گئی میرا تو ایکسپیریئنس ہے کہ جو شاید ہمیں نظر آ رہا ہے نا اسلام آباد اور لاہور اور کراچی جیسے بڑے شہروں میں کہ development ہوگی ہے لوگوں نے پیسہ بنایا لیکن میرے خیال میں 10 times of that of that number of people goes into the poverty every single day i agree with it that is my point کہ جن لوگوں نے بھی پیسہ بنایا ہے پیسہ تھا تو بنایا ہے comparison یہ نہیں ہے کہ لوگ کتنے امیر ہوئے کتنے غریب ہوئے that is not the point i'm making my point is کہ how do we make sense of the idea کہ ملک دن بر دن پیچھے جا رہا ہے لیکن ملک کے اندر لوگ امیر ہوئے جا رہے ہیں تو پیسہ کسی نہ کسی طرح سے تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پیسہ ملک میں ہے ہی نہیں it is there ملک کے پیچھے جانے کے ساتھ ہونا کہ ساری غریب ہو رہے ہیں ملک جو overall پیچھے جا رہے ہیں سب پیچھے جا رہے ہیں لیکن لوگ ہیں وہ آگے جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر پیسہ موجود ہے وہ system میں ہے لیکن وہ بڑے particular طریقے سے اس کی distribution ہوتی ہے اچھا یہ sorry آپ کی بات کٹوں گا پروی زود بائی سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ جو ہمارے عالی عہد داران ہیں جو کہ ہمارے leader ہیں جو all offices میں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ہم ایک طرف ذرا دبائی کی مثال لینا وہ کتنا developed ہے وہاں کے princes کبھی بھی نیچ آئیں گے کہ دبائی کو چھوڑ کر جو ہیں یو ایس میں یا یوکے میں کوٹی لے کر رہائش اختیار کیا ہاں vacation پر definitely جاتے ہوں گے ان کے اپنے جزیرے بھی ہوں گے لیکن کوئی permanently یہ لے کر نہیں سوچا ہوا کہ جب میں ریٹائر ہوں گا تو امریکہ کے فلانے بیچ مریہ یوکے میں میں جو ہے جو ہے central location میں رہوں گا ہمارے ہاں یہ تصور کیوں نہیں پایا جاتا کہ ہم اپنے ملک کو ہی دبائی جیسا بنا ہے قطر جیسا بنا ہے middle eastern جو developed countries ہیں جو کہ سعودی ابھی کر رہا ہے with the neom جو کہ انہوں revolutionize کر رہے ہیں tourism کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ future is gonna be tourism اور تیل پر ساری زندگی ہم جو ہے rely نہیں کر سکتے why people in our all offices ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار پاکستان کو بہتر بناو نا صحیح ہے آپ نے جائدادے بنائی کیا یو ایس میں رہنا ضروری ہے اگر یہیں کو ہم دبائی بنا رہے تو نہیں رہ سکتے لوک جن کے پاس ownership ہے ملک کی یعنی کہ میرے جیسے عام پاکستانی ان کے پاس اختیار نہیں ہے جو country کو own کرتے ہیں جن کے پاس اختیار ہے وہ اسے ان نہیں کرتے اس میں غلطی ہماری ہے لیکن ہم نے بھی تو انہی لوگوں کو select کیا ہے نا absolutely یہ میں کہہ رہا ہماری غلطی ہے ہم جن لوگوں کو select کر رہے ہیں وہ ہمارے خیر خواہ ہیں بالکل آپ نے بڑے پتے کی بات کی ہے we are the source of the problem اور مجھے کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ آج سے پانچ سو سال ہزار سال بعد جب ہماری ہسٹری لکھی جائے گی اس دور کے لوگوں کی تو ہسٹورین کیا لکھ رہا ہوگا کہ they knew کہ problem کہاں پہ ہے but they didn't do anything to solve it یعنی اس ملک میں آپ اندازہ کریں کہ جو خالص دودھ نہیں بیچتا جو خالص مرچے نہیں بیچتا جو جان بوجھ کے آپ سے قرائے زیادہ لے لیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ آدمی نے آیا اس کو پتہ نہیں ہوگا and put other things in the mix as well ان سب کو ایماندار leadership چاہیے what the hell is i mean this is you can't even explain it in a logical way کہ جو خود کچھ نہیں کر رہے اور یہ مقبول جان صاحب ایک بات کہتے ہوتے ہیں and i really agree with him on that part i do disagree with some other things that he says with a lot of respect to warrior صاحب لیکن وہی کہتے ہیں کہ یہ جو آئین کا article 62-63 جس کے ہم بڑی بات سنتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حکمران کا یا سیاستدان کے criteria نہیں ہے صادق اور امین ہونا یہ ووٹر کا امدحان ہے دنیا بھر کی بھائی مانی کر کے ہم اماندار ووٹر ہم کہیں کہ ہم اماندار ریڈر مل جائے تو تو نہیں ملے گا لیکن at the same time میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہم یہ جو ایک sustained criticism ہمارا ہر طرف ہر وقت ہوتا ہے اور ہم بھی اسے کوئی بات کر رہے ہیں کہ ہم خود ایسے خود ایسے خود ایسے i agree with that ہم ایسے ہیں but there is another side to the argument as well کہ آخر کار ہم نے عوام کو ایسا دیا ہی کیا ہے کہ ان کے اندر یہ sense develop ہو کہ اچھا اور برا لیڈر کیا ہوتا ہے جبکہ ہم نے اس کو صرف یہ بتایا کہ اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے جو آپ کی نالی پکی کرتا ہے آپ کی گلی پکی کرتا ہے جو کہ امینے کا کام نہیں ہے true yes یہ تو local body کا کام ہے تو ہم نے جب بچوں اتنا اتنا مجبور کیا ہوا ہے اتنا بھوک میں رکھا ہوا ہے لوگوں کو اتنے افلاس میں رکھا ہوا کہ وہ آدمی vote جو اس کی سب سے powerful چیز ہوتی ہے کسی آدمی کا غریب آدمی کا سب سے بڑا انتقام vote ہے وہ اسے بریانی کی plate پر بیج دیتا ہے not because اسے اپنی vote کی طاقت کا نہیں بتا وہ اپنی جگہ پیشو ہے fully realize نہیں کرتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج اس نے کھانا کھانا ہے آج اس نے کچھ کرنا ہے میں بڑی دفعہ بات کہتا ہوں کہ جب آپ عوام کو اس جگہ پہ لے کے جائیں جہاں پہ عوام کو choose کرنا پڑے کہ میں اپنے والد کی دوائی میں آج خرید دوں یا اپنی بیٹی کے لیے میں copy یا pencil خرید دوں اس سے آپ expect نہیں کر سکتے اس سے آپ اس کے انقلاب سے ڈرنا چاہیے اس سے expect نہیں کریں کہ وہ reform کرے گا حدیث شریف ہے کہ غربت انسان کو کفر کے نزدیک لے جاتی ہے انسان اپنے نظریات پر compromise کرتا ہے انسان دلیلیں گھڑتا ہے انسان سوچتا ہے بیالے سال میری عمر ہے نہیں میں نے پوری زندگی میں پاکستان سے باہر آ لیکن میری فیملی یہاں پہ connectivity تو ہے ہر روز بات جیت ہوتی ہے میں نے پوری زندگی کبھی یہ debate نہیں سنی تھی کبھی یہ بحث نہیں سنی تھی کہ قربانی دینا فرض ہے یا سنت ہے بڑی عید پہ جو قربانی ہوتی ہے مجھے خود نہیں پتا تھا لیکن آج حالات یہاں پہ آ گئے ہیں کہ قربانی کرنا مہنگائی کے وجہ سے اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ لوگ ایکشوڑی سوچنا شروع کر دیا ہے کہ یہ فرض ہے بھی کہ نہیں ہے because it has become a problem کبھی problem نہیں تھا لوگ سوچتے بھی نہیں تھے تو ہم نے جب لوگوں کو وہاں تک push کر دیا ہے تو ہم how do we actually expect کہ یہ لوگ reform لے کے آئیں گے so دوسری side I guess that's something also we have to talk about جو ہماری آبادی ہے تقریباً 220 ملین سے تو ہم تجاوز کر چکے ہیں governance کی mismanagement corruption اور جو ہم باتے کر رہے ہیں تو جب سے پاکستان منائے اسی وقت سے چل رہی ہے کوئی مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ corruption کوئی کل سے شروع ہوئی ہے اور problem ہے ایک یہ problem کہ ہمارے عالی عہدداران کی mismanagement یا وہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ ملک صحیح نہ ہو اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک صحیح نہ ہو ملک میں mismanagement ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آبادی ہمارے لیے وبال جان ہے اس وقت اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کرنا کیونکہ پرویس ہوت بھائی سے میں یہی ڈسکس کر رہا تھا کہ normally اگر آپ دیکھیں نا developed countries میں آبادی ایک اساسہ ہوتی ہے آپ جاپان کی مثال لے لیں جہاں پہ ابھی جو old age ہے وہ اروج پر ہے اور جو young population ہے جو workforce ہے یہ اتنے لوگ نہیں ہے چائنا میں جب one child کی policy لگی اس کے بعد اس کے repercussion آپ ابھی دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ بھائی بچے پیدا کرو چاہیے ضرورت ہے economy کس طرح سسٹینڈ ہوگی لیکن اب لوگ عادی ہو گئے ہیں one child policy کے بلکہ بہت سارے لوگ تو شادی بھی نہیں کرتے ہیں same goes for the developed western world as well جس کی آپ مثالیں دیا کرتے ہیں تو اگر ایک طرف دیکھا جائے پاکستان جیسے ملک میں resources کی mismanagement کم ہی نہیں کہوں گا mismanagement کہوں گا صحیح ہے start صحیح ہے تو کیا ایسے ملک میں آبادی کو اگر control کیا جائے اور آبادی for example اگر کم ہو تو شاید یہ چیزیں sort out ہو سکتی ہیں یا اگر آبادی اسی speed سے بڑھتی رہی جس طرح normally مسلمانوں کی بڑھتی ہے تو یہ تو ہمارے لئے اور بھی والے جان ثابت ہوتے رہے گی آنے والے سالوں میں یہ حصہ آپ کومنٹ سیکشن کے لیے مقصود کر دیکھو کہ اس پہ آپ گلیاں پڑیں گی مجھے نہیں that's which is fine i do this by choice right so compulsion تو نہیں ہے میں ویسے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ my answer is not going to go well میں آپ سے یہ سوال اس لئے بوچھ رہا ہوں نا کہ بہت سارے لوگوں سے میں نے یہ بات کی ایک اس کے positive side میں کیا بات ہی اب آپ کو again وہی والی بات ہے اگر میں start سے جاؤں آپ کو member سے کیا سننے کو ملتا ہے کہ آپ کی عبادت زیادہ ہوگی پیغمبر علیہ السلام اس پر فخر کریں گے کہ دیکھو میری کتنی بڑی امت ہے صحیح ہے دوسری طرف آپ جب اپنے resources کی mis management دیکھتے ہو صحیح ہے اب وہی والی بات ہے resource management میری کیا غلطی ہے یہ ہو رہا ہے تو کیا موجودہ چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اور ایک اکل اور فکر رکھتے ہوئے کیا مجھے پانچ بچے ہی پیدا کرنے چاہیے یا میرا دو سے بھی گزارا ہو جائے گا مطلب کہ ایک نوجوان شادی نہیں کر رہا اس وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک دوسرا soul پارٹنر جڑ جائے گا responsibility میری ہوگی پھر جب ہمارا بچہ ہوگا تو اس مہنگائی کے دور میں میں اس کو پالوں گا کیسے اس کے پیمپرز کیا اس کے خوراک کیا اس کے دودھ اور اس کی پڑائیاں کہاں سے افورڈ کروں گا تو میرے خیال میں یہ چیز ایڈرس ہونی چاہیے کہ کیا آج کل کے دور میں پاکستان کے پوائنٹ آف یو سے عبادی کا زیادہ ہونا ایک وبال جان ہے یا نہیں ہمیں اسی حدیث پر عمل کرنا چاہیے کہ بچے زیادہ ہی ہونے چاہیے نہیں ایسا مسلم تو ہمیں دنیا میں کچھ بھی کہے ہمیں حدیث پر ہی عمل کرنا چاہیے اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی پاکستان کا مستہ ہے جو لوگ کہتے ہیں ہمیں جب یہ ہماری وزارت بہبود عبادی ولی دوسرے لوگ کہتے ہیں ہمیں وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری عبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ہمارے مسائل نہیں ہیں کسی بھی انگل سے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں ہماری بڑھتی ہوئی عبادی کی وجہ سے غربت نہیں ہے پرابلم یہ ہے دیکھیں اسلام جہاں سے کہتے ہیں عبادی زیادہ ہوتی ہے تو اسلام ایک comprehensive system ہے اسلام ایسا نہیں ہے کہ آپ pick and juice کریں گے pick and juice کریں گے تو یہ ہی نہیں دی جائے نہیں اسے سب سے پہلے تو کیسے بھائی یہ clear کر دیں کہ ہم اس حدیث سے مطلب کیا لے رہے ہیں کہ جب ہماری قیامت کے دن جب کتار زیادہوں کی امت محمدی کی تو اس سے ہم واقعی میں وہ گنتی consider کر رہے ہیں کہ وہ گنتی number of people کہ چھے عرب مسلمان ہیں سات عرب مسلمان ہیں یا اس سے ہم وہ quality of muslim لے رہے ہیں کہ ایک مسلمان ہے لیکن اس نے اتنا کام کیا ہوا ہے مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے کہ وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے برابر وہ quality کی بات ہو رہی ہے یا quantity کی بات ہو رہی ہے quantity کی بات ہو رہی ہے quantity کی بات ہو رہی ہے ایک سر لوگ اس کو quality کہتے ہیں that's wrong وہ ایک تدبیق کا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں نے ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے دین کی تشریح ایسے کرنا شروع کر دی ہے کہ نہیں نہیں وہ اچھا دین دین ہے کسی کو نہیں اچھا لگتا تو پھر بھی دین ہی ہے it's not here to appease people یہ اس میں difference ہو سکتا ہے کہ آبادی کیسے بڑی either mass reversions ہوئی لوگ دین میں آنا شروع ہوئے دوسرے مذہب کو چھوڑ کے یا مسلمانوں کے اپنی جو biological الولاد ہے وہ زیادہ بڑی but one way or the other it is about the quantity it's about the number now جو میں بات کہہ رہا تھا کہ اسلام میں آپ comprehensively system کو دیکھتے ہیں جہاں پہ اسلام میں یہ ہے کہ آپ کی آبادییں زیادہ ہوں وہاں پہ اسلام میں یہ بھی ہے کہ جہاں پہ جو اسلام کے جو economy ہے کہ جہاں پہ کسی جگہ پہ بھی کسی بستی میں کسی علاقے میں اگر لوگوں کی ضرورت سے زیادہ پیسہ چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کا حصہ وہاں پہ چلا گیا ہے now we have to ہم پاکستان میں زکاة ہی اگر رشی طرح سے دینا شروع کرے تو ہمارا فوڈ کا مسئلہ نہیں ہے ہم پاکستان میں اپنے حصے کا جو کام ہے وہ ٹیکس دینا شروع کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے گالی یہ ہمیں اس وقت دیتے ہیں جب پاکستان کے مجموعی طور پہ آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے جتنی فوڈ جتنا پیسہ جو کے ملک میں موجود ہے پہلے اس کو لیمٹ کرتے ہیں ان کا حصہ چھین کے ایک جگہ پہ اسے کونسنٹریٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یار تمہاری زیادہ آبادی کی وجہ سے ایسا ہوا ہے تم پیسے کی فیر ڈسٹریبیشن چرو کر دو تم کیوں قریب کا حق مارتے ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ کو ہر آدمی یا ہر فیملی کی ایک مخصوص تنخاہ رکھنی چاہیے بیسک نیٹس کی فیر ڈسٹریبیشن دیکھیں ابھی ہمارے پاس ایک اکانومی کے دو سرکل چل رہے ہیں ایک اپر سرکل ہے اور ایک باقی پاکستان ہے کوئی بھی آدمی اپر سرکل میں جا سکتا ہے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے لوگ میں نے بھی دیکھے ہیں لوگ ایک پلوٹ لے لیا تھوڑے سے ایک بات بیچا کسی اور جگہ پہ دو لے لیے ان کے حالات دیکھتے ہیں درسٹکی چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ جہاں پہ پیسہ سرکلیٹ ہو رہا ہے جس سرکل میں اس کا وہ حصہ بن جاتے ہیں باقی اب پیسہ کہاں پہ سرکلیٹ ہو رہا ہے میں مثال کے طور پہ میں ٹرینر ہوں ہمارے کلائنٹ ہیں فر ایکزامپل سٹیٹ بینک جب وہ مجھے بلاتے ہیں مجھے ائر ٹکٹ وہ پے کرتے ہیں میری اکوموڈیشن کا انتظام ان کے پاس ہوتا ہے اب میرا ایک چارج ہے جو کہ اوپر جا رہا ہے کیونکہ مہنگائی اوپر جا رہی ہے اچھا مہنگائی کیوں اوپر جا رہی ہے کیونکہ پیسہ جتنا ہم پرنٹ کریں گے اتنا وہ ڈی ویلیو ہوگا جتنا ڈی ویلیو ہوگا اس کی بائنگ پاور کم ہوگی اب وہ رہ جاتا ہے ایک مخصوص سرکل کے اندر اندر اب ائر لائن والا زیادہ پیسے لے رہا ہے جس ہوتل میں مجھے رکھا جاتا ہے وہ زیادہ پیسے لے رہے ہیں جو گاڑی مجھے لینے آتی ہے اب اس کو فیول بھنگا پڑ رہا ہے تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بھنگائی جتنی مرضی ہو جائے گی ہم کینڈ اف اوکے ویدر بکوز مجھے پتا ہے کہ میں اس سرکل کے اندر ہوں جہاں پہ سب کا پیسہ بڑھ رہا ہے وہ جو نیچے ہمارا انسان ہے نا جیسے جب ڈاکٹر پندرہ سو روپے فی مانگتا ہے تو اس کے کریجے میں ہاتھ پڑتا ہے میں پندرہ سو کہاں سے دھوں گا پرابلم وہاں پہ ہے جب میں فیر ڈسٹریبیشن کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکانومی کے دو سرکل نہیں ہونے چاہیے ایک سرکل ہونا چاہیے میں کیپٹلزم کو ایک آئیڈیو سسٹم نہیں مانتا لیکن کم سے کم کیپٹلزم کو انسان ٹھیک طرح سے اپلائی کر رہے تو کیپٹلزم میں تو ہوں کہ ایکور اپرچونٹیز ہیں کوئی بھی آدمی اٹھ کے اپنے حالات چینج کر سکتا ہے that's one of the beautiful features of the کیپٹلزم جو دنیا میں پڑھایا جاتا ہے پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے امیلیمنٹیشن تو کہیں پہ بھی نہیں ہے جس کیپٹلزم کی آپ کر رہے ہیں ایون امریکہ یا کسی ملک میں بھی جو ٹیکس بک کی کیپٹلزم کی ڈیفنیشن ہے اور جو ایتکس ہیں وہ تو آپ کو دنیا کے کسی بھی ملک میں کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے بلکل آپ کی بات ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کے حق میں نہیں ہوں لیکن پاکستان ہے نیو لیبرل کنٹری نیو لیبرل ایکنومک لیبرلزم میں بات کر رہا ہوں نیو لیبرل کنٹری پانچھے سال بھٹوز آپ کے چھوڑتے ہیں اگر ہم جو ہماری تینڈنسی ہے وہ تو کیپٹلزٹ ہی ہے تو کم سے کم اسی کی جو اچھی سٹیٹ ہے پوری جو آپ نے کہا الوسف ہے وہ ہو جائے تو کم سے کم اپورچونٹی تو سب کو مل جاتی ہے وہ فیر ڈسٹریبیوشن اس وقت نہیں ہوتی جب ہمارا ایک نیچے کا سرکل ہے جو کپسہ جا رہا ہے ایک اوپر کا سرکل ہے جس کے حالات خوب سے خوبتر ہوئے جا رہے ہیں نہیں لیکن نیچے والے طبقے میں جو لوگ ہیں کافی لوگ نیچے سے اوپر آئے ہیں لیکن کوئی وہ تو نہیں ہے کوئی ایلیٹ ممبرشپ تو آپ کو لینے نہیں پڑتی نیچے سے اوپر والے سرکل میں آنے کے لیے آپ کو حسل کرنا پڑتا ہے آپ کو سٹرکل کرنا پڑتا ہے آپ کو فیلیو پروائیڈ کرنی پڑتی ہے آپ کو فنڈز ریس کرنے پڑتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی انویٹیو آئیڈیا ہے اپورچنوٹی تو سب کے لیے یقصان ہی ہے نہیں بالکل بھی نہیں ہے فور اگزامپل اگر آپ جو ہیں جس سائیکل میں آپ ہیں اگر مثال اس سائیکل سے آپ نکل کر کسی اوپر والے سائیکل میں جانا چاہتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ سسٹم جو ہے آپ کو اوپر نہیں آنے دے گا ریگارڈلیس آف نہیں میں یہ نہیں کہتا میں دونوں باتیں نہیں کہتا جو ہمارا اصل پرابلم ہے میں نے خود آگے مثال دیئے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے پلوٹس لے کے بیچ کیا اس سائزتہ وہ چلے گے بڑے سسٹم میں اس کا ایویڈنس موجود ہے کوئی بھی آدمی بڑے سسٹم میں کٹن کر سکتا ہے اپورچنوٹی موجود ہے ان تھیوری یس کیا وہ پریکٹیکبل ہے اور یہی ہے آپ کسی آدمی سے کہیں کہ دیکھو تمہارے پاس اچھا آئیڈیا ہے تم اچھی ویلیو پروڈیوز کر سکتے ہو یس ان تھیوری بالکل کر سکتے ہو لیکن اس آئیڈیا کو کنورٹ اس کی جو ویلیو ہے اس کو مونٹائز کرنے کے لیے آپ کو ایک بزنس موڈل کرنا پڑے گا بزنس میں جانا پڑے گا اب جہاں پہ ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں نہیں پوسیبلی کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو ڈیپینڈ کرتے ہیں ایک جوب پہ ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جوب چھوڑو تم بزنس کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے ون وی نو کہ ہر بندہ کامیاب نہیں ہوتا ہے اس ڈر کی وجہ سے لوگ پھر جوب کو نہیں چھوڑتے ہیں کہ اگر یہ بھی چلی گئے بزنس میں ناکام ہوگا تو ہم کہاں پہ جائیں گے یہ حوصلہ افضائیہ آپ کو موٹیویشنل سویکر دے سکتا ہے میں نہیں دوں گا لیکن اگر میں کہوں کہ آپ ایک ایسا سسٹم یا سرکل ڈیزائن کرو جس میں آپ نے کہا کہ یہ بھی نہ ہو کہ اس کو جوب چھوڑنی پڑ جائیں because everything comes with a reward آپ کو تھوڑا رسک لینا پڑتا ہے in order to get some reward otherwise پھر آپ کروڑپتی کیوں ہے اور وہ بچارہ بھوک سے کیوں مر رہا ہے تو آپ کس طرح ایسا سسٹم چاہتے ہیں کہ وہ ہوں تاکہ opportunities یا جن لوگ کے پاس value provide کرنے کی opportunity ہے وہ کر سکیں اور وہ deprive بھی نہ ہوں وہ struggle بھی نہ کریں آپ کس طرح کا solution propose کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا ایک S.E.A. جو ہماری training firm ہے اس کا ایک knowledge outreach initiative ہمارا ایک initiative ہے جس میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو بہت مہنگی trainings ہیں اور بہت جو جن کا practical benefit جن چیزوں کا ہے اس کو بہت کم قیمت میں ہم لوگوں تک پہنچا سکیں online پہنچا سکیں اور سستہ ہو کہ financial accessibility بھی ہو جائے اور جو accessibility in terms of admission ہے وہ بھی ہو سکیں اب کہیں سے بیٹھ کے کر سکیں اس میں ہماری ایک training ہے جو اسی problem کو resolve کرنے کے لیے ہے وہ stock market کی ہے کہ آپ slow build up کریں جو job آپ کی ہے اس کو نہ چھوڑیں یہ مجھے پتا ہے رسک ہے کہ مہینے کے بعدہ جو خرچہ سارا پہ پڑتا ہے جب medical خرچہ پڑتا ہے بچوں کی فیسیں سارا تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ہمارے تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ رسک لے لیں میں بھی کہتا ہوں رسک لے لیں but it is a safer way اپنا portfolio build کریں پانچ سال چھے سال کی یہ ایک گیم ہے کہ یہ بیسیک دی فنانشل لیٹرسی کا حصہ ہے you know literate yourself فنانشلی stock market میں انویسٹ کرنا شروع کریں job کرتے رہیں اس میں سے نکالیں کچھ نہ اس کو reinvest کریں and then reinvest تو it becomes you know اس کو compound کریں تو پانچ سال کے بعد you become in a position بلکہ تین سال کے بعد بھی ہو جاتا ہے but we say again have add another couple of years into it کیونکہ بھی growth exponential ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ نے کل اپنے بچوں کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کرنے ہیں آپ نے دس سال کے بعد گھر بنانا ہے there's a very safe and cheap option کہ آپ ایک دم سے burden نہیں پڑے گا and from there آپ کا idea ہے آپ اس کو in the meantime test کریں اس کو آپ practice run دیں جو بھی آپ کے value آپ دینا چاہتے ہیں business میں جانا چاہتے ہیں there's a safer way so by no means am I just criticizing just for the sake of criticism there is a solution available اور اب لوگ آتے ہیں بھی اس کے دوسرے تیسا اس کا run چل رہا ہے لیکن مزے کی بات یہ کہ آپ بھی as a private company as a private person اس کو run کر رہے ہیں اس میں تو کوئی حکومت کا جو ہے وہ کوئی اثر نہیں ہے نا حکومت تو آپ کو fund نہیں کر رہی ہے کہ بھائی یہ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو آپ facilitate کریں تو یہاں پر مجھے لگتا ہے ایسے entrepreneurs کی ضرورت ہے جو کہ barrier into the market ہے نا because دیکھیں یہ بھی ایک opportunity ہے نا اگر آپ business point of view سے دیکھیں آپ market کے اس segment کو penetrate کر رہے ہیں جہاں پر اور کوئی نہیں جا رہا جہاں پر اور لوگ cost effective trainings solutions نہیں دے رہے in order to get into the stock market right آپ اس کو penetrate کرتے ہوئے جا رہے ہیں and for you as a business entrepreneur it's an opportunity to make money number one but to provide value right آپ value provide کر رہے ہیں اور as you value provide کر رہے ہیں جس کی market میں ضرورت ہے جو کہ اور کوئی پروائی نہیں کر رہا تو automatically you will make money out of it if you have a great product or service right I completely disagree with the idea کہ پیسے کے پیشے مت بھاگو I think those are beautiful some parts کیونکہ آپ نے start میں ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ بوک یا غربت انسان کو کفر کے نہج تک پہنچا لے جی something like that لیکن ہمارے معاشر میں ایک دوسری چیز بڑی کامل ہے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو سکون کی نیند نہیں آتی اب اس کا کیا کرے مطلب کہ ہمیں اکثر جو ہے نا اور ایسے لوگوں سے سننی پڑتی ہیں جن کا inclination towards religion تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں زیادہ پیسہ آپ کو گناہوں کی طرف راغب کر دیتا ہے زیادہ پیسہ جو ہے نا وہ ذہنی سکون کو خراب کرنے کا باعث بنتا ہے میں نے بڑے بڑے امیر لوگ دیکھے ہیں جو کہ رات کو نشے کی گولی لے کر سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ہے ان کو سارا دن ساری رات وہ tension میں ہوتے ہیں کہ میرا مال کوئی لے کر نہ چلا جائے یا میرا مال کہیں پہ چوری نہ ہو جائے یا میرا وہاں پہ فلانی ایک چیز ہے کوئی اس پر قابض نہ ہو جائے تو these kind of sentiments ان اس قسم کی باتیں جب ہمیں تھوڑا سا religiously dominated لوگوں سے سننے کو ملتا ہے اور دوسری طرف جب میں اس حدیث کو دیکھتا ہوں کہ آپ کو اگر پیٹ پالنے کے ہوئے آپ کے پاس پیسے نہیں اور آپ کفر کی نحش تک پہنچ رہے ہو دوسری بات یہ لوگ جب کرتے ہیں تو میرا جیسے بندہ confused ہو جاتا ہے ایک دفعہ آپ کہہ رہے ہو کہ غربت بھی بری چیز ہے دوسری دفعہ آپ کہہ رہے ہو کہ امیر ہونا پیسہ بنانا بھی بری چیز تو کیا کرے ہیں سلوشن ہے تو کیا ہے فیض کا ایک شیر ہے جو مجھے لگتا ہے انہوں نے ہماری قوم کے لئے لکھا تھا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے کہ ہم ایک ایک سی دوسری پہ جانے کہ بڑے بڑے امیر لوگوں سکون کی نین نہیں آتی ہے لیکن یہ ایک سرکل میں آپ نے ٹرین کیا ایسے لوگ بہت سارے لوگ ہیں پاکستان میں جو پیسے پیسہ ان کے بابالے جان بنا ہوا ہے لیکن میں اگر یہ بات پوری کر سکتا پھر وہ مسلم درنگ ہو رہتی ہے وہ بہت سے امیر لوگ ہیں جن کو انید نہیں آتی ہے پر اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ امیر ہوتے ہیں اس کا میننگ یہ ہے کہ اگر سکون پیسے سے خریدا جا سکتا یا پیسے نہیں ہوتا تو پھر بہت سے امیر لوگ بھی بے سکونی کے نینس ہوتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ امیر ہوں غریب ہوں میرا زندگی کا ایکسپیرینس ہے میری اپنی سائنگ بھی ہے کہ جب آپ رب کے نظام میں کرپشن کرتے ہیں تو اس کی کم سے سزا یہ ملتی ہے کہ آپ کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے پور اور رچ بے سکونی آپ کو ملے جو آدمی کرپشن کر کے امیر ہوا ہے تو اس کی بے سکونی اس لئے نہیں ہے کہ وہ امیر ہے اس کی بے سکونی اس لئے کہ اس نے کرپشن کی ہوئی ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ اسلام ہمیں discourage کرتا ہے کہ اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا نہ کر لینا کہ تمہارے پاس سوچنے کے لئے تمہیں پڑے کہ میں اس پیسے کا کیا کر ہوں دنیا میں جتنے بھی بیئر آئیڈیاز ہوتے ہیں دماغ خالی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے دوسرا کمبینیشن بھی بہت برا ہے پیٹ خالی اور دماغ بھرا ہو ہوا ہوتے خود کوشی انسان کر لیتا ہے اس لیے ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پاس اپنی ضرورت کا بہترین پیسہ ہونا چاہیے بزنس ہونا چاہیے آپ چیریٹی دیں آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں اس پیسے سے زندگی کا پرپس امیر ہوئے ہیں غریب جو آدمی ہے میرے والد صاحب یہ بات کہا کرتے ہیں کہ رب کا جو غضب ہے وہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا لیکن رب کا فضل بھی کوئی برداشت کرتا ہے یعنی جو آدمی غریب سے امیر ہوتا ہے وہ بڑے جلدی فیرونیت کے طرف جاتا ہے وہ بڑے جلدی ایک دم سے ہر چیز سپلیش آٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم امیر ہو گئے ہو تو بھول جاؤ ریلیجن آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ ریلیجن آپ سے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ معاشرے میں آپ اثر رسوخ بھی ہو میں کنفرم نہیں کہ سکتا ایسی حدیث ایک ہے بھی کہ چالیس دن آپ کے پاس ہونا چاہیے اس سے آگے پھر فردر انٹرپیٹیشن ہوتی ہے کہ چالیس دن اگر آپ ڈی آئی جائے میں رہ رہے ہیں تو اماؤنٹ اف منی اور چاہیے ورسیس چالیس دن اگر آپ کسی گاؤں میں رہ 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 رہے ہیں تو اس کی اماؤنٹ اف منی ہونا چاہیے تو رہ رہے رہ 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 اور وہ بھی اس پہ بھی مفتیان حضرات ہیں جو اکانومی کو بھی سمجھتے ہیں شریعت کو بھی سمجھتے ہیں تو وہ ہمیں ایک بہتر رائے دے سکتے ہیں کہ اس کی اپلیکیشن کیسے کی جا سکتی ہے پر بیک ٹو آور ٹوپک اسلام میں بلکل ایسا نہیں کہ آپ امیر ہو گئے سکون ختم دنیا کا امیر ترین مسلمان ہونا یا دنیا کا امیر ترین کسی مسلمان کا ہونا بری بات ہے آپ کہ چالیس دن کا آپ کے پاس جو آپ کا لائف سٹائل ہے دیکھیں برا ہوتا ہے وہ آدمی جس کے پاس کسی چیز کا نیسیسری نالج نہیں ہوتا کسی ایک ٹوپک کا اور وہ پھر بھی اسے فتحہ جاری رہتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بات میں نے کہہ دی ہے اس پہ آگے کوئی 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 آلم ہمیں بتائے جو اکانومی کو بہت بہترین بینک کے بارڈ اکانومی کو سمجھتے ہیں تو ہمیں اس طرح سے انفرمیشن مل سکتی ہے اور بہت سے کوئسٹنز ہوتے ہیں ایک کوئسٹن مثال کے طور پہ ساڑھے ساتھ تولے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو اگر آپ کے پاس بہون تولے چاندی ہے تو اگر آپ کے پاس بہون تولے چاندی ہو جاتی ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا اس کی میں جو ورث ہے اس کی بات کر رہا ہوں تو آپ نے زکاة دینی ہے آپ اس میں سے لوب پھول نہیں ڈھون سکتے کہ نہیں میرے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا ہوگا پھر دوں اچھا آپ اس وقت بات کر رہے تھے کہ کرپشن کرپشن ریلیجز کرپشن کی آپ بات کر رہے زکاة نہ دینا یا نیک عمال نہ کرنا زلم کرنا اردو والا نہیں عربی والا اس کی کیا دیفینیشن ہے ہمارے تو ظلم اردو بہت پتہ یہ کسی ہم کہتے ہیں کسی کا حق مارنا کسی پر جبر کرنا یہ ظلم زیادہ خود ظلم نہیں ہے یہ ظلم کی ایک منیفیسٹیشن ہے کہ اس کا ایک جائز مقام ہے یہاں پہ اس کو ہٹا دینا میرے والدین کا جائز مقام یہ ہے کہ میں ان کے ریسپیکٹ کروں اگر میں نہیں کیا تو میں نے ظلم کر دیا ہے جائز مقام سے ہٹ کیا ہوں میں اگر سڑک پہ ایک گاڑی ہے اس کا رائٹ بنتا ہے کہ میرے آگے آ جائے spirituality کی بات ہے ایسا نہیں کہ اسلام کہتا ہے اس کو سزا نہیں ملے گی لیکن deeper level پہ جو کم سے کم اس کی سزا ہے بے سکونی کی صورت میں آتی ہے پاکستان کے ایسے لگتا ہے کہ تھوڑا عبادی کا زیادہ ہونا تھوڑا وبالے جان ثابت ہو رہا ہے ایک psychology کریں پھر ریپیٹ کریں پھر ریپیٹ کریں اور سچ لگنا شروع ہو جاتی ہے آپ جھوٹ اتنا بولے کہ وہ سچ لگنے لگے جیسے ہم کہہ رہے ہیں نا یہاں بیٹھے کہ ہمیں یہ لگتا ہے any hard core evidence کے پاکستان کی عبادی پاکستان کی غربت کی وجہ ہے وہ doesn't exist وہ ہمارے پاس نہیں ہے if anything ہمیں عبادی کی دوسری end پہ سوچنا چاہیے کیونکہ دنیا میں fertility rate جتنی تیزی سے drop ہو رہا ہے it's frightening 60's میں 5 ہوتا تھا average دنیا پوری دنیا کا آج پوری دنیا میں 2.5 ہے it's has cut by half what is the reason of this low fertility it's materialistic life individualism liberalism آپ کی زندگی میں benchmark success آپ کو دیے جاتے ہیں بچے hindrance ہیں بچے رستے کی رکاوٹ ہیں and if you can have sex without getting married because you're liberal enough to do that then why would you commit yourself to something if you know you can do protective sex for example that we have con reception and have number of other protective means then enjoy your life اپنے targets پورا کریں اس پہ بہت سی studies ہیں death of the best thing کہ اگر کوئی individual چاہتا ہے کہ وہ for example بچے پیدا نہ کریں do you think in terms of religion the the islam that we follow islam ہمیں کیا کہتا ہے like اگر if you have decided not to get ہنڈرنس ہیں یا میری گروت میں رکاوٹ ہیں تو not having kids it's a sane idea no it isn't actually اگر آپ دین کہتا ہے کہ پورے داخل ہو جاؤ اگر آپ پورے داخل ہوتے ہیں then you should know کہ اسلام میں جو spirituality ہے اسلام کی وہ تو بتاتی ہے کہ ہر انسان اپنا نصیب لے سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا نصیب بھی آپ کے household میں ایڈ ہو جائے اس کے حصے کا رزق آپ کے گھر میں ایڈ ہو جائیں اور غریب ہو جائیں اس کو ہم بیوز کیسے کر رہے ہیں پیسے کو سسٹم ہم نے پاکستان میں کیسا بنا کرتا آرام سے بیٹھ گیا تو اس نے اسلام کو کہیں سے اتنا پکڑ لیا کہ ہم بچے پیدا کر اچھی بات ہے لیکن باقی کچھ نہیں کہ رہا جو اس کے ذمہ مزے کی بات یہ ہے آپ مہنگائی کے بوجود سیلریز ہی کتنی بڑی ہیں جو انفلیشن کا ریٹ ہے سیلریز نہیں کپنی اپ بیٹھ سے موجودہ حالات کو مجھے تو یہ فیل آرہی ہے کہ تنگز گیٹ ورس ورس دیکھیں اس میں یہ بات کیئر فول کہنا چاہوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایک نورمل پریکٹس بن جائے تینڈنسی بن جائے اسلام میں ایک جنرل پرنسپل ہے اور اس کے اندر ایک بات اکثر کہی جاتی ہے ہمارے مولدین دوست پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ڈوب رہی ہے تو آپ پہلے اسے بچائیں گے کہ نہیں تم پردہ ہو رہی تو میں نہیں بچاؤں گا اسلام میں نورم یہ ہے کہ آپ پردہ کریں اب آپ کھڑے نہیں ہو کہ پورے سسٹم میں جب آپ داخل ہو جاتے ہیں اسلام کی اکانومی کو اس کو ایمبوڈی کرتے ہیں اسلام کے آئیلی سسٹم کو فیملی سسٹم کو اور آپ بچے پیدا کرتے ہیں لیکن پاکستان میں ہم نے ایک ویسٹرن پرو سسٹم بھی ہم لے کے آئے ہم نے غلط لیڈر بھی سیلیکٹ کی اور اب اس میں کہیں کہ نہیں ہم اسلامی مزاج کی مطابق زیادہ بجے پیدا کریں کیونکہ ہم حالات ایسے اس کے اندر رہ رہی ہیں لیکن میں اس کو اس اسرائیل کی طرح ساتھ میں نہریں نکالنا شروع کر دیں یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے ایک آرزی اگر کسی آدمی کو لگتا ہے وہ کسی اچھے مفتی صاحب سے بات چیت کر سکتا ہے رائے لے سکتا ہے دو یہ بھی ہمارا ایمان ہے جس روح نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے لیکن اگر ان سرکمسٹینسز کی وجہ سے جو کہ ایکسپشنل ہیں کیونکہ شریع نظام پاکستان میں نہیں ہے اگر وہ کرتا ہے جو علماء ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ لیکن یہ پھر نہیں ہونا چاہیے کہ پھر کسی اور چیز کی شکل ہم بگاڑ دیں اور کہیں کہ اب اس سے ہم شریعت سے کیسے ڈپارٹ کر سکتے ہیں پھر کسی یہ ہے کہ اگر چیزیں بری سے بری تر ہوتی جا رہی ہیں صحیح ہے اور آپ بہت زیادہ بچوں کے خواہش مندوں کہ میرے پانچ بچے ہوں لیکن اگر آپ کو لگتے ہیں کہ آپ ان کی پرورش تربیت ان کی اچھی سکولنگ ان کو اچھا کلانا پلانا جو کہ میرے خیال میں آپ پر ان کا حق ہے جب تک کہ وہ جوان نہ ہو اگر آپ پروائیڈ نہیں کر سکتے تو بیسٹ اون دا کرنٹ سیچویشن جب تک کہ آپ کی فائنینشل حالت بہتر نہ ہو جائے آپ سٹرگل کرو کما کر لاؤ چلو دو پہ گزار کر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچے بلکل پیدا نہ کرو بیسٹ اون دا کرنٹ سیچویشن رادر ان آپ نے کتنے کیسز دیکھے ہوں گے کہ ماں بچوں کو لے کر تالہ میں چلانگ لگا دیا جلا دیا صحیح ہے کتنے کیسز آتے ہیں پھر یہ اسی وجہ سے نا صحیح ہے وہ بچہ تو اپنا رسک لے کر آیا تھا اپنا نصیب لے کر آیا تھا نا لیکن پھر بھی فیملی نے جو ہے خودکشی کر لی جو آگے میں ارز کر رہا تھا کہ اسلام کے کسی بھی آسپیکٹ کو آپ پوری طرح سے اس وقت انجوئے کریں جب آپ پوری کا اسلامی پیکج ہے آپ سندھی بریانی کے اندر چینی ڈال کے کھانا شروع کریں شکر ڈال کے کھانا شروع کریں اور آپ کہیں کہ وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا بریانی کی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں ہمیں پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک سسٹم کی فریم ہے جس کے اندر کہیں کہیں ریلیجن کی پیکچر ہے پر 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 کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے لیکن وہ کہ چلو اب ایسا ہی کر لیتے ہیں لیکن دنیا جو ہے ابھی سیریس کنسرن ہے دنیا میں کہ ہماری عبادی دنیا کی اس سال آٹھ عرب تک تو چلی گئی ہے اور سیریس کنسرن کہ دس تک جائے گی جس تک دنیا میں ہو رہا ہے تو فیوچر میں تو وہی لوگ کامیاب ہوں گے جن کے پاس ورک فورس زیادہ ہوگی وہی جن کے پاس ہیومن کیپیٹل زیادہ ہوگا کیونکہ ہیومینٹی کا سکسس اور فیلیر جتنی مرضی آپ کتنے گیجٹس ہیں کتنے آئی فون ہیں کتنی بڑی بیلڈنگز آپ نے بنائی ہیں کتنے ہیلتھ سسٹمز بنائی ہیں کتنے ایڈیوکیشن اس کے لئے بنایا ہے یہ کسی بھی انسانیت کی کامیابی کا یہ میار نہیں ہو سکتا انسانیت کی کامیابی کا میار یہ ہوگا کہ انسان ہیں یا نہیں ہیں انسان ہوں گے تو یہ سسٹم اگزسٹ کرتے ہیں لیکن اگر آپ ابھی دیکھیں نا انسٹھ کامو بیش اسلامی ممالک ہیں ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے دوسری طرف اسرائیل ہے آپ نے ان کی جنگوں کا بھی پڑا ہوگا ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی وہ ایک اکیلا نہتہ سا ملک جو ہے میڈل ایسٹ کے جتنے بھی لیفٹ رائٹ عرب ممالک ہیں ان کو ایک بار نہیں دو بار نہیں غالباً تین مرتبہ شکست دے چکا ہے کریکٹ می فائم رونگ لیکن ان کے پاس تو آبادی کا کوئی اڈوانٹیج نہیں ہے آپ جو ہیں اسرائیلی جو ہیں ان کی عبادی اٹھا لیں اور دوسری طرف جو ہیں ان سٹھ اسلامی ممالک اٹھا لیں اور پھر چیک کریں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی میں اور انویشن میں اور دنیا کی دوڑ میں بزنسز میں وہ عبادی کم ہونے کے باوجود آپ کو ترقی آفتہ ملکوں کی صف میں نظر آئیں گے جبکہ ہماری عبادی اتنی بہترین بھی سمہاؤں ہمارے یہاں پر جو پیچھے رہ جانا ہے ہر چیز میں وہ بڑا آپ کو صاف واضح دکھتا ہے یہاں یہاں یہوڈی پہلی زمینی طور پر میں یہ بھی کہوں گا کہ کبھی ہم اسرائیل میں نے سنتے وہاں پہ آٹھ ہٹ بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں اور ایکشلی وہاں پہ ہوتے ہیں آپلیشن کم ہے نا جو کہ ایکشلی ساتھ ایک ہیومن کٹیسٹرفی ہوئی تھی ہالوکاوسٹ ہوا تھا چھے ملین لوگ ان کی اچانک دنیا سے وائپ ہو گئے تھے جو رویجنس جیوز ہیں وہ اس فکر کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے وائز کرنا چاہیے جو کومن انڈرسٹینڈنگ دنیا کہ وہ یہی ہے کہ چھے ملین تو وہ ایک دم سے ایک جنگ کی وجہ سے یا ایک پٹیکلر ظلم کی وجہ سے ان کی عبادی وائپ ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اچھی بات ہم نہیں کہہ رہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اس لیے ترقی کر دی کہ انہیں عبادی کم کی تھی ظلم وہ ان پہ ہوا تھا اب تو وہ عبادی کو بڑھانے کے لیے بہت محنت کر رہے ہیں اتنی محنت کر رہے ہیں یہ آٹھ ہٹ بچے ساتھ ست بچے فیملیز میں کہ ہمیں زیادہ باپولیشن چاہیے جو آپ نے بات جنگوں کی کی ہے دیکھئے اللہ تعالی نے میدان کھولا چھوڑا ہوا ہے دور دو چار ہوتے ہیں اس کو مسلمان کلکلیٹ کرے تو یہی جواب آئے کا کرسچن کرے عیسائی کرے یہودی کرے ملحد کرے دنیا میں جب آپ عقل استعمال کریں گے تو وہی چیزیں آپ کو آپ کے حق میں ہوں گی اللہ تعالی کی مدد بھی اس وقت آئے گی جب آپ خود اپنی عقل استعمال کریں گے اپنے حصے کا کام کریں گے اور قرآن نے اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی اس وقت کی سپر پاور فیرون کے ساتھ ٹکر لے کے اپنی قوم کو لے کے نکلے تھے تو آگے پانی پیچھے ہوئے ان کی فوج تو اس وقت وہ سے نکلنا کوئی آسان کام نہیں تھا اللہ تعالی نے موجزہ کر کے نکالا تھا لیکن موجزہ کرنے سے پہلے جو آئے تھا وہ بڑے کام کی ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا آسائیس جو اپنے جنگ کی بات کی اب عرب اسرائیل وہ جو اپنا کنسورٹیم بنا ہوا تھا عرب ملکوں کا اور وہ اسرائیل آپس میں کھڑے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہوئے ہیں امریکہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ دونوں ممالک دونوں پارٹیز مسلمان تو کئی ملک تھے نا دونوں پارٹیز بیک آف کرو اب جو ہے تم میں جنگ نہیں ہوگی میں کچھ کروں گا ہمارے مسلمان ملکوں میں کیوں میں اکل نہیں تھی اس وقت کہ وہ اس پہ کوئی سیف گارڈز لیتے وہ اپنی فوج پیشے لے کے چلے گئے اگلے دن صبح و صبح اسرائیل نے بارہ بجے دن کے بارہ بجنے سے پہلے پہلے جتنے ان کے لانچنگ پیڈز تھے جہاں سے فضائی حملے عرب ملکوں نے کرنے تھے سب کے سب ڈسٹروئے کر دیئے ہمارے عرب ملک اس لیے نہیں ہارے تھے کہ ان کی عبادی بہت زیادہ تھی لیکن کسی کام کی نہیں تھی وہ اس لیے کہ انہیں اقل استعمال نہیں کی تھی کہ امریکہ سے گارنٹی کسی چیز کی لیتے اشورٹی لیتے کہ پھر اسرائیل اگر ہم بیک آف ہو رہے ہیں تو اسرائیل بھی بیک آف کرے گا امریکہ کی بات مانکہ سارے بیک آف ہو گئے اگلے دن اسرائیل نے جتنی بھی ان کا ائر پاور تھی اور نیوٹرلائز کر کے جب آپ کے بس ائر پاوری نہیں ہے تو آپ دس ملک ہوں یا سو ملک ہوں دوسرے ملک کے پاس ائر پاور ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کا تعلق آبادی سے نہیں ہے اس کا تعلق ہماری اقل سے جو ہم نے استعمال نہیں کی تھی اور وہ قرآن کا کلئر فیصلہ ہے کہ لوگوں کو جو ملے گا ان کی اقل کے مطابق ملے گا آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ جو بلکہ دیکھتا کیا ہے ویسی سوال ہے کہ آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ ان کے پیچھے امریکہ ہے کیا ان کی اپنی جو انویشنز ہیں ملٹری میں باقی چیزوں کو لیتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ ان کے لئے کافی نہیں ہے ہمیں شکست دینے کے لئے it's just no no امریکہ who is behind دیکھیں نا امریکہ لڑ سکتا ہے نا اسرائیل لڑ سکتا ہے اب میرے اندر کرنا جذباتی مولوی باہر آنے لگا ہے جذبات میں لائیں گے let's be serious honestly speaking نا امریکہ جنگ کرے گا نا اسرائیل جنگ کرے گا ہمارے backdoor channels میں اسرائیل کے ساتھ کچھ نہ کچھ communication ہوا ہے ایک دو دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جوئنٹ فینچن انڈیا کے ساتھ مل کر انہوں نے کرنا یہ کوشش کی تھی with Pakistan against Pakistan against Pakistan اور Pakistan نے in no uncertain terms program دیا تھا کہ we know exactly what you're capable of and you also know what we're capable of تو وہ back off بھی کر گئے اور پیچھے ہٹ کے نہیں ہم ہمارے کوئی ایسے desire نہیں ہے ambitions نہیں ہیں اسرائیل نے جنگ نہیں کرنی اسرائیل جنگ afford نہیں کر سکتا actually that's a good reason آپ پورے پاکستان کو تباہ کر دیں کوئی problem نہیں بڑے مسلمان ہے دنیا میں آپ اسرائیل کو دباہ کر دیں تو second holocaust ہو جائے گا اور یہاں سے وہ recover نہیں کر پائیں گے therefore اسرائیل کبھی بھی کسی سے ایسے ملک سے جنگ نہیں کرے گا جہاں پہ اس کو پتا ہو کہ مجھے furious resistance مل سکتی ہے Hezbollah is a good example دوسری جنگ عظیم کے بعد صرف ایک دفعہ ہوا ہے کہ کسی آرمین نے اپنے military chief کو remove کر دیا نکال دیا اس کی جنگی شکست کی وجہ سے وہ اسرائیل کے نکالا گیا تھا Hezbollah تو ایک proxy war تھی Hezbollah کو ملک تو نہیں ہے تو ان کو پتا ہے کہ ہم face to face جنگ کوئی بھی نہیں کرتا proxy wars کا ایک زمانہ سٹارٹ ہوا تھا تھوڑا سا کم ہو رہا ہے لیکن face to face جنگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا آپ امریکہ کی دیکھنے امریکہ میں اگر ہالی ووڈ نکال دیں جنرل نے glorify کیا امریکن پاور کو صرف facts کی بات کریں تو امریکہ دوسری جو first iraq war تھی وہ بھی اس لیے کہ ہوا میں ہی ساری جنگ تھی زمین پہ وہ بھی نہیں تھی اب چار دفعہ اپنے مقاصد میں ناکام ہوا ہے مقصد میں ناکام ہونے کا مطلب military terms میں ہوتا ہے کہ اب جنگ ہار گئے ہیں نوہ امریکہ کے پاس وہ power ہے لمبی جنگ لڑنے والی ابھی رشیہ اور یوکرین تو ہمارے سامنے ہیں سب کا خیال یہ تھا کہ دو تین ہفتے کی گیم ہے رشیہ جا کے پھنپر کے واپس آئے گا پھنس گیا نا پھنس گیا جنگ کرنا آسان کام نہیں ہوتا پاکستان انڈیا intelligent ہے دونوں ملک لڑ لڑ کے ایک جو بھی یہ tease fantastic جنگ جو تھی یہ تین دن سے زیادہ نہیں چلی دونوں ملکوں کو پتا تھا ہمیں problem نہیں ہے اس میں جنگ اگر ہوتی ہے کیونکہ ہم نے تو جتنی military built کی ہے ہمارا تو کوئی ambition ہی نہیں ہے نا کہ ہم نے کلکتہ پہ قبضہ کرنا ہے کچھ کرنا ہے ہمارے تو یہ thought process کا حصہ نہیں ہے problem تو جنگوں نے لاہورا کے ناشتہ کرنا ہوتا ہے بار بار ان کی ambition ہے کہ ہم نے پاکستان کو بھی سر سے ختم کرنا ہے ہمارا یہ ہے کہ نہیں کرنا ہے دیں گے لیکن اس کے باوجود ہم تین چار دن سے زیادہ انڈیا afford نہیں کر سکتا آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان بھی نہیں کر سکتا that is true لیکن پاکستان کے پاس option کیا بچے گا جو دفاع کر رہا ہے وہ کیا کرے گا بڑی دفاع west کی طرف سے سننا پڑتا ہے کہ پاکستان کے جو again it's smoke screen وہ جس آدمی کو تھوڑی سی nuclear technology کا پتا ہے اسے یہ پتا ہے کہ یہ کبھی beans کی اور ہاتھ میں نہیں جایا کرتا it's a scientific thing یہ ایسا نہیں ہے کہ بم اٹھا گئے بندہ بھاگ جائے گا اور ایسے پھینکے گا بٹن بے گا پھٹ جائے گا یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہیں actually nuclear technology کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہوتا اس کی protection کیسے ہوتی ہے اس کے full proof measures ہوتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کہ Trump is like تھا کہ nuclear codes اس کو دیے جائیں نہیں اس کو بھی اس لیے دیے جاتے ہیں کہ وہ ایک symbolic چیز ہے اگرچہ میں نہیں کہتا کہ ان پتا ہے اس آدمی کا جو بات کرتے کرتے بچارے کو بھول جاتا ہے اچانک اسے یاد ہے کہ نہیں دنیا میں امن کیوں ہے چلو یہ یہ میرے ہاتھ میں device کا ہے بٹن دبا کے دیکھتے ہیں they know he is that type of person کبھی ایک بندے کے ہاتھ میں they بھی نہیں سکتے ہیں exactly because یہ systems کا game ہے systems manages everything in developed world and in developed economy not a person یہ جو nuclear یہ جہاں پہ بھی ہوگا یہ بالکل جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ it is system based لیکن ویسٹ کی ایک عادت ہے کہ انہوں نے ایک ہوا کھڑا کرنا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی جو جو داروں بینہ لوگیاں ان کو بھی پتا ہے کہ what kind of joke is that it doesn't work like this it just does not work like this at all تو یہ اس طرح کا خیر propaganda کیا جاتا ہے ہمارے ہمارے اسلامی ملکوں میں extremism پہ بہت بات ہوتی ہے ویسٹ کہتا ہے کہ ہر یہاں پر extremism پایا جاتا ہے اور بلکہ یہیں سے وہ برائے آپ 9-11 کو دیکھ لیں آپ یہ سارے جو ہیں چیزیں دیکھ لیں لیکن کیا extremism کو اسلام کے ساتھ واقعی میں جوڑنا کیا یہ واقعی جو وہ ground لے کرنے فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں کیا اسلام ہمیں واقعی میں extremism کا درس دیتا ہے کہ ہم پہ ہی آ کر جو ہیں وہ ظلم بھی کر رہے ہیں اوپر ہمیں ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ extremism بھی اور ان ٹرمز آف terrorism کے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں یہ اڑا دینے والے ہیں اللہ اکبر کہہ دینے والے ہیں بریشان میں آپ کو نہیں لگتا یہ hypocrisy منافقت ہم یہ چیز deny نہیں کر سکتے کہ ہم لوگوں میں extremist element پایا جاتا ہے we cannot deny that نہیں پایا جانا ایک الگ چیز ہے لیکن ہمارے مذہب میں اس کا ہونا it's another thing that is a different thing of course but my question would be اگر میں original point کی طرف جا سکوں کہ دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے کون سا ایسا سسٹم ہے جہاں پہ extremism نہیں پایا جاتا ہم میں کم سے کم یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو extremist ہیں وہ extremist کہلاتے ہیں جو ہم پہ الزام لگاتے ہیں ان کے extremist president کہلاتے ہیں ان کا extremist prime minister کہلاتا ہے اور یہ again جذباتی بات نہیں ہے نہیں true ڈورٹ ٹومس بینگم جو chief justice تیوکے کے death ہو گئی ہے ان کی چھوٹی سی کتاب ہے rule of law میں recommend کرتا ہوں ہر آدمی کو جو کم سے کم رول of law اسے ضرور پڑھنی چاہیے اس میں وہ define کرتے ہیں کہ terrorism کی ایک تو United Nations میں definition ہے بڑی مشکل سے جس پہ ہم پہنچے ہیں اور یہ بڑے عجیب بات ہے کہ terrorism کیوں اتنا مشکل کہا ہم ہے کہ اس کو define کرنا اتنا مشکل ہو جائے لیکن اتنا مشکل اس لئے ہوا کہ ہر ملک کی اس میں کچھ نہ کچھ دامن ضرور جلتا تھا تو اس کو ایسے پھر define کیا گیا کہ چلو اس کو ایسے ایسے کر لیتی ہیں لیکن مجھے Lord Thomas منگم کی definition زیادہ پسند ہے جنیرین نیشن سے وہ کہتے ہیں کہ any violence کے لے جاتے ہیں against your will آپ کو جیل میں ڈالا جا سکتا ہے تو وہ rule of law کے اندر ہے کہ جو violence کی منوپلی ہے وہ state کے پاس ہونی چاہیے agreed اس کے باہر جو بھی تشدد ہوگا وہ دہشتگردی ہوگی اور اسی کتابیں further down وہ جا کے کہتے ہیں کہ جو ایراد پہ وار ہوئی تھی یہ outside rule of law ہوئی تھی so between the lines وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دہشتگردی کی تھی پھئی ہمارا دہشتگرد جو ہوتا ہے ہم اسے دہشتگرد کہتے ہیں آپ کا دہشتگرد آپ کا صدر ہے ہمارے پروس میں چلے جائیں بی جے پی ری ایس ایس کی ایک political wing ہے اور ری ایس ایس کے clear manifesto میں کہ انہوں نے ہندو دوہ کو انہوں نے force کرنا ہے سیفرن تیرر is directly linked with that ملک میں impose کرنا ہے یا پوری دنیا میں اکھانڈ بھارت ہے نا پہلے تو اکھانڈ بھارت ہاں وہ تو اس میں پاکستان بھی شامل ہے اور سالہ شامل ہے یہ 1920s کیونکی ideology لیکن اور اُٹھ کے خود ideology میں لیکھا ہے کہ ہندو جو ہے نا بڑا beautiful religion ہے ہندیتوہ سے آپ امید نہ رکھئے گا کہ اس میں peace ہوگا یامن ہوگا اسے by force کیا جائے گا سیفرن تیرر is directly linked with it international جنرلز میں اس پر paper سب پبلش ہو چکے ہیں کس کس دیشتگرد تنظیم کا کون کون سا ہیڈ انڈیا کی کس کس policy institute میں بیٹھا ہوا ہے by name سارا کچھ public record کا حصہ ہے اوہ بھائی ہم میں دیشتگرد ہیں ہم deny نہیں کرتے لیکن ہمارا دیشتگرد ہمارا وزیراعظم نہیں بن سکتا ہمارا صدر نہیں بن سکتا آپ کے بنتے ہیں گجرات کا قصائیہ آپ کا وزیراعظم بن جاتا ہے you have to think about it ہم پہ کس چیز کا الزام ہے کہ ہم پہلی جنگ عظیم کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی دوسری جنگ عظیم کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی ہالو کوشت کی ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی ڈاکٹر مسدق کی گورنمنٹ گرانے کی ایران میں ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی ڈیموکرائٹی گورنمنٹ تھی وہ جو گرائے کی وہ ہم پہ نہیں آتی تیل کے لیے دوسرے ملکوں پہ قبضے کرنے ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی دنیا کے دوسرے ممالک میں انٹریفیر کرے گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا یہ ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی دنیا میں سات سو اڈے صرف امریکہ کے ہیں یہ ذمہ داری ہم پہ نہیں آتی ہم پہ یہی آتا ہے کہ ایک مورل جسٹیفیکیشن چاہیے کہ ہم جنگ کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں آپ امریکہ سے یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ یار مسلمان بڑے اچھے بندے ہیں یہ تو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے انہوں نے ایک بھیانک فیس دکھانا ہے اور بھیانک فیس دکھانے کا اس سے اچھا طریقہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کہیں گے کہ رہیہ سے ہماری جنگ ہو رہی ہے بیتنام سے ہماری جنگ ہو رہی ہے چائنہ سے جنگ ہو رہی ہے جو پیپلز آرمی سے ہوئی تھی کوریا میں تو آپ کو اس ملک کی پالسی دکھانی پڑے گی آپ کو اس ملک کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی کہ آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو تو ملک سچ بولے گا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا وہ مشکل ہو جاتی ہے لیکن اب جو ہو رہا ہے یہ بڑا آسان ہے آپ کہتے ہیں دہشتگرد نائملس فیسلس پرسن جس کی میڈیم ایکسس نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے آپ نے خود کریٹ کر کے مار دیا اس کو خود کریٹ تھا بھی نہیں تھا بی دیڈ ایڈ 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 مین کے ہوتا ہی نہیں ہے اور ایمین اس کے ایزی کوئی افیشل پالسی نہیں ہے کوئی افیشل گورمنٹ نہیں ہے آپ نے صرف کہہ دیا کہ اتنے دہشتگرد مار دیئے انڈ او سٹوری تو وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان بڑے اچھی ہیں وہ انہیں صرف ہوئی کے طور پر مار رہے ہیں انہوں تو کہنا ہے دہشتگردیں ایکسٹریمیز ہیں لیکن ڈیٹا آپ کے حق میں نہیں ہے جو ایگزامپلز میں نے گنوائی ہیں ڈیٹا آپ کے حق میں نہیں ہے میں اس پہ آخری بات کہوں گا اس کے بعد پھر میں آپ کے کوئیسن کی طرف پڑھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت جو بیگسٹ ویپن سلنگ کنٹریز ہیں ان میں کوئی مسلمان مولک نہیں ہے دنیا میں جو بیگسٹ ویپن سلنگ کنٹریز ہیں وہ ایکٹیولی دنیا کی وارفیر میں حصہ لے رہی ہیں اور وہی کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان اس میں امریکہ بھی ہے فرانس بھی ہے یوکے بھی ہے جرمنی بھی ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی وجہ سے دنیا میں امن نہیں ہے فیکٹ آف تی میٹر ہے کہ اگر آپ دنیا میں سب سے بڑے اصلے کے تاجر ہیں پیس اس نوٹ انیور انٹرنسٹ کوئی راکٹ سائنٹس ہونے کی ضرورت نہیں ہے سب کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جنگیں کہاں سے آ رہی ہیں we are just a victim of it نہیں لیکن آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نے ایک بات کہی کہ ہمارے ہاں بھی ہم میں سے بھی کچھ دہشتگرد ہیں کیا وہ مذہب کی غلط انٹرپیٹیشن کر کے دہشتگرد بنتے ہیں یا ان کے بھی مذہب کے ساتھ کوئی لیندین نہیں ہے یا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو ہم میں سے دہشتگرد ہیں ہم ان کو حدیث شریف ہے یہ دو طرح کے لوگ ہیں جو دونوں ہی آپ نے بیان کر دیئے ہیں یہ دائش اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں خوارج کی ہیں بیسکلی آف شوٹس ہیں ان پہ تو حدیث موجود ہے کہ یہ تو دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور ان کی ڈسکرپشن کے ساتھ کہ جب یہ لوگ آئیں گے ان کی دڑھیوں دیکھنا ہے ان کی نمازیں دیکھنا ہے ان کی قرآن پڑھنا دیکھنا لیکن یہ دین سے ایسے نکلے ہوں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہوتا ہے تو ہم نے ڈس آن کیا ہے کہ ان کا ہم سے تعلق نہیں ہے دوسرے ہیں ٹی ٹی ٹائپ کے لوگ اب ٹی 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 کے لوگ جو ہیں سارے کوئی سنٹرل آئیڈیالوجی نہیں ہے کوئی سنٹرل ایجنڈا نہیں ہے ہمارے پنجاب سے سندھ سے جو پولیس جن کے پیشے پڑھی ہوئی ہے وہ بیالیس تین تالیس گروپس ہیں نا وہ جو بھگوڑے ہیں جو وانٹڈ ہیں ایپسکانڈرز ہیں عدالتوں سے بھاگے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کور جا کے لے لیا کہ ہم بھی ٹی 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 پی ہیں اس طرح کے بھی لوگ ہیں جن کا کوئی اگر آپ ان سے کھڑے ہو کے پوچھ لیں کہ آپ ہمیں بتا دے کہ کتنے کلمیں ہیں تو کہیں گے چھ حالانکہ اسلام میں چھے کلمیں نہیں ہیں یہ شریع کلمہ ہے وہ ایک ہی کلمہ ہے وہ کہیں گے چھے یعنی کہ یہ نورش بھی بیسک نہیں ہے تو وہ بھی جا کے اسلام کے نام پر کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ اسلام کو ایک یوز کر رہے ہیں ایک ایک شیلڈ کے طور پر تو دونوں طرح کے لوگ موجود ہیں لیکن ہم دونوں کو ڈس آن کرتے ہیں لیکن یہ بھی تو ہے اسلام میں جہاد کا بھی حکم ہے کہ جب ظلم ہو تو آپ نے اس کے خلاف کھڑا ہونے تو واقعی میں ایسی ارگنیزیشن ہے جو کہ صحیح معنیوں میں جہاد کر رہی ہیں اور یہ جہاد کا کونسپ آج کل اگزسٹ کرتا بھی ہے یا نہیں یا یہ اس زمانے کے لیے تھا جہاد ہمارے ایمان کی جو کور ایلمنٹس ہیں اس کا حصہ ہے مسلمان کبھی جہاد سے ڈینائی نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں کر سکتا لیکن جہاد ایک مقدس فریضہ ہے دہشتگردی ایک لانت ہے ان کو آپ سے مکس نہیں کیا جا سکتا جہاد کے لیے رولنگ ہے کہ جہاد کون ڈیکلیئر کر سکتا ہے کن سرکمسٹانسز میں کر سکتا ہے اسپیشلی آج کل کے دور میں رہتے ہوئے صحیح ہے جو کہے کہ ہم نے فلاد دشمن کی اگینز جو ہے وہ دعویٰ بولنا ہے یا وہ ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ظلم کر رہے ہیں رول آف لاؤ کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور ہمیں ان کے خلاف کھڑا ہونا ہے تو ہاو دی سیچویشن ویللوک لائک ان دی ٹوینٹی فرس سینچری میں وہی میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ اسلام میں پوری رولنگ ہے اس کی کہ جہاد کون ڈیکلیئر کر سکتا ہے پاکستان بھی تو حالت جہاد میں ہے نا ہماری جتنی آرمی بورڈر پہ کھڑی ہے جہاد کے لیے کھڑی ہے نا افغانستان کے ساتھ بورڈر دیکھ لیں آپ ایران کے ساتھ دیکھ لیں آپ انڈیا کے ساتھ دیکھ لیں اگزیکلی اب لوگ کہتے ہیں انہوں نے تنخواہ ملتی ہے وہ بھائی آپ کی زندگی کی قیمت کیا کچھ ہزار روپے ہیں جو انہیں ملتے ہیں جو آپ کی زندگی کو پروڈیکٹ کر رہے ہیں کبھی ایسا ہوا ہے کہ کبھی بورڈر سے واپس آگئے ہوں کہ نہیں میں آج استیفہ دے رہا ہوں وہ جہاد تو چل رہا ہے دنیا میں جہاں بھی مسلم آرمی ہیں وہ جہاد کی بیس پہ ہی کھڑی ہوئی ہے لیکن ایک عام آدمی اٹھ کے کہے کہ مجھے سسٹم اچھا نہیں لگتا اسے یہ ہوتا ہے ویجلینٹیزم اور اسلام میں انڈیویجول ویجلینٹیزم حرام ہے آپ نہیں کر سکتے اس کی پوری کے پوری رولز لکھے ہوئے ہیں ایون جب خروج بھی کرتے ہیں آپ کسی گورمنٹ کے حلاف کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بھی رولز ہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ خود ہی کھڑے ہو جائیں کہ بس میرا خیال ہے کہ یہ مجھے کرنا چاہیے اور آپ کر لیں ان کے لیے تو حدیث میں نے بتایا آپ کو خوارج کے لیے تو لکھا ہے کہ اس کو تو ہم پبلک لیے ڈیسون کرتے ہیں اور آج کل کی بات نہیں ہے کہ فتوہ میں بنا دیا یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انہوں نے پروفیسائز کیا تھا کہ اس طرح کے گروپ آئیں گے تو ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا لیکن ایک عجیب کنفیوجر ہے ہمارا ملک جو ہے اسلام کے نام پر بنا ہوا ہے لیکن شریعت ہے نہیں آئین میں ہمارا اسلام جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات لکھی ہوئی ہے لیکن جب ہم گراؤنڈ ریالیٹیز پر آتے ہیں نا تو ہماری اگین اول آفیسز میں دیکھ لیں وہ مذہب کو کس طرح یوز کرتے ہیں اپنے لیے جو ان کو پسند آیا وہ والا ٹکڑا اٹھایا باقی جو سمجھ میں نہیں آیا لیکٹ اٹھا رکھتی ہے شہی ہے آپ عوام کی طرف آتے ہیں تو عوام میں بھی آپ کو مذہب کے معاملے میں چناؤ دیکھتا ہے جو چیز جس بندے کو پسند آتی ہے وہ لیتا ہے باقی چھوڑ دیتا ہے صحیح ہے اگر ہم کنسرویٹیف کی بات کریں جو ہمارے تھوڑے پانچ وقت کے نمازی بائی زکاة دینے والے وہ مذہب پر تھوڑا سا سخت کھڑے رہنے والے جن کو ہم کنسرویٹیف بھی بولتے ہیں ان کا اسلام ڈیفرنٹ ہے پلس وہ لوگ جو اسلام آباد لاہو ڈی ایچ ایز وغیرہ میں رہتے ہیں جن کو ہم شاید لبرلز کہتے ہیں صحیح ہے ان کا اسلام ہمیں ڈیفرنٹ نظر آتا ہے بیوراکرسی میں ہمیں ایک الگ قسم کا اسلام نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن جب ملک کو دیکھے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو کیا اس سسٹم کے خلاف بھی جہاد ہونا چاہیے یا ہاو ڈیو ڈیفائن اسلام ان پرسپیکٹیف آف پاکستان مجھے تو کنفیوجن نظر آتی ہے یہی تو جہاد اکبر کیا ہے انسان کا نفس کے خلاف جہاد ہے کہ مجھے اچھا لگتا ہے میں فلام بندے کو ووٹ دوں لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ ٹھیک انسان نہیں ہے تو جہاد تو آپ کا سٹارٹ ہو جاتا ہے جو فیزیکل وائلنس ہے وہ جہاد کی منفیسٹیشنز میں سے ایک منفیسٹیشن ہے ایک منفیسٹیشن ہے کہ اب حالات اس جگہ چلے گئے ہیں کہ سسٹم کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور وہ پوری شرائط کے ساتھ جو سٹیٹ کی اونرشپ کرے تب باقی جہاد یہ ہے یعنی سے ہمارے پاکستان میں ایٹی ایم مشینز جو ہیں بڑی سکیور ہیں اندر سے آپ لوگ کر سکتے ہیں یوکے یورپ میں ایسا کچھ نہیں ہے گلی میں بس واپ کی مشین بنی ہوئی ہے تو آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک آدمی ہے وہ اگر ایٹی ایم یا کیش مشین میں پیسے نکالنے کے لیے اپنا کارڈ ڈالتا ہے پن جب وہ انسٹ کر رہا ہے تو میں دیکھ سکتا ہوں کہ پن کیا ہے اگر میں نظر پھیر لیتا ہوں تو یہ جہاد ہے کہ میں نے ایک ال انٹینشن کے خلاف میں نے ضبط کیا اس کے خلاف میں نے ایکٹ لیا ہے میں نے نہیں دیکھا جہاد جو ہی ہم سوچتے ہیں ذہن میں تلوار آ جاتی ہے گھلا جاتا ہے وہ اس کی ایک فوم ہے اور وہ ہمارے ایمان کا ایسا ہے بلکہ اور ہمارے ایمان کا ایسا ہے اس کو ڈسون نہیں کرتے ہم مسلمان نہیں رہتے اگر جہاد سے پیچھے اٹھیں لانت کی جاتی ہے ان لوگوں پہ جو جہاد سے پیچھے اٹھ جاتے ہیں لیکن جب جہاد کی شرائط پوری ہو وہ شریع جہاد ہو روکنا خود کو اس انٹینشن کو میں ٹیکس پی نہ کروں یہ بھی جہاد ہے وہ ٹیکس میں ایک شریعت میں پورا مضمون ہے کہ آپ ٹیکس کس طرح کلے سکتے ہیں آپ زکاة کی بات کر لیں کہ ایک انسان جو ہے اس کے دل میں آتا ہے کہ میں زکاة نہ دوں کریٹیویڈی کر لوں اس ارادے کے خلاف بھی ایکٹ کرنا یہ بھی جہاد ہے جہاد کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ جو اس کے لیے تصور تلوار گھوڑا سارا وہ آ جائے تو اس لیے ہمیں پہلے تو یہ ہے کہ یہ پبلکلی ہمارا یہ لفظ ہے ہمارے پاس یہ حق ہونا چاہیے کہ ہم بتائیں جہاد کیا ہوتا ہے it's part of our religion CNN کے پاس حق نہیں ہے کہ وہ بتائے جہاد کیا ہوتا ہے یہ ANIU ہے انڈیا کا اس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ بتائے it's our terminology ہم سے پوچھو جہاد کیا ہوتا ہے میں کوئی بھی دیشتگردی کچھ بھی ہے آپ کے ریلیجن پر تھوم دور کہوں کہ اس کا دفاع کرو تو وہ کہے گا مجھ سے تو پوچھو یہ ہے بھی یا نہیں ہے اس طرح کی فکری انتہا پسندی سے ہم گزر رہے ہیں تو آپ کی بات ٹھیک ہے جہاد ہونا چاہیے ہر چیز پر ہونا چاہیے but at least we have to understand کہ جہاد کیا کیا ہوتا ہے جس طرح میں نے بات کی نا کہ پاکستان کے all offices میں مذہب کی interpretation الگ ہے pick and choose والی بات ہے نیچے الگ ہے middle میں الگ ہے لیکن ہم بحصیت قوم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور میرے خیال دنیا میں دو ہی ملک ہیں جو کہ اسلام کے نام پہ بنے ایک پاکستان ہے دوسرا غالباً ایران ہے جو اسلامی جمہوریہ ہاں جو سیکنڈ جو سیکنڈ ہے جو سیکنڈ ہے جو سیکنڈ ہے تو اول تو یہ کہ یہ مذہب کا ریاست کے ساتھ اٹیج ہونا یا مطلب کہ ملک کے ساتھ یا آئین کا حصہ بننا بہت ضروری ہے اب آپ اچھے اچھے سوالوں کی طرف آئے ہیں یا باقی دنیا کو دیکھ لیں بہت سارے اسلامی موالک ہیں جن کے ناموں میں تو اسلامی ملک اسلامی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اسلامی ہے سیکلرزم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایک ملک کا سیکلر ہونا صحیح ہے ورسز ایک ملک کا اسلامی ہونا کس طرح ڈفرنشیئٹ کریں گے کہ بس اس ریاست کا بس ایک مذہب جو ہے باقی مذہب والے ان کے حقوق کی کوئی پازداری نہیں ہوگی کیسے یہ مطلب ہے پاکستان کا جو لیفٹ ہے اور پاکستان کا جو لیبرل ہے یہ دونوں اس نیتیجے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں ریاست اور مذہب کا اپس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے why not یہ کبھی ہمیں کسی رہے نہیں بتایا سوائے اس کے ویسٹ میں نہیں ہوتا ویسٹ کوئی ہماری اکل کا میار تو نہیں ہے we respect their science and technology and we learn from them وہ ساری باتیں اپنے جگہا پہ ٹھیک ہیں لیکن nothing can be good or bad کیونکہ وہ ویسٹ سے آیا ہے اس کو ہم reject بھی نہیں کر سکتے because وہ ویسٹ سے آیا ہے اور as it is accept بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ویسٹ سے آیا ہے اپنی اکل بھی ہوتی ہے میں نے بہت ہمارے جو جو پاکستان کے left کے پرپروننٹس آن سے بات کی ہے بہت liberal سے بات کی ہے وہ سب یہی بات کہتے ہیں میں نے سب سے پوچھا ہے کہ آپ بتائیں کہ کس نے تیع کیا ہے کہ ریاست اور مذہب کا اپس میں تعلق نہیں ہونا چاہیے کسی کے پاس جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم نے سنا ایسا ہے and there is a deeper problem to it as well جمہوریت کے تو سب حق میں ہیں نا democracy yes democracy تو ہونی چاہیے سب اس کے حق میں ہیں ہمارا left بھی ہے ہمارے liberals بھی liberals بھلکے کہتے ہیں کہ تو product ہی ہمارا ہے okay fair enough اب ایک ملک میں اگر زیادہ vote دینے والے مسلمان ہیں اور وہ اس چیز کے حق میں ہے کہ ملک میں شریع نظام ہونا چاہیے ریاست کا تعلق مذہب کے ساتھ ہونا چاہیے تو پھر آپ ان کے democratic will کو suppress کریں گے اس لیے کہ آپ نے ویسٹ سے یہ سن لیا ہے کہ مذہب اور ریاست رہدہ لیدہ ہونے چاہیے would you take democratic right away from people but اس کے برقص اگر آپ ترکی کی مثال لیں وہاں پر بھی تو majority جو ہے وہ مسلمان ہی ہیں right اور جو کہ ان کے لیڈران ہیں وہ بھی مسلمان ہی ہیں لیکن ملک سکولر ہے مذہب کا ریاست کے ساتھ تعلق نہیں ہے لیکن آپ کو وہی کام کرتے ہیں جو ہم ایزہ مسلمان کرتے ہیں تو پھر وہاں پر یہ ideology فٹ کیوں نہیں بیٹھتی ہے انہوں نے اپنے ملک کو اسلامی کیوں نہیں بنایا ترکی is in many ways an exceptional case اس لیے کہ وہاں پہ تو اسلام چھین لیا گیا تھا وہاں پہ تو ازانے ان کی اپنی زبان میں ہو رہی تھی ہر چیز ان کی اپنی زبان میں ہو رہی تھی عربی سب ختم کر دیا گیا تھا تو وہ تو revive اس نے کیا ہے اور لوگوں کی اور will دیکھیں وہاں پہ کہ وہاں پہ جو اسلامی سینٹیمنٹ ہے وہ by day grow ہو رہا ہے people are going back میں نیدرلینڈز میں رہتا تھا ہمارے ساتھ وہ جو لڑکے لڑکے ان ٹرکی کہتے تھے پڑھنے کے لیے ہم ان کو دیکھ کے پتا چل جاتا تھا کہ یہ eastern ٹرکی سے آیا western ٹرکی سے آیا اتنا فرق ہوتا تھا with the with every passing day وہاں پہ لوگوں کو اسلام کی سمجھ دوبارہ کہ ان سے دو چھین لیا گیا تھا ان بچوں کو تو پتا ہی نہیں تھا now to say کہ ٹرکی جو ہے ایک سیکلر ملک ہے i don't think that is true ان کے constitution میں یہ لکھا ہوا ہو سکتا ہے there is a constitution constitution میں constitution کی بات کرنا for all intent and purposes وہ ایک اسلامی ملک ہے اب constitution میں اگر ایک چیز لکھ دی گئی ہے اور ہمیں اس کا اور پھر اگر ہمارے یہ اگر ہمارے liberals کو یہی چیز قبول ہے کہ پاکستان کے constitution کو ہم change کریں تو اس کا ایک framework ہوگا آپ کو state level پہ آنا ہوگا آپ کو ایک political party بنانی ہوگی جو ہیں پاکستان میں ان کی parties ہیں left کی بھی ہیں liberals کی بھی ہیں آپ کو لوگوں کو convince کرنا پڑے گا اس manifesto میں چیزیں لکھنی ہوں گی اس mandate پہ اگر آپ election جیتے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ religion کو separate کر دیں آپ ایک secular state بنائیں ہم آپ کو accept نہیں کریں گے یعنی کہ resist کریں گے politically لیکن آپ کو as government accept کریں گے کہ ٹھیک ہے لوگوں نے آپ کو یہاں تک لے کی آئے ہیں we accept you as our rulers democratic ہم struggle کرتے رہیں گے لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس vote بھی نہیں ہے آپ کے پاس لوگ بھی آپ کے رائے سے متفق نہیں ہیں اور آپ اتنے کروڑ پاکستانیوں کی عزت نفس کو آپ مجروح کر رہے ہیں کہ تمہارے vote تمہارا will تمہارا desire بالکل matter نہیں کرتا کیونکہ ویسٹ نے ہمیں بتایا ہے کہ ریاست اور مذہب کو جدا کر دو what type of democracies for example آپ نے یہ تو دیکھا ہوا جو ہماری بڑی political parties ہیں جس طرح کے function events جلسے جلوس وہاں پر ہوتے ہیں جو music وہاں پر بچتے ہیں مطلب کہ آپ کو تو کسی بھی political party کی gathering میں کوئی اسلام شاید میں غلط ہو سکتا ہوں اگین میں نے تو مجھے تو اسلام دور دور تک نظر نہیں آتا سوائے لوگوں نے جو ہاتھ میں ہمارے لیڈران کچھ ہیں جنہوں نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوتی ہے جو کہ political gain کے لیے کچھ آیتیں پڑھ دیتے ہیں شاید ہیں ادھر پندر اگر آپ دیکھو نا تو سب کی ایک capitalistic approach ہے ایک liberal approach ہے مجھے مجھے جس اسلام کی ہم بات کرتے ہیں مجھے سبھا وہ نظر میں نہیں آتا I agree with it the reason they are not imposing and saying کہ اسلامی جمہوریہ ہٹا کے صرف جمہوریہ پاکستان لگ دو because they know it will backfire and it will backfire in a very very wrong way and that's your evidence right there right but but میرا دوسرا یہ سوال ہے just for for the understanding اگر ہم for example for example just for the sake of example میں اس کے favor میں نہیں ہوں but it's just a question اگر ہم اسلام کو ریاست سے یا اپنی politics سے نکال دیتے ہیں صحیح ہے تو کیا اسلام خطرے میں پڑ جاتا ہے کیا ہمارے وہ لوگ جو کہ عبادت کرنے والے نیک کام کرنے والے وہ عبادات چھوڑ دیں گے کیا صدقات کم ہو جائیں گے کیا لوگ زکاة دینا چھوڑ دیں گے کیا لوگ حج پہ نہیں جائیں گے کیا لوگ دوسروں کی حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے کیا for example اگر ہم جو liberal طبقہ ہے یہ کہتا ہے کہ مذہب کا اور politics اور ریاست الگ کر دو فرق کیا پڑے گا پہلا میرا سوال ان سے یہ ہے کیوں کر دو give us one evidence کہ اس ملک میں اسلام کی وجہ سے کوئی problem چل رہا ہے just one میں آپ کو بھی دس بتانے لگا ہوں جو اسلام کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں جو ابھی سوال آپ نے پوچھا ہے کہ اگر ہم اسلام کو جدا کر دیں گے تو فرق کیا پڑے گا یہ سوال اس وقت کے لیے valid ہے جب ہم نے اسلام موجود ہو اور اس کو الگ کر کے ہم پھر ایک thought experience کریں اسلام تو already نکلا ہوا ہے جب اسلام آپ کو یہ as a citizen آپ کو یہ respect دیتا ہے کہ آپ خلیفہ وقت کو بھی روک کے اسے کپڑوں کا حساب لے سکتے ہیں اور وہ حساب دے گا آپ کو وہ نہ نہیں کر سکتا آپ کو وہاں سے ہم اگر یہاں تک آ گئے ہیں کہ کسی آدمی کی والدہ ہسپتال میں نہیں پہنچ سکتی رستے میں دم توڑ جاتی ہے اس لیے کہ وزیر صاحب گزر رہے ہیں اور سڑک بند ہوئی ہے یہ اس لیے ہے کہ اسلام نہیں ہے ہمارا پیسہ ہر روز بتایا جاتا ہے میں کنفرم تو نہیں کر سکتا لیکن سننے میں آیا کہ تقریبا کوئی گیارہ بارہ سو کروڑ روپیہ پاکستان کا ہر روز غائب ہوتا ہے یہ اس لیے ہے کہ اسلام نہیں ہے یہ ہمارے جو اتنے جو امیر جو آگے کہہ رہے تھے کہ امیر سے امیر تر لوگ ہوئے جا رہے ہیں سیاست دان کہاں سے کہاں چلے گئے ہیں جو نیکس جنریشن پولیٹیشنز آئے ہیں وہ پہلوں سے بھی زیادہ امیر ہیں اور جو نیکس جنریشن ووٹر آئے ہیں وہ پہلوں سے زیادہ قریب ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام نہیں ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلام کو آنے دو دیں ایک دفعہ اس ملک میں مکمل طور پہ شہری نظام آنے دیں عدالتوں میں فیصلے نہیں اس طرح کے ہوں گے کہ دادا کا کیس چلا تھا اور پوتا بھی تک اس کی پیش ہم بھوکت رہا ہے یہ ختم ہو جائے گا ہمارا تو کیس یہ نہیں ہے کہ اسلام ہے تو اس کو ختم کر ہم کہتے ہیں اسلام نہیں ہے اس کو آنے دو انہوں نے اپنا کیس ڈیویلپ کرنا ہوگا کہ آخر کار کس نے یہ تیع کر لیا ہے کہ جو مذہب ہے اس کو آپ ریاست سے دور کر دیں اس کی کوئی لوجیکل بیس بھی بتائیں نا کوئی اچھا آپ کے اس جواب سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان میں اگر حکومتی لیول پر مذہب ہے تو وہ ویسے بھی برائے نام ہیں اس کی کوئی مینفیسٹیشن نظر نہیں آتی ہے اوڈر دین دیٹ کہ ہے بس اسلام ہے جو جو چیزیں آپ نے کہیں کوئی جو ہے ایمولنس میں مر رہا ہوگا لیکن کوئی پروٹوکول ہے پاکستان میں مذہب جو ہے وہ صرف کاغذ میں لکھا ہوا ہے ادر دین دیٹ ہم سیکولری ہیں انفورچنٹلی یا وہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے اور ہم ایک بیچ میں سیکولریزم اور اسلام کچھ ایک اچار بنا ہوا ہے اور وہ ایک کنفیوزن ہے اور شاید ہم اس کنفیوزن میں ابھی ایمولنس میں ہم ایڈنٹی کرائیسز کے شکار ہیں ہم ایک شیر ہے اس کا دوسرا اس طرح سے ہے کہ پتہ نہیں شب بھر کچھ کیا کچھ ایمولی دوسرا مصرہ جو اس کا ہے کہ رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی کہ شراب بھی پی لی جنت بھی محسوس کر لی this is what we want مرنا ہم مدینہ میں چاہتے ہیں انجوئیمنٹ ہم لانس ویگرس میں کرنا چاہتے ہیں مرنے کے بعد جنت بھی ہمیں چاہیے ہے بسیس زمانہ سارا واکستان میں ہو یہاں سے پیسے سارے نیو یارک آئیں لاش ویگرس آئیں وہاں پر لائف انجوئے ہو مدینہ میں دفن ہو اور جنت جائیں حساب بھی نہ ہو حساب بھی نہ ہو this is unfortunately what the reality is اس ماحول میں اسلام ہمارا solution ہے اور میں نے میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا میں نے آگے بھی یہ ارز کیا تھا کہ آدھی سے زیادہ زندگی میں نے ویسٹ میں گزاری ہے میں نے وہاں پہ وہ سارے پرنسپلز جو اسلامی پرنسپلز کے ساتھ ملتے ہیں اکورڈ کرتے ہیں میں اس کو جہاں جہاں اپلائی ہوتا وہ دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے ایویڈنس بیسٹ کے وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وہ جو گورڈن ایرا ہے اس کی کچھ جو ہمیں شائبہ ملتا ہے وہ ویسٹ میں مل جاتا ہے so if you have to imagine کہ وہ لوگ کس طرح سے رہتے ہوں گے آپ دیکھیں ویسٹ میں کس طرح سے رہتے ہیں اور ہر وہ چیز جو نون اسلامی کے اسلامی پرنسپلز سے ڈسٹرکشن ہے جس طرح کی وہاں پہ فیملیز کا ٹوٹنا ہے جس طرح سے بچے ایک you know fatherhood crisis and everything else that goes with it ہر پانچ میں سے ایک بچے جیسے پتہ نہیں اس کو باپ کون ہے جتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ you know what religion is very very important جب ہم اسلام کو ہم نے experience ہی نہیں کیا کسی سسٹم میں ہم اسلام کو الزام دے ہی نہیں سکتے ہمیں اسلام یہ بتاتا ہے ایک principle ہے اسلام کا کہ آپ کہیں پہ اگر تبلیغ کرنے بھی جائے تو لوگ آپ کی باتوں سے کم اور آپ کے کام سے زیادہ متاثر ہوں کہ یہ لوگ یہ سسٹم کو ماننے والے ہیں وہ سسٹم کتنا عظیم ہوگا یہ کیسے لوگ ہیں چلتے ہوئے یہ سڑک پہ پتھر پڑا اس کو سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں کتہ پہ ایسا دیکھتے ہیں اس کو پانی پلا دیتے ہیں انسان کوئی بھوکا ہے اس کی مدد کر دیتے ہیں صفحی پسند ہیں فہاشی میں نہیں جاتے ہیں شراب پی کے اپنے ہوش نہیں گواتے ہیں حلڑ بازی نہیں کرتے ہیں I mean they have to be very special people problem یہ ہے کہ آج کیا آپ کو یہ رویہ کہ آپ کے دین آپ کے action سے نظر آنا چاہیے کیا ہمارے teacher میں نظر آتا ہے آج ہمارے doctor میں نظر آتا ہے ہمارے lawyer میں ہمارے judge میں even عوام میں کسی میں بھی نظر نہیں آتا تو ہمارے لئے اسلام ایک identity اس طرح سے ہے کہ ہاں بھئی ہاں مسلمان ہیں ہم اور ایک بڑی عجیب term ہے name جو مجھے بڑھ رہا دیتی ہے میں non practicing muslim ہوں what the hell does that mean اسلام میں ہوتا ہے مسلم by default وہ practicing ہوتا ہے یا گناہگار یہ practicing اور non practicing مسلم یہ term کہاں سے آگئی ہے دیکھیں اگر آپ اسلام کے ماننے والے ہو آپ نماز نہیں پڑھتے ہو صحیح ہے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے لیکن نماز سے انکار کر دینا اور یہ کہنا کہ میں non practicing muslim ہوں آپ تو in a first place مسلم ہی نہیں ہو وہ تو بغاوت ہوگی ہے جس نے کہا کہ ضرورت کیا ہے نماز کی یعنی وہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا لیکن گناہگار ہوں وہ باغی نہیں ہے اس کے لیے اس کے لیے اس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا ہوا ہے قرآن کے فیصلے کے مطلب جو criteria two point criteria اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے مطابق اس کے لیے بہت ابھی options موجود ہیں وہ توبہ کر لے مرنے سے پہلے توبہ کر لے موت ابھی سامنے نہیں آئی ہے اس سے پہلے توبہ کر لے اللہ نے guarantee دیا قرآن میں سورہ زمر میں ورس 53 میں ملے گی معافی کوئی issue نہیں ہے لیکن جو آدمی کہے نا کہ یار دیکھو وہ تو پرانے زمانے کی باتیں تھیں آج کل اسی کیا نہیں اس نے actively revolt کر دیا ہے وہ مجرم نہیں ہے وہ باغی ہے اور اسلام میں جو مجرم ہے جو جرائم ہیں ان کی معافی ہوتی ہیں بغاوت کی نہیں وہ ابلیس نے بغاوت کی تھی جرم نہیں کیا تھا جرم تو ہم سب کر جاتے ہیں حیر اللہ کہتا ہے کوئی بات آپ نے identity crisis کی بات کی identity crisis کیا پاکستان اور انڈیا excuse me پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں تک محدود ہے یا تمام امت مسلمہ کی آپ بات کرنے بائن لارچ تو سب نہیں ہے دیکھیں نا آپ نے کتنے بتائے near enough 70 70 مسلم انٹریز آپ نے بتائے give or take علوم میں کسی زمانے میں پڑھے تھے جب میں سکول اور کالیج میں تھا اس کے بعد اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے ہو گئے ہیں لیکن معاشر تعلوم میں ہم پڑھا کرتے تھے 69 اسلامی ممالک اب اگر کسی ایک میں بھی مکمل طور پر شہری نظام نہیں ہے that is the evidence افغانستان میں کچھ ہے ایران میں کچھ ہے شاید ملتا ہے لیکن اگر کہیں مکمل وہ اسلامی سسٹم جو اسلام کی پوری وہ اسلامی سسٹم جو آپ کو یہ بتاتا ہے کہ کوئی آدمی چوری کرتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹو unapologetically اس کا ہاتھ کاٹو لیکن اگر اس نے چوری کی ہے اپنی بھوک مٹانے کے لیے تو پھر اس کا نہیں حاکم کا ہاتھ کاٹو کہ جو سٹیٹ کی بیسک سٹیٹ جو ہیں نیسیسٹیز ان کو پورا کرنے میں ناکام آیا ہوا ہے وہ کہاں میں نظر آتا ہے تو بائن لارج امد جو ہے اور یہ بھی بڑی اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک بڑی accurate prophecy ہے اس پہ ان کے تو ساری accurate ہیں but this is particularly for us کہ یہ لوگ اس طرح کے ہوں گے جب صحابہ نے پوچھا نہیں بتایا کہ بڑی مشکل ہوگی ان لوگوں پہ تو صحابہ نے پوچھا کہ تعداد میں ہم کم ہوں گے انہوں نے کہا نہیں تعداد میں بہت ہوگی لیکن جیسے پانی پہ گندگی جاری ہوتی ہے اس طرح کے ہوں گے کوئی self worth نہیں ہوگی self actualization مسلمان کی destination نہیں ہے اس کی destination self transcendence بنتی ہے self actualization تو اس کے لیے ایک milestone ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں self transcendence کی تو اس کو منزل اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن self transcendence بساتے خود ہے کون گو انجر نہیں ہے اگرچہ اسے کہتے ہیں destination ہے لیکن اس کا کوئی end نہیں ہوتا you can just get from parallel to parallel to better مسلمان تو اس طرح کا ہوتا ہے ہمائے تو وہ جو اسلامی narrative ہے کہ صبح مسلم ہوگے شام کو کافر ہوگے ہم تو وہ ہیں گھنٹے گھنٹے ہم چینج ہوتے ہیں پورے پاکستان میں آپ جس مریضی آدمی سے بات کریں وہ یہی کہے کہ یہاں جو ہمارے لوگ ہیں یہ اس طرح کے ہیں آپ پاکستان میں دو کروڑ لوگوں کو جب یہی سنتے ہوئے کہتے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بات سچ ہے کہ بات سچ ہے اور دوسری بات یہ لگے گی کہ کوئی اور ہے کرنے والا لیکن سوال یہ بندہ ہے کہ اگر سب یہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم غلط ہے تو aliens تو نہیں آئیتے ہیں غدل کرنے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم خود جرم کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ جرم لگتا نہیں ہے جو ایمینویل کانٹ کا جو تھا categorical imperative کہ یہ چیز اچھی ہے یہ ہونی چاہیے tax happy کرنا چاہیے لیکن اگر میں نہ کروں تو ٹھیک یہ ہے اچھے ویسے کچھ تھوڑے liberal حضرات کہلو یا مذہب سے دور حضرات کہلو وہ کہتے ہیں ہاتھ کاٹنے والی مطلب ایک چوری پہ ہاتھ کاٹ دو صحیح ہے چودہ سو سال پہلے بھی اگر تھا تو صحیح ہے لیکن اب تو اکیسویں صدی ہے تو جو ہے اب یہ باتیں اسلام کی چودہ سو سال پہلے کیا اسلام کو update نہیں ہونا چاہیے reform نہیں ہونا چاہیے کیوں مطلب دو لاکھ تین لاکھ پانچ لیکن پانچ لاکھ کے عبز آپ کسی کے ہاتھ کاٹ دو لوگ کہتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ہاتھ کاٹنا کس لئے فائدے ماند لیکن میں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کا جواب سننا چاہوں آپ بھی کہ لیں میں فتفے نہیں لگاتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی انسان کہتا ہے کہ چودہ سو سال پرانی چیز ہے تو اکیسویں صدی میں کیسے ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی ایسا تغیر نہیں آیا دنیا میں جس سے ہمیں اپنے لوز چینج کرنے پڑے جیسے چاند ہے سورج ہے دن رات ویسے چل رہے اگر کسی ایک طبقے نے اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اس کو ایک اور اینگل سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہومو سیکشوالٹی تو ہزاروں سال پرانی چیز ہے وہ دوبارہ اگر آ سکتی ہے تو چودہ سو سال پرانی چیز پرانی اگر یہ آرگومنٹ ہے کچھ چیز پرانی ہے تو آؤٹسائیڈ ویڈ لوک ریلیشنشپس یہ تو ہزاروں سال سے چلے آ رہے ہیں مذہب نے تو اس کو بہت ڈیگولیٹ کیا جہاں جہاں مذہب پہلا لوگ بہتر ہوئے اب پچھلے ویسٹ میں پچھلے سو ڈیٹھ سو سال سال سے وہ چیز پھر آج ڈیٹھ سو زیادہ ہو گیا سو پچاس سال کے کہیں پھر سے آ گیا واپس تو وہ پچاس اس وقت ہزاروں سال پرانی چیز اگر واپس کر گئی ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے تو اگر یہ آرگومنٹ ہے کہ وہ چیز پرانی ہو تو وہ نہیں آ سکتی تو ہمارے تو صرف چودہ سال پرانی ہیں آپ کی تو جس چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں وہ ہزاروں سال پرانی ہیں تو ایک تو اس میں یہ آرگومنٹ ہے دوسرے یہ ہے کہ یہ کوئی اٹسیلف ویلیڈ آرگومنٹ نہیں ہے کہ کسی اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نے چوری کر دی ہے تھوڑی رقم کی چیز تھی جو اس نے کسی بھی کرمینل لو میں تین چیزیں ہوتی ہیں جب پنشمنٹ دی جاتی ہے کرمینل لو تو تین چیزیں اچیو کرنا چاہتا ہے ایک تو یہ ہے کہ جس آدمی نے کیا ہے اس کو سزا ملے اس چیز کی غلط کرنے کی سزا ملے دوسرا یہ ہے کہ جو اس نے غلط کیا ہے اس پر وہ ریفلیکٹ بھی کرے کہ میں نے کیوں کیا ہے ایسا جیسے کہ جیل میں اس کے پاس ٹائم میں ریفلیکٹ کرے اور تیسرا ہے ڈیٹیرنس کا کہ دنیا کو یہ پیغام جائے کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوگا اگر اس کو ہم ٹائم میں تقسیم کرنا شروع کر دینا تو سزا کسی آدمی نے قتل کر دیا تو دنیا میں بہت سے ممالک میں اس کی سزا سزا موت ہے بہت سے ممالک میں اس کی عمر قید ہے چودہ سال آپ نے کر دی ہے تو کوئی آدمی آرگومنٹ کر سکتا چوری کرتا ہے تو اس کی ویلیو کیا ہے معاشرے میں کہ ایک ہاتھ جب آپ کاٹتے ہیں تو ہزاروں ہاتھوں کو آپ روک لیتے ہیں جب ایک نہیں کاٹتے اور جس انسان کی اپنی چوری ہوتی ہے اس سے پوچھو تو وہ کہے گا بلکل اس فلانے کا جو گالی ہیں اس میں اپنے مرضی سے ایڈ کر لیں کاٹو اس کا ہاتھ میں دن رات کام کر کے اپنے بیوی بچوں کے لیے ان کی انڈیٹینمنٹ کے لیے میں نے ٹی وی رکھا میں نے اپنی بیٹی کے لیے چیزیں کٹھی کر رہا اس کے جہیز کے لیے میرا بیٹا ہے میں اس کے کالج کے لیے فنڈ جمع کروں اس نے ہڑھا رامی ہے اس کی کوئی کام نہیں کرتا میرے گھر میں کے چوری کر کے لے گئے ہاتھ نہیں گردن کھٹ اس کی اپنے لیے سب کے لیے یہ لیکن جنرل ہے کہ نہیں نہیں اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے اسلام میں بڑا کلیر ہے کہ آپ جب ایسا کریں گے then this is what you're going to get however یہ بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ادھر چوری کی اور ادھر ہاتھ کٹ گیا ایسا بھی نہیں ہے اس میں بھی ریفلیکشن کا ٹائم دیا جاتا ہے اس میں بھی ہوتا ہے کہ بار بار کروگے عادتاً کروگے ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں کروگے تو آپ کو سزا ملتی ہے اس کی منیمم ویلیو بھی ہے کہ اتنے وقت سے اوپر کے چیز ہوگی تو آپ اس سزا ہوگی حضرت عمر کے زمانے کا بڑا مشہور واقع ہے کہ جب قہت جس سال ہوا تھا تو انہوں نے اس سزا جی سسپنڈ کر دی تھی کہ اب جو چوری کرے گا وہ کھانے پینے کے لیے کرے گا اگر سٹیٹ فیل ہو رہی ہے تو لوگوں نے تو کھانا پینا ہے تو وہ صرف اس انسان کے لیے ہے کہ جس نے صرف ہڈ حرامی کو سامنے رکھ کے سسٹم کو وائلیٹ کر رہا ہے اور لوگوں کو انکریج کر رہا ہے کہ تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں یہ کسی اور کا چوری کر لیا کرو وہ بھی وارننگز کے بعد میریموم ویلیو ورث تیہ کرنے کے بعد اس کے لیے ہے یہ پتہ نہیں لبرل کہاں سے اسلام لے کے آجاتا ہے کہ تم نے چوری کیا ہاتھ کارڈو بھی ہم میں ایسا سسٹم نہیں ہے اور دوسرا یہ شاید بہت لوگوں کو اس چیز کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اسلام میں ری فارمز ہو رہی ہیں جو فقہ والے غالبن سائیڈ ہیں جو کہ ہمارے جس طرح میں تکیہ عثمانی صاحب کا ذکر کیا تھا سٹارٹ میں what is he doing اسلامی بینکنگ right سوت فری بینکنگ جدت لانے ہیں بینکنگ میں یہ نہیں ہے کہ مذہب میں اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس I don't know it's the right word or not but reforms again modernization is not the right word I guess you can shed some light کہ اسلام میں اسلام میں چیزیں ہو رہی ہیں based on the current situation of the world وہ ہمیشہ سے ہو رہی تھے ہاں دیکھیں اسلام میں دو طرح کے حکام ہوتے ہیں absolute ہوتے ہیں اور relative ہوتے ہیں جو absolute حکام ہے اسلام کی ان پر کوئی compromise نہیں ہے تحید پر کوئی compromise نہیں ہے ختم نبوت پر کوئی compromise نہیں ہے نماز کی فرضیت پر کوئی compromise نہیں ہے حج اگر آپ qualify کرتے ہیں in terms of your financial well being and your physical well being اس پر کوئی compromise نہیں ہے روزے پر کوئی نہیں ہے اگر آپ again اگر آپ physically qualify کرتے ہیں اس کے لئے تو جو relatives ہوتے ہیں وہ state کا استحقاق ہے وہ تو اس خلفائراش دین کے دور میں چیانچ ہوتے رہتے تھے کتنے ہی ایسے rules تھے حضرت ابو بکر کے زمانے میں تھے حضرت عمر نے ختم کر دی کیونکہ اس کا تعلق everyday life کے ساتھ ہے جس کو ہم jurisprudence کہتے ہیں یہ فقہ کہتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ سے ایک ongoing developing چیز ہے لیکن اس کے principles شریع ہیں اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے آج دنیا میں بہت سی نئی چیزیں ہیں فون پہ نکاح ہو گیا organ donation number of other things are happening تو اسلام نے اس کے لئے شروع سے ہی ایک model create کیا ہے کہ اس میں اجماع کا کیا کام ہے اس میں قیاس کا کام ہے اور کن لوگوں کی qualification کیا ہونے چاہیے جو یہ کریں جو یہ تحقیق کا کام کریں اجتہات کریں and so forth there is not کہ ہم کہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اسلام reform ہو رہا ہے اسلام کبھی بھی reform نہیں ہو سکتا اسلام کے principles ہمیشہ اپنے جگہ پہ رہیں گے ان کی execution time کے ساتھ اپ ڈیٹ ہوتی رہے گی and I think that makes a lot of sense کیونکہ جو مذہب جس نے قیامت تک رہنا ہے آپ اسے کیسے bound کر سکتے ہیں کہ وہ ایک علاقے کے culture کو لے کے ایک علاقے کی اسی جیو locale جو ہے وہاں پہ اس کو reset کر دے for example اسلام لباس پہ بات نہیں کرتا کہ آپ کا لباس اس رنگ کا ہونا چاہیے یہ ویسا ہونا چاہیے وہ آپ کو principle دیتا ہے lose ہونا چاہیے skin tight نہیں ہونا چاہیے باقی آپ کا sense of fashion ہے آپ اسے accord کر سکتے ہیں state ہے وہ قانون بنا سکتی ہے for example اگر کوئی particular material ہے جو صحت کے لیے نقصان دے ہے state سے temporarily بین کر سکتے کہ اس material کے اپنے پہنے آپ کی skin کے لیے ٹھیک نہیں ہے اسلام میں تو یہ ساری کے ساری ازادیاں موجود ہیں but there is no transformation there is usage of the existing mechanism جو اسلام کا ہے اسلام reform نہیں ہو سکتا لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا slow ہوتا ہے کیونکہ آپ کو اگر وہ printing press یورپ میں وہ ساری story یا وہ ساری تاریخ کا پتاؤ وہ fake story ہے honestly fake story ہے جو یورپ میں printing press بنا اور یورپ نے ترقی کی library اور جو ہے سلطن حیث عثمانیہ کافی حفظ بین لگا ہوا تھا اور آپ دیکھیں کہ اس دوران یورپ نے کتنی ترقی کر دی there was a simple question simple question کہ جو عیسائیت ہے مثال کے طور پر اس میں practically بود پرستی ہے even یہودیوں کے بھی فتویں ہیں کہ اگر عبادت کیلئے جگہ نہ ملے تو مسجد میں کر لینا چرچ میں نہ کرنا کہ وہاں پہ جناب مریم اسلام علیہ علیہ کا بود ہے اسلام کا بود ہے تو وہ ابراہیمیک ریلیجز میں حرام ہے question صرف یہ تھا کہ جن printing press سے بائبل پرنٹ ہوتی ہے جس میں یہ ساری بود پرستی بھی ہے اور باقی اور چیزیں بہت سے غیر شریح چیزیں ہیں شرک ہے جس میں کئی سال اسلام خدا کے بیٹے اس طرح کی چیزیں کیا اسی printing پر ایسے ہم اسلامی سپیچر کو print کریں یا نہ کریں that is the only question question یہ نہیں تھا کہ printing equipment ہم use کریں یا نہ کریں question یہ تھا کہ کیا اسی کو use کریں یا اپنا develop کریں یہ تو اسی طرح ہو گیا کہ کیا ہم جو ہیں لیپ ٹاپ پہ دینی کوئی چیز پڑھیں کیونکہ اس پر آپ کوئی غیر کوئی نازیبہ چیز بھی دیکھ سکتے ہو مثال کے طور پر آپ کی تلاوت کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس قرآن نہیں ہے کمپیوٹر کھولا یہ تو وہی بات ہوگی قرآن پڑھوں میں اس لیپ ٹاپ پہ کیونکہ میں اس پر نازیبہ چیز بھی دیکھ چکا ہوں exactly let's put it in a context let us say کہ ایک آدمی ہے وہ اسے گاڑی چاہیے کہ اس نے اپنی بیٹی کو اپنی سیسٹر کو اس نے کہیں چھوڑ کے جانا ہے اس کا دوست ہے وہ اسے کہتا ہے میری گاڑی لے جاؤ لیکن اسے پتا ہے کہ last night اس آدمی کی girlfriend تھی اور یہاں پہ انہوں نے کچھ انگرین بھی دیا تھا to put it very mildly اور وہ کہتا ہے you know I don't feel comfortable اپنی بیٹی کو میں اس گاڑی میں بٹھاؤں does that mean کہ وہ گاڑی سے اس نے انکار کر دیا ہے does that mean کہ اس نے اس ماحول کو کیا کہ نہیں I don't feel comfortable اس نے گاڑی کے concept کو deny نہیں کیا کسی اور گاڑی میں چلا جائے گا وہ لیکن how practical is that دوسری گاڑی میں جانا کہ اگر آپ نے کوئی particular وجہ سے for your own moral reasons or any other reason for that matter اگر آپ نے کسی ایک چیز کو deny کیا ہے تو آپ اس کے concept کو deny نہیں کر رہے ہیں خلافتہ عثمانیہ میں ہی تو قرآن کی printing ہو رہی تھی کب start ہوئی تھی لیکن یہ افری ہیں ہمارے liberals پہ یہ کبھی آپ کو پوری بات نہیں بتائیں گے آدھی وہاں سے چوری کی وہاں سے ٹکڑا کیا یہ کیا اور اگر ان کے جوہلہ ایسے کرے اگر انفرویشن پھیلاتے ہیں verify کیے بغیر اچھا سب سے مزید کی بات because آپ کا زیادہ تر جو چینل میں نے دیکھا اس میں آپ ایٹی ایس اور اگناسٹک اور پتہ نہیں کون سے کون سے ازم نکلے ہوئے مارکیٹ میں مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے مجھے تو یہ ایٹی ایسٹ اور اگناسٹک پتہ ہوا ہے بڑے جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں what are some of the common questions that these people ask صحیح ہے اور just two types اور یار کیا ایٹی ایسٹ بھی اپنے آپ میں کوئی مذہب ہے کوئی ideology ہے کوئی فلسفہ ہے please educate me جو ہمارے local ایٹی ایسٹ ہیں یا دیسی ایٹی ایٹی ایسٹ پاکستانی specific آپ بات کر رہے ہیں یا پاکستان انڈین بات کر رہے ہیں پاکستان انڈیا بھی دونوں شامل ہیں یہ تو definitely ان کے لئے تو ایٹی ایسٹم ایک مذہب ہے کیونکہ مذہب کے لیے ان کی اپنی definition کیا ہوتی ہے یہ dogma ہے اس میں irrational چیزوں پہ آپ یقین کرتے ہیں آپ تو ایمان لائے ہوئے ہیں evidence کہاں پہ ہے میں ایتھیس سے جائے پوچھتا ہوں what type of atheist are you اگر اسے یہ بھی نہیں پتا کہ ایتھیس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اور وہ پھر بھی کہتا ہے میں ایتھیس ہوں تو وہ اس کے لیے dogma ہے اندیکھی چیز پہ ایمان ہے اس کے لیے وہ rational argument نہیں ہے تو ہمارے ہاں تو مجھے سب سے زیادہ جسیز کی خوشی بھی ہے کہ ہمارے ہاں ایتھیسم کو سب سے زیادہ نقصان دینے والے ہمارے اپنے ایتھیسٹ ہیں because they don't understand the philosophical depth of it or lack of depth of it just for the clarity of the audience کہ شاید میری آرڈینس میں ایسے لوگوں جو ان کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ ایتھیسٹ کیا ہوتا ہے اور اگناسٹک کیا ہوتا ہے if you can like define them in a very like understandable آسان الفاظ پہلے تمہیں نہیں بتاتا تھا اب میں بتاتا تھا اردو میں میرے خیال میں ایتھیسٹ کو ملہد بولتے ہیں اور ایگناسٹک کو جس کے پاس علم نہیں ہوتا but that's a definition of the word for it ان دونوں کی اگر آپ brief definition آسان الفاظ جو ایتھیسٹ ہوتا ہے simple most definition اس کی یہ ہے کہ جو خدا کو نہیں مانتا لیکن تھوڑا سا ہم grill down کرتے ہیں تو آج کل ان کا view یہ ہے کہ خدا کا کوئی evidence نظر نہیں آتا so it's same thing لیکن جو آپ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے تو آپ کو پھر یہ دعویٰ بن جاتا ہے دعویٰ بنتا ہے تو آپ کو ثبوت دینا پڑتا ہے تو وہ ثبوت کو skip کرنے کے لیے کہ ہم پہ بارے ثبوت نہ آجائے burden of evidence ہم پہ نہ آجائے تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی خدا کا ثبوت نہیں ہے یہ ہے ایتھیسٹ generally اس کے اندر بہت سی variations لیکن میں آپ کو بڑا water down version بتا رہا ہوں لیکن آپ ابھی بتا رہے تھے کہ جب آپ ایتھیسٹ سے پوچھتے ہیں کہ کس ٹائپ آف ایتھیسٹ ہو آپ تو ان کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ کس قسم کے عامی ہے تو ایسا ہوا کہ کوئی مجھ سے پوچھے تم کے کس قسم والے مسلمان ہوں تو میں اس کو کیا بولوں گا کہ مطلب کہ قرآن اور احادیث اور پیغمبر اور پانچ نمازیں اور ساری جو اسلام کے پلرز میں تو ان پر یقین رکھتا ہوں لیکن what you are trying to ask me کس قسم کے مسلمان ہوں مطلب کس category کیوں تو it's again confusing for me as a muslim as well کہ میں کس طرح reply دوں گا آپ کو کہ what you are trying to get out of me it's confusing for them as well کیونکہ اگر ان کو ایتھیزم کا پتہ ہو تو ان کو اندازہ ہو کہ epistemological ایتھیزم is much different from ontological ایتھیزم کیونکہ یہ human فلسفے ہیں یہ divine فلسفے نہیں ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں سیدھا مسلمان ہوں that's good enough for me ہا میری interpretation ہو سکتی ہے میں دیوبندی ہو سکتا ہوں interpretation ہو سکتی ہے بریل بھی ہو سکتا ہوں جعفری ہو سکتا ہوں I mean those are within Islam that's perfectly fine لیکن ایتھیزم ایک man made idea ہے اس کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں so for example there is a case that God doesn't exist versus it is not the case that God exists there are two different philosophies ان میں کچھ بھی نہیں ملتا اپس میں ہم ہم تھوڑا experiments کرتے ہیں اور case develop کرتے ہیں لیکن کیا میرے ایتھیسٹ کو دیسی ایتھیسٹ کو ان باتوں کا پتا ہے it doesn't know that ایسے ہی جو انٹرلوجیکل ایتھیسٹ ہے اس کے اندر بھی قسمیں ہوتی ہیں سب قسمیں جون گریہ خود ایتھیسٹ ہے سات قسمیں تو انہوں نے خود لکھی ہے اپنی کتاب میں سات قسموں کے ہوتے ہیں اب میرے ایتھیسٹ سے پوچھیں تو میں پتا ہے ان باتوں کا اس کو نہیں پتا کیونکہ ایتھیزم is not as simple as saying کہ خدا نہیں ہے you assume an epistemic status or you simply say look I deny because I don't see enough evidence again یہ دو رہ دے رہ دا چیزیں ہیں اور یہ سب ہی ایتھیسٹ ہیں فرق یہ ہے کہ کچھ کو دلیل دینی پڑتی ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ cut and cut towards agnosticism اگنوستیزم میں یہ ہوتا ہے کہ look it's unknowable خدا کے بارے میں جو knowledge ہے آپ جان ہی نہیں سکتے کہ وہ ہے یا نہیں ہے which itself is a deeply problematic statement کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ جان ہی نہیں سکتے خدا کے بارے میں تو پھر آپ یہ بھی نہیں جان سکتے کہ آپ نہیں جان سکتے so just add one more layer to it and that argument collapses then and there لیکن agnostic سے پھر بھی کچھ امید ہوتی ہے کہ چلیں agnostic یہ نہیں ہوتے کہ وہ کہتے ہیں کوئی ایسی super natural power ہے جو کہ سارے نظام کو چلا رہی ہیں لیکن میرے پاس ثبوت نہیں ہے میں نے evidence نہیں دیکھا کہ وہ خدا ہے وہ کسی اور مذہب کا بنانے والا ہے میرے پاس مجھے وہ نہیں پتا who is behind all this super natural thing I'm sure ہمارے دیسی agnostic کی تو یہی definition ہے لیکن یہ real definition نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ deists ہوتے ہیں لیکن ابھی ہمارے دیسی agnostic کوئی تنا پتا نہیں اسی اس کا جو میں کہہ رہا ہوں وہ بھی atheist کی category میں فال کرتے ہیں جو کہتے ہیں ایک نظام ہے صحیح ہے ایک نظام چلنا ہے super natural power ضرور ہے لیکن ہمیں پتا نہیں ہے deists جو ہوتے ہیں وہ ایک external agency کو مانتے ہیں to them the existence of universe انسانوں کی یتنی biological complexities ہیں جاندار ہیں ecological system ہے یہ ایک creator کے بغیر it doesn't make any sense there has to be a creator یہ accidental سارا نہیں ہو سکتا لیکن وہ مذہب کو نہیں مانتے کہ اس اس deity نے ایک مذہب بھی دیا ہوا ہوگا کہ نکاح ایسے کرو شادیاں ایسے کرو بچوں کی تربیت ایسے کرو I think their deity is indifferent but یہ argument بہتا فلوڑ ہے کیونکہ کسی بھی چیز کی existence کہ جب ہم complexity دیکھتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کا ایک purpose ہے آپ کا لیپ ٹوپ کتنا complex ہے but یہ complex اس لیے نہیں ہے کہ اس کا کوئی purpose نہیں ہے it is a very well defined purpose کہ اس نے کیا کرنا ہے آپ کے مائک ہیں آپ کے کیمرہز ہیں تو یہ فرض کر لینا کہ خدا نے اتنا unfathomably complex یونیورس بنایا ہوگا unfathomably complex صرف ہمارا cardioverscular system دیکھ لیں انسان اسے پڑے تو اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور اس کی کوئی purpose نہیں ہوگا کوئی اس کو خدا نے سب بنا کے پیشے ہٹ گیا ہوگا کہ موجھیں کرو it doesn't make any sense اتنے complex process it necessitates کہ اس کا ایک purpose ہے اور اگر purpose ہے تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ ایک divine low ہوگا ایک system ہوگا جس کو ہم مذہب کہتے ہیں وگہ ان فلسوفی کے لیے کوئی گہرا argument نہیں ہے لیکن ہمارے دیسی ایتھیس کا سب سے بڑا problem یہ نہیں ہے کہ اسے ایتھیزم کا نہیں پتا problem یہ ہے کہ اس کے پاس اسلام کے بارے میں جو information ہے وہ بڑی جذباتی قسم کی information ہے and that's it ان کا سارے کا سارا attack جنابی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوتا ہے کہ اگر مازاللہ ہم نے ان کو discredit کر دیا so the fact کہ ہر چیز ان کے ساتھ جڑی ہوئے اسلام کی دین خود بخود discredit ہو جائے گا اب اس کے لیے مثالیں کیا لے کے آتے ہیں دیکھو آج کل ویسٹ میں ایسے ہوتا ہے یا سو ویسٹ والے آپ کو کہتے ہیں یار دیکھو مسلمان ابھی تک چار شادیوں پڑے ہوئے ہیں I can say the same thing ویسٹ والے اتنے بے ویسٹ والے اتنے بے فکو ہیں ابھی چار شادیوں کری نہیں رہے ہیں ابھی تک boyfriend girlfriend پڑے ہوئے ہیں but that's my opinion just like it's their opinion میں ان کا میار نہیں ہوں تو وہ میرا میار بھی نہیں ہے تو اس کے لیے جو argument ہونا چاہیے وہ emotional نہیں ہونا چاہیے rational ہونا چاہیے چار شے غزبات کے ان کے پاس ٹکڑے ہیں لونڈی غلام جس پہ ہم refute سب کو کر چکے ہیں ساڑھے شے گھنٹے کی سٹریم تو میرے چینل پہ موجود ہے اس پہ ساری روایات ان کی ساری کبھی کوئی academic response نہیں آتا وہ جس جذباتی باتیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے بھی ایک psychological problem ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ ایتھیزم کی طرف جاتا ہے تو بڑی conflicted state میں ہوتا ہے اس کو جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا boyfriend, girlfriend universities میں آج کل dance parties ہوتی ہیں universities particular target ہیں اس طب کے کا تو اس سے جان چھوڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے and you become conflicted because your religion narrative is completely opposing this اب میں کیا کروں یہ کروں یا وہ کروں تو لوگ پر ڈھونڈتے ہیں اور ان کو پتا ہے جو ان کو ایتھیزم طرف لے کے آتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ اب یہ stage میں ہیں اور اس میں کوئی آپ کو ایسی بات نہیں بتا رہا جو intuition based ہو یہ سارا کا سارا وہ data ہے وہ لوگ جو واپس اسلام میں آئے ہیں ایتھیزم کی کو چھوڑ کے یہ information میں ان سے ملتی ہے کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ہم conflicted ہیں تو اس وقت وہ ہمیں وہ کھانا دیتے ہیں جو ہم کھانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اگر مذہب کے خلاف کوئی killer argument مل جائے میں کرفہ کے ساتھ کیا ہوا تھا دیکھو وہ آپ تو غلامی تھی لوڑیاں تھی رائیڈ all of a sudden بلب جلتا ہے کہ ہاں یار باقی نبی تو حسن نہیں کر سکتا میرا خلال اسلام ٹھیک نہیں ہے but there is not the reason کہ یہ کوئی rational argument یہ تو واقعات ہیں ہم پچپن سے پڑھتے آتے ہیں اصل issue یہ ہے کہ مجھے جو lifestyle چاہیے اس کے رستے میں دیوار بن گئی ہے اب میرے پاس ایک moral premise آگئی ہے کہ میں اس کو discredit کر سکتا ہوں کہ وہ جو میں چاہتا ہوں مجھے اس میں کوئی conflict ملی اندر کی ختم ہو جائے that is basically how the game is played and that is why کوئی atheist دنیا کا sorry میں بہت ٹائم لے لیے سوال پہ میں آخری بات کرتا ہوں نہیں نہیں I'm loving your answer I'm loving your answer take your time take all the time in the world پوری دنیا کے atheists in general اور پاکستان اور انڈیا کے atheists in particular کبھی بھی atheism پہ بات نہیں کرتے میں مسلمان ہوں disagree with me all night میں اسلام کی بات کروں گا ایک christian ایک christianity کی بات کرے گا جو سناتنی ہے وہ سناتن کی بات کرے گا atheist کیوں ایتھیزم کی بات نہیں کرتا کسی ایتھیزم کہیں کہ یار مجھے دس اچھی باتیں بتاؤ ایتھیزم کی there isn't any answer آپ کا دنیا کی غربت ختم کرنے کا آپ کے پاس کیا solution ہے there isn't any answer یہ دنیا میں health problem میں آپ کے پاس کیا solution ہے there isn't any answer ایک اچھے انسان کی definition کیا ہے there is no answer there are some philosophies for example in rational egoism and so forth but there isn't any answer answer that we're looking for تو اس کے لیے سب کا سب فوکس ہوتا ہے religion پہ کہ اس کو کیسے discredit کیا جائے because اگر religion میں غلط ثابت کر دیتا ہوں then I am cool I don't have to explain myself anymore اور میرا اسی چیز پہ میری جو جنگ ہے social media پہ وہ اسی چیز پہ ہے کہ gone are the days کہ جب تم ہی judge ہو تم ہی jury ہو تم ہی executioner ہو تم ایتھیس بنو تمہارا right ہے اسلام پہ question اٹھاؤ تمہارا right ہے اعتراض کرو میں کسی بھی فتوہ نہیں لگاتا ہم اسے بھی یہ کہتا ہوں کہ ہمارے انبیاء کے لیے وہ الفاظ استعمال نہ کرنا جو اپنے ماں باپ کیلئے نہیں کرتے respectary disagreement کریں غالم گلوش کی ضرورت ہی نہیں ہے لیکن جب اعتراض کرو گے تو میں پورے دل سے تمہارے اعتراض کو accept بھی کروں گا اس کا جواب بھی دوں گا لیکن اعتراض میں بھی کروں گا questions میں بھی اٹھاؤں گا blood سے بھری ہوئی atheist کی history میں بھی آپ سے discuss کروں گا آپ کے جو بڑے بڑے مشاہیر ہیں میں بھی ان سے پوچھوں گا آپ میرے پاس جب سیم حیرس کا فوٹو لگا کے آئیں گے تو میں بھی اس سے پوچھوں گا کہ سیم حیرس کیوں کہتا ہے کہ we will keep on spilling blood for essentially what is the war of ideas کی تشتگردی وہ کھلم کھلا پیسے لے رہا ہے یہ کتاب بیچ کے حیرس دوائی زندہ ہے ابھی بھی زندہ ہے as we speak آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھ رہا تھا جس میں آپ بتا رہے تھے کہ atheist نے جتنے قتل و غارت کی ہے شاید ہی کسی نے کی ہو کسی نے نہیں کی what do you exactly mean by that مطلب کہ کس وجہ سے قتل و غارت کی ہو مطلب کہ دیکھو امریکہ اگر کسی ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے resources use کریں right وہاں پہ اپنا اڈہ بنائیں وہاں سے اس سارے region کو control کریں but when you say کہ سب سے زیادہ کر لو غارت جو ایتیس نے کیا ہے so communism کے لئے کہ سارے ایتیس بن جائے نہیں communism کے لئے communism left جو سارے liberal بن جائے سارے no no that's completely against liberalism اس کے total against so what do you exactly mean by neoism نہیں communism actually communism communism یہ جو ہمارے پاکستان میں جن کو چلیں آپ کے پروگرام میں نہیں کہتا ان کو ایسا جن کو کہا جاتا ہے وہ اس کے لئے نہیں but what is some bloodhead you are talking about like oh in millions millions تین atheistic governments آئی ہیں انسانوں کی تاریخ میں کمبوڈیا میں آئی ہے USSR میں اور چائنا میں اور ان تین government نے state level پہ جتنا قدل کیا ہے اپنے لوگوں کا کسی اور government نے نہیں کیا historical facts ہیں lower end of spectrum all together اگر ان تینوں کو ملا کے باقیوں کو بھی اگر دیکھا جائے تو lower end پہ 40 million people ہیں اور upper end پہ 259 million لوگ ہیں جو کہ atheist کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں ان کا defense یہ ہے کہ نہیں انہوں نے atheism کی وجہ سے تو نہیں کیا تھا انہوں نے تو کومنزم کی وجہ سے کیا تھا جو آدمی مر گیا ہے کہ شکر ہے مجھے atheism کے نام پہ نہیں مارا گیا وہ مارا گیا ہے that's bad enough اور پھر آپ کے تو بہت بڑے پیر مرشد ہیں کال مارکس پاکستان میں تو جو میرے نہیں ہیں آپ سے مراد ان کا ذکر کر رہا ہوں آپ سے مراد کہ میں ان کو address کر رہا ہوں through you میں نے to be frankly honest ان کو پڑھا بھی نہیں نام سنا ہوا ہے کال مارکس کا ہمارے جو ہیں کال مارکس کے پاکستان میں جو lefties ہیں communist ہیں socialist ہیں وہ تو بہت زیادہ ان کو rever کرتے ہیں کال مارکس کا ہی کہنا ہے کہ atheism اور communism ایک کٹھے ہی سٹارٹ ہوتے ہیں یہ مجھ پہ الزام نہ لگا یہ کہ میں کہتا ہوں کہ وہ atheist جنہوں نے قتل کیا ہے آپ کے جو one of the best philosophers جو آپ کے لیے قبلہ کعبہ ہیں آپ کے وہ own کر رہے ہیں atheism کو تو اگر پھر قتل و خون آپ کی طرف سے ہوا ہے then you have to disown those people لیکن یہ disown بھی نہیں کرتے میں تو کہتا ہوں دائش کو disown کرتا ہوں یا وہ مسلمانوں میں پیدا ہو گئے تھے اس حساب سے ویسٹ والے بھی اچھے لوگ ہیں کہ ناسیز ان میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کو disown کرتے ہیں لیکن ہمارے اگر آپ lefties کو دیکھیں جھگڑا پڑ جائے گا میں تھوڑا intellectual لوگ ہیں society میں جنہوں نے کچھ جن کے آپ نے video responses بنائے جو جن کا میں نے دیکھا ایک مضمل بھائی تھے ایک تحمور بھائی تھے لمز کے غالباً professors ہیں youtube پر بڑا اچھا channel بھی ہے do you think like ان کی philosophy میں بھی deep down inside there is this milاوٹ of liberalism جو کہ تھوڑا سا bad for the society ہے نہیں professor تحمور جو ہیں وہ تو liberal نہیں ہے وہ تو left کی proponent ہے وہ liberal ہو نہیں سکتے یہ بھی عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں left اور liberal کا اختلاف ہے ریشیہ اور امریکہ کا اختلاف بیس کی ہے لیکن پاکستان ایک واحد ملک ہے to my knowledge شاید کچھ اور بھی ہوں جہاں پہ left اور liberal کا اتحاد ہے اسلام کے خلاف ان کا آپس میں کوئی natural نیکسس نہیں بننا چاہیے لیکن ہے تو پروفیسر تیمور جو ہیں وہ تو ان کی لال بینٹ کے نام سے ان کا ہے وہ تو open proponent ہے نا کومینزم کے وہ تو سمجھتے ہیں تو ان کی کچھ باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو غلطیاں ماضی میں کی گئی ہیں ان کو دورانہ نہیں چاہیے کسی ویڈیو میں کہہ جو کام ہے وہ بڑا سمپل ہے جیسے میں آگے کہہ رہا تھا میرے سسٹم پہ اعتراض کرے سارا کچھ کریں جیسے آپ سے بات ہو رہی ہے عزت اور احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں لیکن ڈاکٹر صاحب کو بڑا برا لگا میں نے ایک لفظ لکھا تھا اہمکانہ تو انہوں نے کہا تم نے اہمکانہ رینٹ لگ رہی ہے پر اس کے بعد بھی میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں میں آپ سے انگیج کرنا چاہتا ہوں سب سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اس لفظ پہ اعتراض ہے میں انریزروی بھی میں وہ لفظ واپس لے لیتا ہوں لیکن ہماری یوتھ اگر ہم ان کو ایکسٹریمزم سے بچانا ہے دن دی ہیف تو سی کہ دو اپوزنگ فکر کے لوگ آپ اس میں بیٹھ کے اچھے طریقے سے بات کر سکتے ہیں بعد میں ہاتھ ملا کے ہم جدہ جدہ ہو جائیں اختلافی نوٹ پہ ہوں پر اٹھ لیسٹ بھی کن اچیو سامتنگ فروم اٹھ کہ ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں گفتگو کے ذریعے ایسے ہی دوسرے آپ نے ایک اور صاحب کا نام لیا تھا سید مضامل شاہ سید مضامل شاہ سید مضامل صاحب اگین میں نے ان کو بھی انوائٹ کیا تھا کیا ہی اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں سید مضامل صاحب کا مطالعہ بہت اچھا ہے میں ایڈمائر ہم وہ خود کو کہتے ہیں میں لبرل نہیں ہوں بہت ام پریٹی شور کہ وہ لبرل ہیں ات لیسٹ وہ میری غلط فہمی دور کر سکتے ہیں مطالعہ ان کا بہت اچھا ہے لیکن ان کی باتیں میں اتفاق نہیں کر سکتا میں نہیں کہا کہ جو ان کی انڈسٹیننگ ہے وہ جو ان کی انڈسٹیننگ ہے وہ ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ انڈیویجولیزم وہ پرموٹ کرتے ہیں میں اعتقدر انڈیویجولیزم انسانی نیجر کے خلاف ہے ایلٹرویزم کے وہ خلاف ہیں ایگویزم کے وہ حق میں ہیں کہ دوسروں کے لیے کچھ نہ کرو جو بھی کرو وہ اپنے لیے کرو ہر انسان جواب دے ہے اپنا ماباپ کی بات نہ مانو ماباپ کی بات نہ مانو مطلب نہیں بہترینی مطالعہ کہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اگر والدین آپ کی بات نہیں مانتے ہیں that's fine آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے which i think is profoundly wrong یہ غلط ہے for example اگر آپ کے پاس ایک کام آپ کرنا چاہتے ہو صحیح ہے and you are passionate about that اور وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے جو کہ مذہب سے ہٹ کے ہو یا مذہب کے خلاف ہو لیکن اگر پیرنٹس کو کہنے کہ وہ مت کرو are you saying کہ وہ نہیں کرنا چاہیے although i am passionate about it for example میں پائلٹ بننا جاتا ہوں لیکن میرے پیرنٹس مجھے کہتے ہیں کہ پائلٹ مت بنو کیونکہ جہاز crash ہو گیا تو تمہارے بچنے کے کوئی chances نہیں ہیں اور یہ ایک ایسا کام بھی نہیں ہے جو مجھے اسلام جس سے روکتا ہے لیکن میرا والحانہ شوق ہے میرا ایک جذبہ ہے کہ میں پاکستان آرمی کے لیے خدمات دینا چاہتا ہوں لیکن اگر میرے پیرنٹس نہیں مانتے تو are you saying کہ نہیں کرنا چاہیے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کریں but here is the difference میرا آپ کو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اپنے پیرنٹس سے بات کریں انہیں کہیں کہ مجھے پتا کہ آپ میری safety کے لیے کر رہے ہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں but I'm gonna make you proud but it's a worse case scenario if your parents are in new beta we are not satisfied وہ تو worse case scenario ہوگیا اس پہ جائے بغیر میں چاہتا ہوں کہ آپ comparison کر لیں میں آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ ان سے کہتے ہیں کہ look I'm gonna make you proud you disagree with them لیکن آپ کا جو rationale ہے وہ یہ ہے کہ I will do everything to convince you on this وہ convince ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں یہ ایک اور چیز ہے یہ ہے میرا مشورہ دوسرا ہے سید مضامل صاحب کا مشورہ کہ آپ کے پیرنٹس سے کہتے ہیں نہ جاؤ تو آپ کہتے ہیں کہ my life mate it's on your horse یہ ہے there is the difference and that I don't agree with that's why again with respect سید مضامل کی میں بہت respect because I feel like ایک responsibility ہے ہم پہ because یہ کہہ دینا کہ آپ ہی دنیا میں لائے تھے آپ ہی کو مجھے جوان کرنا تھا یہ آپ کی سمداری تھی یہ میرا حق تھا آپ کے اوپر but then the moment you are like a جوان اور say کہ babes that's my life I want to do whatever I wanted to do without even trying کہ میں اپنے پیرنٹس کو convince کروں اس چیز پر اور اس رشت کو جوڑے رکھوں right and want to make you proud right so میرے خیال میں that's a much better approach I feel like that's what my view is تو میرا جو سید مضامل سے اختلاف ہے وہ اس چیز پہ ہے because میرا بھی بڑا سیم تھا میں کمپیور سیسٹم انجنیر بننا چاہتا تھا اور ایک اچھی انورسٹی میں جانا چاہتا تھا اس وقت ریسورس سہی نہیں تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یار بس آپ اس والی میں چلی جاؤ فیسیز بھی کم ہے یہ وہ but I knew کہ وہاں پر پڑھا ہی نہیں ہوگی چھے پروفیسر نہیں ہوگی then I convince them that I will make you proud that I will work like crazy I will get good grades and one day when I get out of that particular انجنیرنگ سکول things will be much different in terms of my individual capacity my own intellectual level and finally وہ مان گئے اور some somewhere down the line ہماری جو پاکستانی fabric ہے جو culture ہے people especially parents وہ مان لیتے ہیں they have very acceptable if that makes sense to them they will say yes بیٹا نہیں میں اس سے بھی دو قدم آگے جانے کو تیار ہوں دو قدم اس سے بھی آگے جانے کو تیار ہوں there might become a time جب آپ کہیں کہ آپ کو بھی سکت میری بات سمجھ نہیں آرہی ہے but I'm gonna make you proud کروں گا میں اپنی مرضیت میں لیکن ایک وقت آئے گا آپ کو مجھے فخر ہوگا آپ اپنی مرضی کر لیں with the view کہ میرے parents میری بہتری ہی چاہ رہے ہیں لیکن میرا views پہ different ہے ایک وقت آئے گا انہیں مجھے فخر ہوگا مجھے اس میں کوئی problem نہیں ہے کہ you depart میرا problem اس سے ہے کہ it's my life not your life یہ کیا بتمیزی ہے یہ collective society کا یہ مزاج نہیں ہو سکتا all respect to مزامل بھائی first of all یہ clip exactly میں نے پوری دیکھی نہیں ہے so I can not comment what exactly he was implying so yeah sure that's that's fair there should be a discussion right with like minded people although from the other side of the spectrum yeah میرے خیال میں مسئلوں کے حل جو ہیں وہ باتوں سے نکلنا ہے اور عدب کے دائرے میں respect کے دائرے میں رہتے ہیں تو that is the amazing thing that you can have yeah but آج کل وہ عورت مارچ اور یہ trans gender bill اور پھر trans gender bill کے آپ جب details میں جاتے ہیں perceive perceive کی باتیں لگی ہوتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے اگر آپ you feel like that without a medical intervention کہ آپ واقعی میں آپ ہو یا نہیں what do you feel like in which direction the country is going because عورت مارچ ہر سال ہوتا ہے trans gender rights کی بات ہوتی ہے what do you feel like in which direction we are going جو آگے میں ارز کر رہا تھا کہ یہ نہیں چاہتے کہ system ٹھیک ہو جائے this is pretty much what I was referring to کہ ملک ٹھیک ہو جائے major ٹھیک ہو جائے تو یہ بہت بڑا gateway ہے international companies کا international organizations کا companies کا نہیں پاکستان میں جو ان چیزوں کو actively promote کرتے ہیں وہ gateway بند ہو جائے گا we have done thorough research in that اس میں ILGA involved ہے infamous تنظیم ہے دنیا کی homosexuality کو promote کرتے ہیں LGBT Q-right جی جی ان کے لیے تو ان کی یہ سردار تنظیموں میں سے ایک ہے جو دوری دنیا ریسنٹی کونسی مووی تھی joyland کو خالباً کوئی award بھی نہیں وہ اور ہے وہ queer award but that is also for like it's part of the same process پاکستان میں ILGA کے اپنے documents ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے اپنے جو country report پاکستان specific پچھلے سال کی جس میں وہ publicly knowledge کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں homosexuality کو promote موٹ کرتے ہیں تو وہ transgender rights کے پیچھے چھپ کے ہم کرتے ہیں اسی سلسلے کی قڑی ہے عورت مارچ اسی سلسلے کی قڑی اور بھی تنظیموں کا نام انہوں نے لیا ہوا تھا کہ ultimately they all are connected and the idea is to promote homosexuality in پاکستان that's basically what the idea is correct me if I'm wrong عورت مارچ کا جو agenda ہے وہ ان عورتوں کی representation ہے جو کہ suppressed ہیں جن پر ظلم ہوتا ہے then again کچھ آپ کو بینرز ایسے ملتے ہیں جیسے میری مرضی وغیرہ وغیرہ کانہ نہیں بناؤں گی اس طرح نہیں گرم کروں گی for example which don't represent وہ خود ہی کہتے ہیں جو عورت مارچ کی جو core on core representation ہے they're not from us they're just دائش they're the same thing those people who go into saying homosexuality or جو اسلام نے عورتوں کو حقوق دیئے ہیں we're saying کہ یہ عورت پر ذمہ داری نہیں بنتی ہے ان حقوق کو نبانے کی جو بیڑیاں اس طرح سے آ رہی ہیں جو یہ باتیں کہہ رہی ہیں all عورت مارچ has to do اگر یہ بات ایسی ہی ہے تو الگا پہ defamation کا case کرنا چاہیے حد کے عزت کا case کرنا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں کیوں defame کیا ہے انہوں نے ہمارا نام کیوں misuse کیا ہے آپ کا argument اب مجھ سے نہیں ہے آپ سے مراد کوئی بھی آدمی جو argument رکھتا ہے اس کا مجھ کر رہے ہیں اور مجھ 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 صرف اس حد تک نہیں ہے اور مجھ 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 ان دونوں کے انٹرنیشنل نام اور تھے پاکستان میں صرف اس کو بنانے کے لئے نام کیے گئے پرائیڈ مارچ ہیں آپ کیوں ریمبو فلیگ ہے یہ عورت مجھ میں ملتا وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو دکہ ملتے ہیں پھر تو سب کو اٹھانے چاہیے تو پھر میں آپ کے پلیٹفورم سے میں انکریج کرنا چاہوں گا اور مارچ والوں کو کہ وہ پبلکلی دناؤنس کریں اور کیس کریں الگا پہ کہ آپ نے ہمارا نام غلط استعمال کیا ہے اور اس کیس میں پھر میرے جیسے لوگ بھی جائیں جو صرف یہ ڈاکومنٹ نہیں جو کہ ایر ریفیوٹیبل ایویڈنس ہے کہ ان کے پیشے ایک ہی نیکسس ہے ان کے پیشے وہی تنظیمیں ہیں وہی لوگ ہیں انہی کی فرنڈنگ آ رہی ہے وہ لوگ جو ان کے بینیفیشلی رہ جو کے جو ان سے بعد میں ریولٹ کر گئے کہ ہمیں کس کس کام کے لیے کیسے ملتے تھے ہومو سیکشوالیٹی کو پرموٹ کرنے کے لیے ان کو اسی تنظیم پاکستان میں کام کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ ریشنیل انہوں نے دیا ہے بیچ میں کہ پاکستان میں جو یہ سٹیگمہ لگ جاتا ہے ہومو کیسے کریں کہ میں انہوں نے دیفیم کر رہا ہوں یا وہ دیفیم کر رہے ہیں بیٹی 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 انہوں نے فیمینیسٹ کیسے ملتی مطلب کہ جو کہ آپ کو ڈیفینیشن ملتی ہے جو کہ ان کی ریپریزنٹیشن جن پر ظلم ہو رہا ہے زیادی ہو رہی ہے جو سب ریسٹ ہے جو کہ اپنے حقوق کے لئے کھڑی نہیں ہو سکتی اپنے گھر سے کیوں نہیں کام سٹارٹ کرتی میں گنواؤں آپ کو کتنی کہ جن کے میڈز بچیان جو گھر میں کام کر رہی ہیں جن کے برطن بھی الہیدہ ہیں ان کے برطنوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتی ان کے حقوق کے لئے کوئی نہیں کھڑا ہوتا وہاں سے کیوں نہیں حقوق دینا شروع کرتے آپ یہ منافقت کب تک چلے گی کہ ہم ان کے حقوق دلوار ہیں آپ نے حقوق دلوانے ہیں تو آپ کے گھر میں جو کام کرنے والی بچیان ہیں میل نیوٹریشن کا شکار ہیں اگر کھانا بچ گیا تو بھوکی سو گئی رائٹس دیں کیا کہ کسویں صدی میں آپ کسویں صدی اسلام مولا تو یاد آجاتا یہ کونسی صدی ہے تو پھر انہیں چینج کر کہ مطلب وہی یہ کہ میرے نہیں آسکتی صرف ورڈنگ اس کی چینج ہو گئی دیں نوم کو رائٹس کس نے آپ کو منع کیا ہوئے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ عورت کو وہ حقوق جو ان کے نزدیک حقوق ہیں ان کے نزدیک جو حقوق ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے پاکستان میں یہ حق ہونا چاہیے اور یہ سوال میں نے بڑی دفعہ پوچھا ہے میں چائے گرم نہیں کروں گی میں کیا کروں گی میں کماؤں گی انڈیپینڈنٹ سارا کروں گی بی بی تم آٹھ گھنڈے باہر جا کے جو کام کرو گی جو میری بہین ہے میری بیٹی ہے اور جو میری بہین ہے میری بیٹی ہے آپ جہاز کو پوری بس کو آپ چاہے سرف کر دیں گی آپ اپنے بو کو چاہے سرف نہیں کریں گی یعنی ابو جب یہ نہیں کہتے کہ میرا جسم میری مرضی بیٹا میں نک مانگ تمہارے لئے وہ تو اپنے جوب سے پیشے نہیں ہٹ سکتے بیٹی یا ماں کیسے ہٹ سکتی ہے جو فنکشنل سوسائیٹی ہوتی ہے جو اسلام میں ایڈیل فنکشنل سوسائیٹی ہے اس میں سب کے اپنے اپنے کام ہیں ہم نہیں چاہتے جو ویسٹ نے کیا تھا نا وہ ہم نہیں چاہتے ویسٹ نے عورت کو ازادی اس لیے نہیں دی تھی کہ انہیں خیال آگئے تھا کہ عورتوں کو ازادی ملنی چاہیے ویسٹ نے عورت کو ازادی اس لیے دی تھی کہ وہاں پہ ایفیکٹی جام ہو گئی تھی سکسٹی ملین لوگ جب آپ کی جنگ میں مر جائیں پانچ شی سالوں میں تو آپ کا فیکٹری مزدور ختم ہو جاتا ہے آپ کا پوسٹ میں ختم ہو جاتا ہے ازادی کی تحریک تو پہلے بھی سفریج چل رہی تھی ان کو اس وقت خیال ہے کہ وہ جو ازادی مانگ رہی تھے نا عورتیں اگر آپ نے اپنی عورت فیکٹری میں جھونکتی ہے تو ہم سے آپ ایکسپیکٹی کریں گے جبکہ ہمارے آپ پاس قوام کا کلیئر کونسپٹ ہے ملکہ کی تعورت گھر میں رہے اور کہے کہ قرآن نے تمہیں ذمہ داری دی ہے تم کماں کلاوگے میں نہیں جاؤں گی باہر میں آرام سے گھر میں رہنا ہے آپ اس سے یہ چھین کہ کہیں کہ اچھی جو بھی ہوتی سارا کچھ ہو جاتا ہے کہ اس میں سڑکیں صاف کرنے کی جوب وہ بھی تو جوب ہے پھر جو کوئلے کی کان میں کام کرنا وہ بھی ایک جوب ہے you cannot deny کہ نہیں میں تو اور ہو تو میں کیوں کروں you cannot have it just your way کہ ہمیشہ جو مجھے اچھا لگے کہ میں ہوئی کروں گی جوب تو پھر جوب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہیں اس میں جھونگنا چاہتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے مذہب نے ہم پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے ہم قوام ہیں ہم کریں گے آپ کے لیے اور آپ نے ویسٹ کو دیکھا کہا کہ نہیں وہ تو بڑیشے لوگ ہیں تو جس کی مرضی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ گلی سڑی لاش ہے اس کی مرضی نہیں کہ میں گھر میں رہوں انسلٹ آپ کیوں کرتے ہیں جس نے جس نے بہت بڑائی کی ہو جس ہماری بہن نے کیا ہو اور گانی کالیجز بنے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی تو کسی میل گائنک کالیجز کے پاس بیجیں گے نہیں لیکن وہاں پر بھی آپ کو پتا ہے کہ ہم ہمیشہ فیمیل گائنک کالیجز ہی ہمیں چاہیے لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر کی ملکہ ہو شاہی ہے آپ کو اللہ نے جو مقام دیا ہے آپ گھر کی سربراہ ہو باہر کا مرد ہے تو ہم ہماری طرف سے یہ ایک منافقت نہیں ہوگی کہ ہم فیمیل ڈاکٹرز بھی چاہتے ہیں بلکل ہوگی اگر ہم اس چیز پہ پکے ہیں کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کرے تو پھر منافقت نہیں ہوگی پھر ہمارے پاس آپشن نہیں ہوگا پھر ہماری بہن بیٹی ہیں ان کو مردی اگزامن کریں گے میں کچھ دن پہلے بہرے یونیورسٹی میں اگزیکٹلی یہی اگزامپل کوٹ کر رہا تھا کہ ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو پڑھنے دیں معاشرے کا ایک فنکشنل شہری بننے دیں اور یہ گھر سے بغاوت کر دینی کہ میں تمہارے لئے یہ کچھ نہیں کروں گے باہر جا کے مزدوری کروں گی یہ کام کروں گی نبی پاک نے جو سیکریٹری ریاستہ مدینہ کا بنایا تھا اس میں ہماری عورتوں نے جنگیں لڑی ہیں ہماری عورتوں نے بزنسز کیے ہیں اس فیملی کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے مرد بھی اپنا کام کرتا ہے اور بھی اپنی کام کرتی ہے ہمیں پرابلم اس سے بلکل نہیں ہے ہمیں پرابلم اس سے ہے کہ ہم فیملی کے فیبرک کو توڑ کے کہ تم ہوتے کون مجھے کچھ کہنے والے نہ باپ کی عزت اس میں نہ بھائی کی عزت نہ ماں کی عزت اور ازادی آپ کو ملنی ہے کہ اسی وقت ملنی ہے جب آپ نے باہر جا کے مزدوری کرنی ہے آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں جو کہ ہماری لبرلز کو نہیں پتا ہوگی اگرچہ میں بات بہت افاق ہماری عورت کو اسلام نے اتنی ازادی دی ہے کہ اگر بھی نہ دے اس کا خوان تو کہہ نہیں سکتا تو اسلام ہماری عورتوں کو اس حد تک اجازت دیتا ہے کہ اپنی تعلیم جس فیلڈ میں کرنا چاہیں وہ کر سکتی ہیں پھر اس میں وہ ایکسیل کر سکتی ہیں اپنا بزنس کر سکتی ہیں سی او لیول تک پہنچ سکتی ہیں کوئی دور آئے اس میں نہیں کوئی مسئلہ نہیں اسلام کے پرنسپلز اپنے جگہ پہ رہیں گے حلال حرام کر رہے گا وہ تو نہ صرف عورتوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے مرد اور عورت کی تمیز کی کوئی بات ہی نہیں جیسے میں نہیں کہا سکتا ہوں پورنوگرافی شراب کا بسنس دل کر سکتا تو اس میں بلکل عورتیں کام کریں اور دیکھیں جب نہیں کریں گی جب جیسے آگے میں کہہ رہا تھا کہ پھر ہمیں جب ہسپتالوں میں جائیں گے تو ہمیں تکلیف ہوگی یا اپنی بیٹی کو ہم سکول میں بھیجیں گے تکلیف ہوگی اسی کو تکلیف ہوگی یا فیمل ٹیچرز کیوں نہیں بھئی تم نے خود نہیں پڑھنے دی کہاں سے آئیں گے یہ کوئی بھی problematic چیز نہیں ہے problem یہ ہے کہ ہم اس چیز کو achieve کرنے کے لیے اسلامی model پہ جائیں گے individualism liberal model پہ نہیں جائیں گے جس میں خاندان ٹوٹتے ہیں جس میں families برباد ہو جاتی ہیں جس میں بچے psychological stress کا شکار ہوتے ہیں صرف امریکہ میں دس سالوں میں سات سے سترہ سال کے نوجوان کی جو suicidal tendencies 70% وہ بڑی ہیں because of this model جو وہ ہمیں دے رہی ہیں because of that we don't want that ہمارے پاس بہتر چیز ہم اسے کیوں نہ use کریں and that is the only disagreement we have اگر میں آپ سے پوچھوں صحیح یہ اپنا agent لے کر چل رہے ہیں they don't care کہ جس عورت کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یہ ان کی representation ہے نہیں ویسے اگر ہم نے ایسی عورتوں کو representation دینی جو واقعی میں suppressed ہیں جن کے حقوقوں کی پامالی کی جاری ہے they are forced into forced marriages یا ایک خاص عمر سے کم کہ ابھی وہ جو عمر بلوغت ہوتی وہاں تک بھی نہیں پہنچی ان کی شادیاں کرا دیتے ہیں عورتوں کو ایک قسم سے دشمنی تھی اپنی دشمنی ختم کرنے کے لیے اپنی بیٹی یا بہن دی 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 دوسرے کو نکاح میں تو ان چیزوں کا کنٹرول پر کیسے دیں اسلام لیکن اسلام کی اگر ہم بات کرتے ہیں there should be a person an organization somebody who represent these people in a form of a real person صحیح اسلام تو ہے لیکن اسلام کی implementation جو ہے وہ تو میں نے آپ نہیں کرنی ہوں لیکن اگر تو ساری بات ہے جس کے ساتھ اس بیچاری عورت کا forcefully نکاح ہو رہا ہے وہ بھی تو مسلمان ہے جس کے ساتھ ہو رہا ہے لیکن اگر ہمیں اسلام کا پتہ ہے تو ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ شادیاں نائلن وائد ہیں یہ دکھائی اسلام میں ریکنائز نہیں ہے لیکن وہی والی بات ہے کہ ہم نے سکرپچرز نہیں پڑے ہم نے اپنی کتابیں نہیں پڑی لہٰذا ہمیں نہیں دیکھیں بہت معذرت قطعہ کلامی کی یہ بات میں بار بار کوٹ کرتا ہوں کہ پرابلم کو ڈائیگنوز کرنا اور اس کی ٹریٹمنٹ کرنا یہ دو ایلہ ایلہ چیزیں ہیں جو لیبرلز ڈائیگنوز کرتے ہیں ہمیں نہیں کرنا چاہیے جو بخار کے علاج کے لیبرل کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کو زہر دے لینے دو ہم کہتے ہیں نہیں دوائی اسلام میں ہے یہ غیر اسلامی زندگی گزار رہے ہیں اس لیے یہ سپریس ہو رہے ہیں اگر انہوں نے سب کا سب اسلام اگر انہوں نے ایکسپیرنس کیا ہوا ہو ان کو یہ پرابلم نہیں ہوں گے کیونکہ اسلام آپ کو انتجیزوں سے جان چھڑاتا ہے ہم تو ایک کلچر کے پیرا ڈائی میں ہمارے نام اسلامی ہیں اور نکاح اسلامی ہیں نہ شادی سے پہلے انہوں نے اکرانہ شروع کر دی کہ ہزبن کو پتا ہو اس کی رائٹس کیا اس کی ڈیوٹیز کیا ہیں اسلامی کو جب ہزبن کو یہ پتا ہے کہ تو نے میری ماں کے خدمت کرنی ہے اسلام اسے بتائے گا کہ نہیں بیٹا تم نے کرنی اس نے نہیں کرنی وہ کرے گی تو مہربانی ہے اس کی جس کا شکریہ ادا کرنا ہے یہ ہے اسلام جب ہم اسے یہ بات بتائیں گی نہیں تو وہ تو سمجھے گا رائٹ ہے لیکن جب اسے بتائیں کہ یہ رائٹ نہیں ہے تو شادی کے بعد اختیقاظہ بھی نہیں کرے گا اس لئے اسلامی کی ضرورت ہے مردوں کے لئے کریکلم کا حصہ ہونی چاہیے خاص کر یونیورسٹی میں ہی سہی یا کالج میں ہی سہی کیونکہ وہ عمر ایسی ہوتی ہے جو آپ کے سمجھ نیکی ہوتی اور زیادہ تر لوگ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بادی پیرنٹ شادی کرا دیتے ہیں یا جوب لگ گئی اور بندہ سٹیبل ہوگیا کرا دیتا ہے جو کہ ابھی رونگ ہو رہی ہیں تو عورتوں کے حقوقی پاسداری ہو ہمیں زباداری اٹھانی چاہیے دیکھیں ایک چیز میں لبرل کو کریڈٹ دینا ہوگا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا ایس تحصال کا معاملہ ہوتا ہے ہمیں وہاں پہ میری بڑی مہزز محترم مائیں ہیں بہت بڑے ایک دو دن پہلے میں نام دے رہا تھا میں نام نہیں دے رہا اس لئے کہ میری مائیں ہے تو مجھے ریسپیکٹ سے بات کرنی چاہیے ہمیں نظر نہیں آتی ہمیں نظر آتا ہے ایک لبرل نظر آتا ہے وہاں پہ کھڑا جو بتا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے میڈیا بھی اس کو زیادہ ہائلائٹ کرتا ہے لیکن اگر ہم نے اس کو سولو کرنا ہے واقعی سولو کرنا ہے تو پھر ہم مسلمانوں کو اسلام پسندوں کو اگرچہ اگرچہ کیسے ہو سکتے ہیں اسلام میں اسلام کے باؤنس کے اندر یہ رہنا ہوگا بٹ چلیں جیسے میں برای نام مسلمان ہوں ایسے وہ ہیں ہم اسلام پسندوں کو ذمہ داری لینی ہوگی ہمیں ہمارے پاس یہ حق نہیں ہونا چاہیے یا یہ انڈلجنس نہیں آیاشی نہیں ہونی چاہیے کہ چلو یار کسی کے گھر میں ہو رہے تو خیر ہے کوئی بات نہیں ہے تو یہ بات جائز ہے ٹویز کیا ہے مدرسے کو میں پتا ہونا چاہیے اور صرف اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے کہ ہاں ہم نے ان کو انفرمیشن دے دی ہے لیکن اس کے باوجود معاشرے میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اس حوالے سے نہیں ہو رہی ہے کہ عورتوں کے تشدد آج بھی کیا جا رہا ہے عورتوں پہ ہر طرح سے ان پہ پوائنٹ سکور اس کے نکل کے اگر ہم جائیں کہ زبردسی کی شادیاں آج بھی کی جا رہی ہیں فورس میریجز جو اسلام میں ریکنائز ہی نہیں ہے سرے سے خود نبی پاک نے ایک نکاح ختم کیا کہ وہ عورت چلی گئی کہ میرے باپ نے زبردسی شادی کر دی ہونا کہ اسلام میں نکاح نہیں تو میں انسان یہ کیسے ہو سکتا ہے تو جب ہم خود یہ کام کریں کہ مسلمان تو لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام میں یہ سلوشن ہے جب ہم یہ کریں گے ہی نہیں ویکیوم پیدا ہوگا یا ویکیوم پیدا ہوگا تو کون فل کرے گا جو ترانس جنڈر ایکٹ تھا اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بڑی آوازیں اٹھیں بڑا شور ہوا میرا اپنا گلہ بیٹھ کیا تھا شور کر کر کے جو آپ لگا تھا کہ یہ تو معاشرے کی دجیاں اونا دے گا یہ معاشرے میں افراد تفری والی سیچویشن بن جائے گی and that will not will be not good for the country number one the term transgender یہ non-islamic term ہے اسلام میں gender اور سیکس کی separation نہیں ہے جنس اور سینف کی separation نہیں ہے لیکن fusion کا شکار ہے ایک تو اس میں یہ problem ہے دوسرا اس میں problem یہ ہے کہ اس میں ایک gateway کھولا گیا ہے homosexuality کو promote کرنے کے لیے کہ اس میں جو definition دی گئے کہ transgender کون ہوگا اس میں پہلی انہوں نے بتایا کہ انٹر سیکس ہوگا اس کو ہم transgender کہیں گے اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں جب یہ term استعمال کی جاتی ہے تو اسے مراد دونوں gender اور sex دونوں ہی ہوتے ہیں تو چلے اگر آپ اسے transgender کہہ رہے ہیں ایک intersex کو جو biologically پیدا ہوا ہے جس کے عظام ہے اب حام جسے کہتے ہیں ہم دوسری انہوں نے کہا کہ وہ مرد جو castrated ہوں گے جسے خصی کہتے ہیں جو کسی surgical procedure کی وجہ سے یا ایکسی accident کی وجہ سے اب وہ اولاد پیدا کرنے قابل نہیں رہے ان کو biological alteration میں ہو چلے گئے ہیں ان کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی transgender ہوں گے اور تیسری انہوں نے کہا self perceived جس کی مرضی ہے self perceived کسی بھی مرد اور عورت کی مرضی ہے تو اپنے آپ کو transgender declare کر سکتا ہے ہمیں چار پرابلم term transgender اور اس کی definition میں یہ دوسرا ہے اس کی practical implications ہوتی ہیں مثال کے دور پہ ایک مرد ہے اور castrated ہے اور اس نے اپنے آپ کو transgender woman بن گیا ہے تو اس کی practical implications جس طرح سے ہوں گی کہ وہ ہے تو مرد ہی وہ ہے تو مرد ہی nothing has changed اب arguments develop ہو رہے یہاں سے ہمارا argument یہ ہے کہ دیکھو وہ female toilets میں جاننے کہ اس کو قابل ہو جائے گا قانونی خیار مل جائے گا وہ بس میں train میں کسی بھی خاتون کے ساتھ جو خواتین کے ریزروڈ سیٹس ہوتی ہیں ان پہ جا کے بیٹھ جائے کوئی اسے آدمی روک نہیں سکے گا کسی کی بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ہے وہ مرد آپ اسے روک نہیں سکیں گے اس کا وہ کانٹر argument یہ دیتے ہے نہیں ہم تو یہ کہہ رہے کہ ایک جنس ہے یہ تو مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں ہے تو وہ کیسے بیٹھیں گے یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس لئے کہ اگر 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 ایکس ایڈنٹی مل گئی ہے اور شناختی کارٹ پر ایکس ہی لکھا ہوگا باقی اس کی پانچ قسمیں جو اس کا مطلب ہے کہ ہوسٹل میں ان کے کمرے ہی الہدہ ہوں گے تو کسی عورت کے ساتھ رہ نہیں سکیں گے پر اگر ایک مرد ہے مرد ہے اور مرد مرد تو ان دونوں کے شناختی کارٹ پر ایکس لکھا ہوا ہے اور آپ نے صرف ایکس کے لیے الہدہ سے کمرے بنا دیئے ہیں تو آپ نے تو پھر بھی مرد اور رد کو عیبٹ کر رہے ہیں تو اس ایشو بڑھ جاتا ہے آگے سے سیلف پرسیو میں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک جو بڑا مسئلہ ہے یہ ہے کہ مجھے جو ہے ہارمونل چینج شاید ہو رہی ہیں مجھے اپنا آپ عورت والی فیلنگز آرہی ہیں اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ میں نے پرسیف کیا میرے اندر ابھی تک صحیح تھا لیکن چلو اس سال کچھ چینج آرہی ہیں اور میں نادرہ جاتا ہوں پرسیو چینل آف سائیکلوجیکل ٹیسٹنگ میڈیکل ٹیسٹنگ ڈیگنوز اور اس کا ٹریٹمنٹ جو بھی بات کہہ رہے ہیں باہر دنیا میں تو شاید یہ ہی ہوتا ہے پراپر سائیکلوجیکل اور ایویشن ہوتی ہیں جو آپ بات کہہ رہے ہیں یہ جنرل ڈیسفوریا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو فیلنگز ہیں جو آپ کی انر سیلف ہے وہ میچ نہ کر رہا ہو آپ کی بائیولوجیکل جو مینیفیسٹیشن جسم کی یہ ہو ہو سکتا ہے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے یہاں پہ معاملہ اس سے بھی برا اس لیے ہے کہ آپ کو یہ فیلنگ کی بھی ضرورت نہیں آپ صرف نادرہ کو کہہ دیں کہ میری مرضی نادرہ کینٹ رولز میں لکھا ہو ہے وہ آپ کو جنڈر ایکس کارٹ دے دیں گے ایک ایفی دیویڈ وہ آپ کو دینا ہوگا اس کے بعد آپ کی جو ایڈنٹی ہے وہ آپ مرد سے آپ ایکس بن گئے ہیں اور ایک مرتبہ جب آپ نادرہ جو نیشنل ڈیٹا بیس ہے وہاں پہ مرد سے عورد بن گیا تو دوبارہ عورد سے مرد ہونا بھی اتنا ہی آسان ہے ایک دفعہ ہوگئے تو بس ہوگئے ایکشلی اس پہ آپ کو کیس بیلڈ کرنا ہوگا اگر جنڈر ری اسائنمن جو ہے وہ بیسک ہیومن رائٹ ہے جو کہ ہمارے لبرلز کہتے ہیں تو نادرہ کوئی اختیار کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا بیسک ہیومن رائٹ اس کے لئے کہے کیس بیلڈ کرو ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک دفعہ وہ جائے اور کہے میں ایکس ہوں اگلی دفعہ کہے کہ نہیں ایکس نہیں ہوں تو بات ختم ہو جائے کیونکہ فرنڈمن ہیومن رائٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ کوئی ایشو نہیں ہے دوسری دفعہ آپ کا ہیومن رائٹ اس پہ ہم قدغن لگائیں گے اس لئے لئے یہ ہے کہ رولز میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ وہ چینج کر کے اوریجنل جنس کی طرف جا سکتا ہے ایک آدمی جاتا ہے نادرہ کے پاس کہتا ہے کہ میری سلف پرسیور ایڈنٹری ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ مرد ہے وہ اس کو جنڈر ایکس میں ڈال دیا گیا ہے پیچھے بیک اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹرانس جنڈر میل ہے ٹرانس جنڈر فی میل ہے پانچ کٹیگریز ہیں ان کی اب مجھے ایکس ورا کارڈ مل گیا ہے نیکس ٹائم میں نادرہ کے پاس جاتا ہوں کہ ایکشلی ایڈ فی لائک ایڈ اب مجھے ایف ورا کارڈ دے دے جس کی بیس ان کی شادی بھی ہو سکتی ان کی شادی ہو سکتی ہے کسی اور مرد کے ساتھ فور ایکز ایک تو افیشلی فی میل ہو گیا نا اللہ خیر باہر دنیا میں اس کا پروسیجر جو ہر ملک میں اپنا ہے یوکے میں ہے کہ آپ جنڈر دیس کلینکس ہیں وہاں پہ سائیکلوجیکل تیسٹنگ ہوتی ہے سائیکی ایٹریس ہوتے ہیں بائیولوجس ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈائیگنوز کرتے ہیں افیشل آپ کو جنڈر ڈسفوریا کا ڈائیگنوز سرڈیفکیٹ دیتے ہیں کہ ہاں آپ میں یہ پروبلم ہے ہمارا دیسی ڈیبرل کہتا ہے کہ جنڈر ڈسفوریا کو بیماری نہ کہو بھئی اس کے ڈائیگنوز ہوتے ہیں جن موالے کیا آپ اگزامپل دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سوچ لیں سوچ لیں آپ اس کے بعد بڑا ایک پروسیس ہے پاکستان میں کوئی پولوسی نہیں ریسورجز نہیں ہے بہت زیادہ اس پر خرچہ کیوں نہیں ہے اس لیے کہ ہمارا لو یہ ہمارا ہے ہی نہیں بیسیکلی یہ کہیں اور سے لکھا ہوا آیا ہے اس لیے کہ یہ قانون سازی کریں یہ کہیں اور کا قانون دے کے پاکستان میں آگئے ہیں لکھا ہوا اور اس میں ہے کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے سیلف پرسیپشن پہ چینج کر سکتے ہیں رولز میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کر تو سکتے ہیں لیکن آپ کو جنڈر ایکس ملے گا اس لیگل ٹرم سے کہتے ہیں الٹرا وائرس کے بیون دے سکوپ اب رولز جنہیں وہ ایکٹ کے سکوپ کے باہر چلے گئے ہیں کیونکہ ایکٹ میں ایکس کا کوئی کرنی ہے تو اس میں ایک تو پرابلم یہ ہے جسے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے مرد عورت نہیں بن سکتا بلکہ مرد ایکس بنے گا آپ کسی بھی ہائی کورٹ پر پاکستان میں چلے جائیں آپ کی ایک درخواست ہے یہ رولز سٹرائک ڈاؤن ہو جائیں گے تو اس طرح کی انہوں نے لوپ ہولز کیئے ہیں جس سے قانون وراست متاثر ہوتا ہے آئلی قانون پوری دنیا میں اس کو چینج کیا جا رہا ہے یہ بڑا عجیب نہیں ہو جائے ایک آپ کی کرکٹ کی ٹیم کمزور ہے اور عورتوں کی کرکٹ ٹیم جس نے انٹرنیشنل جا کر انگلینڈ کی عورتوں کی ٹیم کے ساتھ کرکٹ کیلنی ہے ولڈ کپ جیت کے آنا لیکن اگر آپ کی جو جو ریل وومن ہیں جو بیولوجیکل وومن ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ کمزور ہے چلو یہاں پر ہمارے پاس کچھ مرد حضرات ہیں جو پر سیفٹ کر رہے تھے کہ آئی فیل لائک وومن تو وہ تو بڑی حسانی کے ساتھ ان کا تو پھر کرکٹ ٹیم میں بھی از فیمیل انکلوزن ہو سکتا ہے کیا انٹرنیشنل ادارے فر ایکزامپل آئی سی سی کرکٹ کا کیس آئی سی سی انٹرنیشنل اس کو ایکسیپٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا یہ اتنی دفعہ میں نے کرکٹ والی ایکزامپل دی ہے انہی ٹرمز میں دی ہے بلکہ اچھا یہ بات میں کہہ دوں کے ایکزامپل میں پہلے دے چکا ہوں کہ یہ نہ ہو کے لوگ کہیں کہ پلانٹڈ پروگرام کر رہے تھے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ is just an example a lot of other sports and a lot of other industries very good example icc سے accepting کرے گا and that is the reason کہ امریکہ میں i think 21 سٹیٹ میں مجھے ٹھیک یاد آرہ 21 سٹیٹ میں already کو ریویو یہ تو ہوتوں کے ساتھ جاتی ہے جو ہماری swimming association ہیں دنیا کی اس نے بھی یہ رول ختم کر دی ہیں یوکی میں رگبی کی سپورٹس میں رول ختم کر رہے ہیں کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہے ایم ایم ای والے چینج کر رہے ہیں کہ جو فیمل فائٹ ہے اس میں مرد جو گسے ہوئے ہیں اولیمپکس میں بھی چینجز آ رہے ہیں جو سپرنڈنگ کے مقابلے ہوتے ہیں اس میں پوری دنیا اس کو ریورس کر رہی ہے کہ ہم سے بے وکوفی ہو گئی ہے لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں عام طور پہ کہ پاکستان میں knowledge ہو low ہو ٹیورٹا یاریس ہو ہونڈا سیٹی ہو یہ ایک دو جنریشن پرانی ہوتی ہوتی ہے تو اور لبرل بھی ابھی تک سمجھ رہے کہ ہم دنیا کے ساتھ قدم ملا رہے ہیں دنیا اس سے back off ہو رہی ہے because of its practical implications because of everyday life آپ نہیں گزار سکتے ہیں تو that's our disagreement with this legislation بسے اگر اگر اس میں دیکھیں homosexuality کو کافی جو ہے وہ shelter مل رہا ہے یہ جو ہمیں چیز کہتے ہیں جب بھی باہر کوئی چیز آتی تو ہم کہتے ہیں یہ ہودی سازش ہے اکثر یہ جو homosexuality کا جو وہ ہے trend ہے پاکستان میں جو عام کیا جا رہا ہے can you like exactly put fingers کہ کونسی organization کیا فائدہ in a grand scheme of things what they are trying to achieve ہمارے جو family کے fabric اس کو توڑ کر کیا مطلب مل جائے گا اگر آپ دیکھیں in the true sense of the Muslim world برای نام ہی نیٹ فلکس پہ ہم بھی movies دیکھتے ہیں انڈیا movies بھی دیکھتے ہیں اور کہاں کہاں پہ ہم گومنے نہیں جاتے ہیں لوگ مطلب کہ ہمارا تو اگر دیکھا جائے وہ جو مسلمانیات ہے وہ تو already اتنی کم زور ہے کہ یہ اس سونا شروع ہوا پھر دیوار برلن گر گئی that was the knock out punch from liberalism کہ اب دنیا میں ایک ہی order رہے گا that's the liberalism in fact US میں end of histories تک بات چلی گئی publications آگئی سامنے کہ ختم رائی جوگ دنیا میں finished one order liberal order but it didn't work liberalism کو دنیا میں systematically پھیلانے کے لیے think tanks لگے ہوئے ہیں پیسہ لگا رہے ہیں بندے خرید رہے ہیں and it's all publicly available information جو نہیں ہے وہ بھی implied لی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ liberalism کی بڑی کامیابی تھی کہ اس نے پشلی صدی کے دو major competing forces کو defeat کیا تھا کیا تھا uszr کو توڑ کے ایک اکیلا order بچ کیا تھا لیکن اسلام حضم نہیں ہو رہا ہے it's powerful enough اگرچہ غریب ہیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن they're powerful enough کہ یہ resist کرتے ہیں ابھی بھی resist کرتے ہیں عیسی علیہ اسلام کو معذر اللہ اللہ معاف کرے برا گالیاں دے دیں مسلمان ان کے نبی کو کہو تو پوری دنیا میں آج لگتے گلاسفیم ہی کہے تو there is no space غیرت کا element ہے بھلے نماز بھی نہیں پڑھتے کچھ بھی نہیں کرتے لیکن دیر چھوڑتے نہیں ہے سسٹم کو ابھی بھی اس پر لگے ہوئے ہیں دنیا میں جہاں جاتے مسجدیں بنا لیتے ہیں سارا کچھ ہے that's a problem اب liberalism کے لیے جو ان کا on the face جو religion ہے atheism ہے دنیا میں طاقتیں دو ہی رہ گئی ہیں ایک اسلام ہے اور ایک liberalism ہے اور جذباتی بات نہیں ہے پہلی دفعہ کی ہی ہوا ہے دو جو تیزی چیزیں اوپر رہی ہیں مسلم اور اسلام ہے ایک ملین وہاں پہ لوگ مسلمان کے بڑھ گئے ہیں جو لوکل وہاں پہ لوگ convert ہو رہے ہیں وہ بہت بڑی تعداد ہے تو ہم سے انہیں problem یہ ہے کہ اگر اسلام کو defeat کر دیا جائے تو پھر liberalism کا رکھنے کوئی طاقت نہیں ہے کیونکہ liberalism بڑے back foot روپے ہے اس وقت 2006 سے لے کر اب تک مسلسل دنیا میں liberal democracies کلیپس ہو رہی ہیں ہر سال کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے ویسٹ میں liberalism itself problem میں ہے پاورفل پاپولسٹ government سامنے آئی ہیں پولینڈ میں ہنگری میں آسٹریہ میں اٹلی میں بریکزٹ ہوا فرانس میں بڑی liberals جو ہیں وہ ایک طرف تو اپنی spiritual home میں چونکہ وہ defeat ہو رہا ہے اور لوگ اسے تنگ آکے ان کا جو religion ہے ایتیزم وہ اوپر جا رہا ہے لیکن liberal ideology single order دنیا کا وہ پھرسے problem میں ہے تو وہ دو انڈز پہ لگے ہوئے ہیں اپنے انڈز کو کنٹرول کر لیں کسی نہ کریں ہم liberal کو accept نہیں کرتے ہم ہمارے اندر liberals ہیں اور ہمارے جن لوگوں کے آپ نام لے رہے تھے ان سے کیا گلا ہے یہی تو گلا ہے کہ ہم سروائیول کی جنگ لڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھے لکھے ہیں آپ ذہین ہیں آپ امت کیلئے کچھ کریں بجائے کہ اس وقت پہ آپ نے شپ چینج کر لیا ہے دوسری پارٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے یہ تو گلا ہے بہن یہ ہے وہ پرابلم کہ کسی طرح سے یہ جو دنیا کی بڑھتی ہوئی عبادی ہے مسلمانوں کی بائی دوی جن کے بچے اسلام کے طرف واپس جا رہے ہیں اب ارب بچے ہیں وہ اپنے والدین سے زیادہ ریلیجیس ہیں ہماری مسجدوں میں صرف پہلے بڑے نظر آئے کر دیتے ہیں اب جوان بھی نظر آتے ہیں پہلے نہیں ہوا کرتا تھا کہ اسلام کی بیسیں ہمارے سامنے کتنے جو آپ سوشل انفلوینسرز دیکھیں جو جو جوان لوگ ہیں مذہب کی بات کرنے والا بڑا آدمی ہوتا تھا ریٹائر آدمی جوان آدمی نہیں ہوتا تھا پہ 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 چھوڑ دیں چھوڑیں میرے مو سے نکلے لگے تھے کتنے پیسے پاکستان میں ریسنٹی آئے ہیں لیکن انفرمیشن چھوڑ دیں عربوں کے حساب سے پیسہ آ رہا ہے کہ کسی طرح سے اس دنیا کے لوگوں کو ان چیزوں میں اول جائے رکھو اچھا یہ جو دوسرا element میں کہ سوری میں پہلے میں میں نے زیادہ ٹائم دے لیا جو دوسرا element ہے کہ آخر کار جو یہ طاقتیں ہیں یہ تنی بڑے بڑے پاور ان کو لبرالزم اچھا کیوں لگتا ہے انہیں اس لئے اچھا لگتا ہے کہ لبرالزم میں question نہیں کیا جاتا لبرالزم میں resistance نہیں ہے night clubbing کرو پیسے اکماؤ چھوڑو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے تمہیں کیا لگے اپنی زندگی جیو وہاں corruption ہمارے جو leaders ہیں یہ ان کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے corruption کسے کہتے ہیں جو ویسٹ میں ایک ایک project پہ corruption ہوتی ہے پیسے کی it's unbelievable لیکن لوگوں کو ایک liberal order دیا ہوا ہے پورے ہفتے کام کرو ہفتے کے بعد جاؤ night club میں پیسے لگاؤ شراب پیو ڈانس کرو تھوڑے پیسے بچالو اس کے بعد اسی پیسے سے سال کے آخر میں جا کے تم چھوٹیاں کماؤ چھوٹیوں پہ جاؤ mortgage اپنی پی کرو rent پی کرو that's it حکومتے کی معاملات تم نہ آنا جو ہم کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو اسلام میں ایسا ہے نہیں رکھے جلانا اچھی بات نہیں ہے لیکن ویسٹ میں کوئی نہیں جلاتا کم سے کم اس صورتحال میں ویسے وہاں بھی حالات خلاب ہوتی ہیں تو وہاں بھی جلاو گھراو ہوتا ہے 5G ایک اپٹا ورز ان لوگوں نے جلائے تھے ہم نے جا کے نہیں جلائے تھے those things happen لیکن the point is کہ کسی طرح سے اس order کو liberal order کو آپ دنیا میں کامیاب کر دیں اگر کامیاب ہو جاتا ہے that is ultimately what they are looking for اسلام is a big threat to it that is why they are coming off for our families لیکن کیا ہمیں اسلام میں جو مذہب کو چھوڑ دینا اور مذہب کو چھوڑ دینے کے بعد بندے کو قتل کرنے کی سزا ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بہت سارے لوگ سارے liberal اور آزاد سوچ کی وجہ سے اسلام سے نکل کر ایتیس کے ڈائرے میں جا رہے ہیں جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت دو ہی مذہب کہہ لو نظری کہہ لو اسلام کو میں مذہب لے لیتا ہوں ایتیزم کو میں نظریہ لے لیتا ہوں ان کی بڑھتیوی تعداد جو ہے سہی ہے کرسچینٹی سے بھی ایتیزم کی طرف رخ کیا that is why the number is growing لیکن شاید آپ یہ بتانے سے اس وجہ سے کاثر تو نہیں ہے کہ مسلمانوں کی کتنی تعداد جو ہے اس وقت ایتیزم کے سرکل میں جا رہی ہے کیوں کیونکہ لوگ بتا نہیں رہے ہیں کیونکہ اگر وہ بتائیں گے تو ان کی سزا جو ہے کیا ہے سزا موت جس کو اپنے نارملی حدیث بھی ہے شاید لوگ اس کو کس طرح لیتے ہیں but i would like to know your thought on that کہ مسلمان اگر اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے تو اس کی سزا سزا موت ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو جاتے ہوئے مسلمان جو اسلام کو چھوڑتے ہوئے مسلمان ہیں وہ جا رہے ہیں تو اس کے تو نمبرز ہمارے پاس ہیں ہی نہیں کہ کتنے لوگ ہیں وہ کتنی صحیح ہے بہت بڑی عبادی جو ہے وہ مسلمان ہو رہی ہے صحیح ہے آپ نے کہا جن کے پیرنٹ جو تھے اتنے اسلامی نہیں تھے لیکن ان کے بچے اسلامی ہیں وہ واپس آرہے مذہب کی طرف لیکن ادر وائز بھی بہت سارے لوگ چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں اور نمبرز اس لیے واضح نہیں ہے کیونکہ اگر وہ ریویل کریں گے ان کی سزا سب کو ہی پتا ہے خواہ آپ جس کنٹری میں بھی کیوں نہ ہو صحیح ہے کیونکہ مسلمان تو ہر جگہ ہیں اگر آپ ایسی حرکت کریں گے کہ آپ اسلام کو یا اسلام کے پیغمبر کو گالیہ دیں گے تو آپ کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا پہر بات ہے کہ پاکستان میں کتنے ایتھیسٹ ہیں ہمیں نہیں رہ جاتی ہے ایک ہوتا ہے کہ آپ کا ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جلے جانا کتنے لوگ اس گروپ میں جلے گئے ہیں دوسری گروپ کو چھوڑ رہے ہیں اس گروپ کا expansion سائیڈ کیا ہے اور جس گروپ میں جا رہے ہیں اس کا expansion سائیڈ کیا ہے وہ ایتھیسٹ کیلئے اچھی خبر نہیں ہے پوری دنیا میں دو ہزار چودہ پندرہ کی اگر مجھے ٹھیک یہ آدھا رہا ہے سروی کے مطابق جتنے بھی نون ریلیجس لوگ ہیں صرف ایتھیسٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے جس میں ڈی اسٹ بھی شامل ہیں جس میں اگنوسس بھی شامل ہیں پوری دنیا میں ان کی پرسنڈی اراؤن سکسٹین پرسنڈ کے لگ بھگ جو کہ دو ہزار پچاس تک اراؤن تھرٹین پرسن تک آ جائے گی جو گلوبل پپولیشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ ان کی دادات کم ہو رہی ہے لیکن وہاں جا کے بڑ نہیں رہے ہیں وہاں جا کے وہ کم ہو رہے ہیں یہ ہمارے ایتھیسٹ کو پتا بھی نہیں ہے اور جسے پتا ہے وہ آپ کو بتانا بھی نہیں چاہتا جو میں دنیا میں پپولیشن وائز جو پرپورشن ان کا وہ کم ہو رہا ہے جب یہ ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو کیوں ہوتے ہیں اس لیے تو نہیں یہ ذمہ دار لوگ بننا چاہتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کو سیلف سینڈرڈ پلیجر چاہیے ان کو بوئی فرن چاہیے گرل فرن چاہیے بچے نہیں پیدا کرنے آبادیاں ڈکلائن میں جاتے 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 ایک ٹائم آتا ہے اور دوسری طرف جو ریلیجیس کمیونٹی ہے وہ بڑھ رہی ہے جو جو گلوبل شیئر ہے وہ ریلیجیس لوگوں کا بڑھتا جا رہا ہے ان کا کم ہو رہا ہے دوسری چیز یہ ہے جو آپ نے کہا جو حدیث کی اپنے بات کہی کہ جو اپنے مذہب کو چھوڑتا اسے قتل کر دو اس پر کمپلیٹ بوڈی اف نالج اسلام میں موجود ہے کہ آپ کسی کی جان جب لیتے ہیں تو کن سرکمسٹانسز میں اس کی جان لیتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی جان لے لی کسی نے کہا میں مسلمان نہیں تو اس کی جان نہیں رہی جاتی جیسے ساری بات اکسپلین ہو جاتی ہے اچھا اگین شاید یہی ایک مسنڈرسٹیننگ ہے جب لوگ ہمیں یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کے مذہب میں تو یہ ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا تو آپ کی سزا کیا ہے وہ موت ہے اچھا اب ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی صحیح حدیث ہے آپ جان پڑھ لیں بٹ آپ انٹرپرٹنگ اٹھا اہناف میں جو ہے میں اگزامپل کے طور پر کہہ رہا ہوں اور واقعی کیا سزا ہے یا نہیں ہے مرد اور تو دونوں کی بات کروں گا میں پورا کیس آپ کے سامنے رکھنا ہوں اسی رہی ریزن کی عورت کی سزائے موت نہیں ہے اور ریزن یہ ہے کہ وہ متحارب نہیں ہوتی which means کہ آپ سے لڑتی نہیں ہے that tells us کہ ایسا نہیں ہے کہ جس نے اسلام چھوڑ دیا آپ نے اسے قتل کر ریلی ہیں اور بہت سے لوگ ہیں ان کی بہت ریسرچ ہے اس پہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان نے کہا میں اسلام چھوڑ دیا ہے ہمارا اسلام حضرت عقبقر سے ہم زیادہ اسلام کو سمجھتے ہیں یہ ماما میں چاریس ہزار لوگ تھے جب آدو انہوں نے آکے اپولوجیز کر لیا چھوڑ دیا کوئی مس مرڈر نہیں ہوا اگر یہی ایبسلوٹ ٹرمز میں اس حدیث کا یہی مطلب ہوتا کہ جس نے اسلام چھوڑ دیا حالانکہ انہوں نے صرف اسلام نہیں چھوڑا تھا اسلام چھوڑ کے وہ جنگ کے لیے بھی آئے تھے لیکن جنگ وشکست کے بعد جب انہوں نے کہا شاہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کوئی قتل عام نہیں ہوا اور لیڈ بھی حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے یعنی کہ جو فرس جنریشن صحابہ تھے میں ان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو نمبر اف ایک ایک چیز دیکھ لیں فقہ میں ہے رولنگ کہ اگر کوئی عورت غیر مسلم ہو جاتی رہتی ہے دو اپینینز ہیں ایک ہے کہ انسٹنٹلی ختم ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ عورت کی عدد کی مدد ہوگی اس کے بعد ختم ہوگا اگر عورت غیر مسلم ہو جاتی تو پھر کیا ہے ایک رائی یہ ہے کہ انسٹنٹلی نکاح ختم ہو جائے دوسری یہ ہے یہ بھی احناف میں دوسری یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ کہیں اس لیے تو غیر مسلم نہیں ہو گئی کہ وہ نکاح ختم کرنا چاہتی کہ نکاح سے نکلنے کے لیے تو ایسا نہیں کہ غیر مسلم ہو گئی ہے آپ کومن سنس اپلائی کریں جس عورت کوئی یہ پتہ ہے کہ میں نے دین چھوڑا مجھے مار دیا جائے گا تو وہ نکاح ختم کرنے کے لیے ہو جائے جب کسی پتہ ہے گیرنٹی ہے کہ میری جان لے رہی جائے ہناف کا وہ دے رہے ہیں شافی مالکی ہناف کا اس لئے دے رہا ہوں کہ سب سے بڑی فق ہے اس میں بھی اس میں بھی اتنی پروٹیکشن ہے ہر جگہ پہ ہے اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے دیکھیں یہ جو آیت آئی تھی لائک رہ فدین یہ اس لئے نہیں آئی تھی کہ آپ لوگوں کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے یہ اس لئے آئی تھی کہ جو دین چھوڑ کے چلے گیا نا جن کو نکالا گیا تھا رضویح صاحب سے پہلے آپ ان کو زبردستی اسلام میں نہ رکھیں اچھا یہ ادھر وے تھی یہ ادھر وے تھی لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ آپ وہ تو ہے ہی ہے نا وہ تو ہے ہی ہے وہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے اس کو زور زبردستی لیکن اس آئیت کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ جو لوگ جا رہے تھے اپنے قبیلے کے ساتھ مسلم مانتے چھوڑ کے جا رہے تھے کیا کریں اللہ نے کہا کیا کریں تو آپ کیوں جبر کرتے ہیں میں جانوں میرا کام بیجتے انسان آپ پہ تو اپابندی نہیں ہے تو اسلام میں یہ لوجیکل چیز ہے سسٹم ہے کہ جب کوئی آپ کے خلاح آپ کو چھوڑے گا اور آپ کے ساتھ مطہرب ہوگا اور یہ جو حدیث ہے نا جس نے اپنا دین چھوڑا ڈاکٹر شبیر علی کی ریسرچی ہے کہ یہ ہو ان کی جو امپلائیڈ مطلب ہے اس کا کہ یہ ہے ہی اس وقت کے لیے کہ جب you are either with muslims or against تو by default position آپ کی یہی ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا آپ مسلمانوں کے دشمن ہیں اس لیے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں پہ جو ظلم کیا ہوا تھا وہ حد تھی نیوٹرل لوگ نہیں تھے تو اس زمانے میں ہے کہ جو آپ کا دشمن آپ اسے باریں گے لیکن اگر آج کے دور میں ہم اس کو لیں گے یار بس for example مجھے بس اسلام سمجھ میں نہیں آرہا صحیح ہے میں گمرا ہو گیا جو بھی ہو گیا میں نے کس کا سکرپچر پڑھا جو بھی ہوا میرے ساتھ بس مجھے اسلام سمجھ میں نہیں آرہا لہٰذا میں دارہ اسلام کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ میں آپ کے خلاف ہونا چاہتا ہوں مجھے آپ کی ideology somehow مجھے آپ کا پیغمبر سمجھ میں نہیں آیا مجھے آپ کی کتاب part of you anymore but it doesn't mean کہ میں جاؤں گا اب آپ کے خلاف سازش کروں گا کہ کس طرح میں ان مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہوں کس طرح میں قرآن کو نقصان پہنچا اگر اس طرح کا situation ہے then again یہ آج کے دور کی یہ بات کیوں ابھی میں نے ایکزامپل دی ہے کہ وہ جو لوگ اسلام چھوڑ کے جا رہے تھے جن کے لیے آئیت آئیت کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے ان کا بھی تو یہی بھی تھا کہ وہ کوئی لڑائی نہیں کر رہے تھے نہیں کر رہے تو جاؤ بھئی کیونکہ یہ آرگومنٹ میں نے بہت جگہ پہ سنا ہے دیکھا ہے اس پر آرٹیکلز دیکھے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا کیسا مذہب ہے مطلب کہ تمہارا مذہب تو امن کا مذہب ہے امن کا گہوارہ ہے لیکن دوسری طرف دیکھو اگر کوئی مذہب کو چھوڑتا ہے تو تم لوگ تو انسانیت کو مارنے کی بات کرتے کیونکہ ایک انسان کو مارنا پوری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے مطلب آپ کو کنفیوز کے اندر دیں گے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے علماء فقہا یہ رولنگ دیتے ہیں کہ جس نے پیس ٹائم میں بھی اسلام چھوڑ دیا اور اسلام کے خلاف مذہب نہیں اس کو بھی مار دو لیکن میں نے نہ کسی عالم دین کے قبر میں جا کے حساب دینا ہے نہ کسی عالم دین یہ بات کہتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی قبر میں جا کر سونا ہے صحیح ہے تو یہ بھی تھوڑا سا میں یہ کہہ رہا ہوں ان کی بات بھی یہی ہے کہ نہیں قتل کرنا یعنی میجورٹی آف کہتے ہیں میرے ارز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین لینا ہے تو ہمارے پاس جو اسلامی کی پیسٹرمولوجی ہے اس کے دو سورسز ہیں وہ قرآن ہے اور سنت ہے اگر اس کی انٹرپیٹیشن ایسی ہے کہ دونوں طرف سے آپ کو مل رہی ہے تو میرے پاس کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ میں وہی لوں جو علماء کہہ رہے ہیں کہ صرف میں نے آپ کے سامنے جو دوسرے طرف کے علماء جائے سے ڈاکٹر شبیل علیہ مصار کے طرف اور بہت سے بڑے بڑے علماء ہیں کہ ان کی پوری انٹرپیٹیشن اس پر موجود ہیں کہ اسلام کا یہ مزاج ہی نہیں ہے کتنے صحابہ ایسے تھے جو اسلام چھوڑ جاتے تھے واپس آ جاتے تھے اگرچہ یہ آیت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ انٹ کے زمانے میں آئی ہے لیکن اصول حدیث وہ پورا ایک سائنٹیفک بوڈی آف نالج ہے میں چونکہ ڈیٹا سائنسز کا میں سٹوڈنٹ بھی ہوں میں پڑھاتا بھی رہا ہوں اس کو تو میرے اس کو میں کوئی جذباتی بات نہیں کہہ رہا اصول حدیث ایک سائنٹیفک بوڈی آف نالج ہے جس میں آپ کسی بھی محدث جیسے آپ کسی بھی سائنٹیس سے ڈسگری کر سکتے ہیں so long as آپ اصول آپ کا پورا ہے سائنٹیفک میتھد آپ اگر اپلائی کریں تو کسی بھی سائنٹیس سے آپ ڈسگری کر سکتے ہیں اصول حدیث میں اگر آپ کے پاس اصول پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کسی بھی محدث کو آپ انکار کر سکتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کی قبر میں حساب جنگولی بات کیوئے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی عالم دین نے کہہ دیا تو آپ ایک کمپلشن ہو جاتی ہے آپ کو اصول حدیث کا پتا ہے آپ پرنسپل اپلائی کریں شیخ البانی ہوں زبیر علی زی ہوں میں دو پرومنٹ نام لے رہا ہوں ان سے پہلے بھی جتنے بھی گزرے ہیں اصول کی بیس پہ یا آپ ان سے ڈسگری کر سکتے ہیں جس لائک آپ کسی بھی سانٹیس سے آپ کر سکتے ہیں بٹن اگین اگر آپ مثال کے طور پر آپ اگر قرآن اور حدیث پڑھ لے ہو تو کسی استاد کے زیرے نگرانی پڑھو گیا رائٹ سٹارٹ میں اب اگر وہ ایک فکے کی ریپریزنٹیشن میں جا رہا ہے وہ ایک فر ایکزامپل جو کہ ایک بہت بڑا محدث ہے اے اور دوسرا ہے بی وہ ایک ہی باتیں بتا رہا ہے آپ کو کیونکہ وہ اس کا فالور ہے اور آپ اس کے فالور بنتے جا رہے ہو اور دوسرے کی بات جو ہے وہ آپ کے استاد کہتے ہیں کہ وہ تو ضعیف ہے یا وہ تو ایسا ہے یا ویسا ہے صحیح ہے تو آپ تو ایک ہی فالور بنو گے اور دوسری بات یہ کہ قرآن میں اللہ نے خود کہا ہوا کہ ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کیلئے آسان بنا دیا ہے لیکن جب ہم اتنے بڑے بڑے محدثین اور ایکسپرٹس کو دیکھ رہے ہیں جن کی ایک الگ انٹرپٹیشن ہے حدیث کو لیتے ہوئے یا قرآن کی تفسیر کو لیتے ہوئے تو یہ کس طرح آسان ہو گئی ہے مطلب کہ ایک عام بندہ صحیح ہے میرے جیسے آپ جیسے ایک عام بندہ گرہیں چیزوں کو سمجھنا چاہے اور جب میں جاتا ہوں پیچھے دیکھتا ہوں کہ یار اتنے ریفرنسز ہیں اتنی کتابیں ہیں کہ کیلئے آسان اللہ نے بنا دیا تھا لیکن جب آپ جاتے ہو علم کے سمندر میں پاؤں رکھتے ہو تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم جب کسی چیز کی میس انٹرپیٹیشن کرتے ہیں اور اپنی میس انٹرپیٹیشن کو میار بنا لیتے ہیں تو پھر ہر چیز غلط لگنا شروع ہو جاتی ہے نوٹ کہ وہ چیز غلط ہوتی ہے کیونکہ ہم نے میار غلط بنا لیا ہے یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ قرآن بلکل آسان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دین کا پیغام جو بڑا آسان ہے ایک اللہ ہے اس نے دین دیا ہے انبیاء ہیں فرشتے ہیں ان کے ذریعے سسٹمز ایگزیکیوٹ ہوتا ہے کیونکہ اس میں کومپلیکیشن نہیں ہے سمجھنے میں بڑی ہے آپ سمجھ کے اس کو کہیں کہ نہیں بھئی میں اس کو نہیں مانتا لیکن سمجھنے میں کوئی دکت نہیں ہے جیسے ہمارے سناتن میں ہے جس اینگل سے ہیں آپ کو نئی کہانی ملتی ہے کرسچینٹی میں آئے تو آپ کو عجیب کہانی ملتی ہے کہ وہ ایک ہے لیکن وہ تین ہیں بڑی عام سی بات ہے کہ 1 plus 1 plus 1 is 3 but in کرس کرسچینٹی 1 plus 1 plus 1 is 1 تو اس طرح سمجھنے میں یہ نہیں کی دکت ہے اسلام میں کہ آپ کو سمجھنے میں کچھ جیز دکت نہیں ہے کیا کیا اس حدیث کا یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنیادی فرائز ہیں جو اسلام کا بنیادی ڈانچہ ہے وہ سمجھنے میں آسان ہے لیکن باقی کے لیے آپ کو اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے جتنی کہ آپ کسی بھی علوم میں ایکسپرٹ بنتے ہو absolutely کہ اسلام کا جو conceptual framework بڑا آسان ہے اور قرآن میں جو آیات بھی ہیں وہ بھی دو درہ کی ہیں ایک وہ جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے اور دوسری وہ جن کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے اس context میں بات کر رہا ہوں جیدی بھی تاریخ کے ساتھ ہے وہ آسان ہے اگرچہ اس میں بھی دکت آ جاتی ہے بعض وقت لیکن جو شریعت کی چیزیں ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں حدیث کے ذریعے جیسے نماز قائم کرو کیسے کرو حدیث میں بتاتی ہے سنت ہمیں بتاتی ہے تو ان دو باؤنٹ سے ہم باہر نہیں جا سکتے ہیں لیکن جو کام محدثین کا ہے یا جو کام محدثین چلین کی بات کر لیتے ہیں وہ اس پہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ کیا ہم حدیث کو مانے یا نہ مانے یہ اسلام میں آرگومنٹ نہیں ہے کیونکہ حدیث کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے ڈیفرنس وہاں پہ آتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں ہے ایسے جب آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں تو اس سے مراد صحیح بخاری ترمزی شریف یہ کتابیں ہیں یا کیا ہے جب آپ حدیث کا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ کتابی ہے کیونکہ اگر میں ان دو سیکس کی بات کروں سنی اور اہل تشی تو ان کی حدیث کی کتابیں ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں ان کے لیے وہ مطبر ہیں ہمارے لیے جو سنی والی سائیڈ ہیں ان کے لیے یہ جو ہماری ہیں صحیح بخاری ہو گیا ترمزی وہ مقام رکھتی ہیں صحیح ہے تو آپ کون سے حدیث کی بات کر رہے ہیں مطلب کہ شیعہ کی حدیث سنی کی حدیث یا حدیث ان جنرل کی بات کر رہے ہیں لیکن حدیث ان جنرل تو ہمیں انہی کتابوں سے ملتی ہے یا شور حدیث کا ایک کونسپٹ ہے کہ یہ حدیث کیا ہوتی ہے جیسے حدیث مرفوع کیا ہے مثال کے طور پر یہ اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن جو کتابیں ہیں ان کی بھی مختلف اقسام ہیں آگے یہ ایک کیٹالوگ بک ہے جیسے بخاری شریف ہے ایک سنن ہوتی ہے ایک مستدرک ہوتی ہے کہ کس میں رولنگز ہیں مسند ہوتی ہے کہ ایک حدیث ایک صاحب کے ساتھ جتنی حدیثیں ان کے پاس ہیں وہ ساری لکھی گئی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان میں سے ہم کس حدیث گمانے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث اس کے سنت بھی اس کے اندر implied ہے یہ ہمارا body of knowledge ہے جہاں سے ہم نے اسلام سیکھنا ہے اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی نے کہا ہے کہ یہ بھی حدیث ہے اور بعد میں پتا چلے کہ وہ حدیث نہیں تھی but that does not negate the concept of حدیث that raises a question on a particular روایت ایک tradition پر بات ہوتی ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ سنی حدیث ہے یہ یہ حدیث ہے اسلام میں حدیث ہے جو ہماری پیسٹمولوجی ہے وہ اہل سنت میں بھی ہے اور اہل تشی میں بھی ہے سب میں ایسا ہی ہے سب بھی سمجھتے ہیں کہ قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں میں چاہیئے کہ دو چیزیں وہ ہیں جسے ہم نے آگے اس کے حکام جو اس میں سے نکلتے ہیں تو یہ کہہ دینا کسی آدمی کے لیے کہ نہیں حدیث جو ہے وہ اس کتاب کی مانیں گے یا اس کتاب کی مانیں گے کہ اسی محدثین نے کام کیا ہوا ہے بتایا کہ یہ صحیح ہے اس کی قسمیں ہیں یہ صحیح ہے یہ حسان ہے یہ سکہ ہے یہ روایت ضعیف ہے اور وہ اتنا انڈیپتھ نالج ہے کہ اس کو ایک عام ذہن کا آدمی اس کو ڈیویلپ نہیں کر سکتا اس کو بہت سے ازہان نے مل کے ڈیویلپ خاندان کون تھا وہ جھوٹا تھا وہ سچا تھا اس کی پبلک پرسیپشن کیا ہے اس کے باقی چیزیں دنیا میں کیسے چلتی تھیں یہ سارے کا سارا اس میں بائیو ڈیٹا لکھا ہوا ہوتا ہے جہاں نہیں پتا ہوتا وہاں پہ بتا دیا جاتا ہے کس کا نہیں پتا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے مجہول ہے عجیب ہے نہیں پتا ہمیں کون عجنبی ہے تو ایسا نہیں کہ کسی نے بس کہہ دیا کہ ہاں یہ حدیث اور ہم مال لیں اس کو بہت سارے لوگ اکثر یہ اتراز کرتے ہیں خاص کر تھوڑی لبرل والی سائٹ پر جو دین سے تھوڑے دور ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن بڑا مشکل ہے ان ٹرمز آف کہ اول تو یہ کہ یہ صرف عرب کے لئے آیا تھا عرب کی سرزمین پر نازل ہوا تھا انہی لوگوں کے لئے تھا اور دوسری بات یہ کہ اگر قرآن میں کوئی احکام جو ہے وہ عام ہے تمام امت کے لئے تو وہ مینچن کیوں نہیں کہ یہاں پر صرف اس پٹیکلر سیچویشن آف عرب پیپل عرب لینڈ یہ صرف آپ کے لئے ہے جہاں پر دیکھو ان کو قتل کر دو کیوں کیونکہ وہ معیدوں کی صحیح وائلیشن کر رہے تھے یہ عام تو نہیں جہاں بھی تم غیر مسلم دیکھو ان کا سر اڑا دو تو قرآن میں اس طرح کا کیوں نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ چار تھے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو صرف ان لوگوں کے لئے تھی یہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک واقعہ پیش آیا ہو جس کو ایڈریس کیا لیکن اس میں سے جو پرنسپل درائیو کیا گیا ہے وہ قیامت تک سب لوگوں کے لئے ایک جیسا ہے سورہ توبہ میں تھی کہ ان کافروں میں سے ان کافروں کو سب کافروں کو بھی نہیں ان کافروں کو جنہوں نے معایدہ توڑا ہوا ہے جو ہماری ایک پیس ٹریٹی تھی جنہوں نے وائلیٹ کر دی ہے اب ان کو تم پکڑو مارو بھی ایسا بھی نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ ان چار مہینے کا ٹائم دو یہ غور و فکر کریں اس کے بعد اگر پھر بھی آپ سے متفق نہیں تو یہ چلے جائیں کہیں اور نہیں جاتے پھر جہاں پکڑو پھر ان کو مارو لیکن پکڑو بھی اسی سنس میں اگر یہ آپ کو ستاتے ہیں چار مہینے اگر اپنی عادتوں سے یہ باز نہ چار مہینے میں اگر وہ ریویو کر لیتے ہیں اپنا آپ تو ٹھیک کوئی اشو نہیں ہے اور جب پکڑو مارو اس وقت بھی کوئی ادمی اگر تم سے کہتا کہ مجھے قرآن کے بارے میں بتاؤ اسلام کے بارے میں بتاؤ تو تمہاری بات مان جاتا ہے تو تمہارا بھائی نہیں مانتا اور لڑتا ہے تو لڑو نہیں مانتا تیسرا اپشن نہیں مانتا لیکن یہ کہتا ہے کہ میں مانوں گا تو نہیں لیکن میں تم سے لڑوں گا بھی نہیں تو عزت کے ساتھ اسے لوگوں میں چھوڑ کیا ہو نہ مانے اس کا حق ہے تم سے لڑتو نہیں رہا نا اور اس میں پرنسپل حد سے آگے نہ بڑھنا اللہ پسند نہیں کرتا حد سے آگے بڑھنے والا کو اب یہ قیامت تک اللہ نے آپ کو پرنسپل دے دیا ہے کہ اپنے مخالفین کے ساتھ امن کے ساتھ رہو تم کبھی امن کے معایدے کی مخالفت نہ کرنا اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو ٹائم دو کہ وہ ریویو کریں ریویو نہ کریں تو پھر تم ان کے خلاف جنگ کرو جو جنگ نہ کرے اور تم سے کہے میں تمہاری بات نہیں مانتا اس کو ریسپیکٹ دو اور اس کے بعد حد سے نہ بڑھنا کبھی یہ قیامت تک اللہ نے اس واقعے سے پرنسپل دے آیات ہیں وہ امت مسلمہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں اس میں کچھ خاص ایسا حصہ ہے جو صرف اس وقت کے چودہ سو سال پہلے کے عرب مسلمانوں کے لیے سپیسیفک تھا یہی میرا سوال ہے کہ آپ کے متعلق دوران آپ کو کچھ چیز ایسی لگی کہ مطلب کسی واقعے پہ اسلام اچیو کیا کرنا چاہتا ہے وہ ایک سیولیزیشن اچیو کرنا چاہتا ہے جو قیامت تک ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے ایک جیسے ہوں اس کا آغاز ایک جگہ سے ہوا ہے لیکن اس کی اپلیکی بلیٹی ہر جگہ پہ ہے پرنسیپلز کے ساتھ پرنسیپلز میں نہیں ہوتی تو جتنا بھی قرآن نازل ہوا ہے وہ انہی واقعات پہ تو ہوا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیو لوکیشن اس کی دسٹرکٹ ہو گئی ہے اس کی جو پرنسیپلز ہیں وہ سب لوگوں کے لیے ہیں جیسے نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ یہ سب کے لیے ہیں جس نے ایک انسان کا خون کیا یہ سب کے لیے ہے اللہ ایک ہے یہ سب کے لیے ہے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا جو کولن جھوٹا اور عمل کافر ہو جاتا ہے یہ سب کے لیے ہے آیا تو کسی واقعے کے رسپونس میں ہے لیکن وہ جو سیولائزیشن چونکہ وہ اکروس بارڈ قیامت تک کے لیے اس نے قائم کرنی ہے تو اس لیے وہ سب کے لیے قیامت تک کے لیے ایک ہر جگہ بھی ایک ہی ہوگا اسلام میں بلاسفمی کی سزا جو ہے وہ قتل کرنا ہی کیوں ہے کیا ہمارے پیغمبر کو اگر کوئی بندہ کوئی بھی نازیبہ الفاظ سے پکارے تو کیا ہمارے پیغمبر کی شان میں کوئی کمی آتی ہے جس کی وجہ سے کمی نہیں آتی ہے اور اس کا جواب علماء آپ دو بلائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس لئے کہ ہمارے علماء میں بھی اختلاف ہے کچھ دے دی گئے تم اپنی زندگی میں خوش ہم اپنی زندگی میں خوش کیونکہ اس طرح کا اگر تم نے liberalism استعمال کرنا شروع کیا تو تمہارے بھی تو رشتے ہیں پھر ہمارا liberalism سٹارٹ ہو جائے کہ تمہیں تکلیف ہوگی تمہیں پھر خون ریزی کی طرف بات جائے گی کہ تمہاری بیٹی کو کچھ کہہ دی تمہاری بہن کو کہہ دی لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے بہت سے علماء ہیں وہ ایسا کہتے ہیں کہ جو نبی کو عزتیں دے دی گئے لیکن اگر آپ کو کوئی گالی دیتا ہوں بہت پرسنل لیول پر بھی جا کر دیتا ہوں میں کچھ کر تو نہیں سکتا میں جوڑ بول رہا ہوں اگر آپ کی ماں بہن کی بھی گالی دی جاتی تو تو میں جوٹ ہی بول رہا ہوں کچھ کر تو سکتا نہیں وہی والی بات ہے جب تم جاؤ یہ کچھ کرنے پھر میں بتاؤں گا کہ میں کون ہوں صحیح ہے اگر اگر نعوذب اللہ کوئی پیغمبر کو بھی گالی دیتا ہے تو ہمارے پیغمبر کی کوئی کمی آنی نہیں ہے لیکن ہمیں کلیر سٹانس کیوں نہیں ملتا ہمیں کنفیوجن کا کیوں شکار ہوتے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف بلاسفمی یوز کرتے ہوئے صحیح ہے اس کے ساتھ ذاتیات ہوں گی کوئی اور لیندین ہوگا لیکن سارے انسیڈنس جس میں موت تک بات پہنچ گئی قتل تک بات پہنچ گئی تو آپ کو نہیں لگتا کہ لوگ اس کو misuse بھی کر رہے ہیں پھر بڑا ویک آرگومنٹ ہے کسی بھی قانون کو misuse کر سکتے ہیں ایک آدمی یہ کہتا ہے قانون کو بہتر بنانا چاہیے ختم تو نہیں کرنا چاہیے تو یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ اس کو misuse کیا جا سکتا ہے ایک آدمی اگر آپ بھی رہے ہیں میں جاننا چاہوں کہ اس کی سزا موت ہے تو پھر آپ دو ہی باتیں ہیں کہ آپ اس قانون پر قریدیسائز کریں قانون آپ کو حق دیتا کریں اگر وہ لو ہے اور ڈیموکراتک بنا ہوا ہے پھر آپ لوگوں سے ڈیموکراتک 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 سکتے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے پاکستان میں کوئی پارٹی ہے وہ کہتے کہ ہم نے 2 95C کو ختم کرنا ہے مثال کے طور پر پارٹی کو تو مجھے تو اس میں کوئی نہیں ہے لیکن جو میرے تو دے دی اگر فور ایسیمپل یہ ہوتا کہ چلو اس کو صحیح ہے سمجھا دو نہیں سمجھتا لیکن قتل کی سزا نہیں ہے لیکن آپ کئی سٹینڈ پوائنٹ ہوتا یہ کانون بنا ہے یہ کوئی ابسٹریکٹ میں تو نہیں بن گیا اس کے پیچھے علماء کی بوڈی اف نولیج جو مجھے کل بھی کوئی علمی دینہ کہ تم غلط کہ رہے ہو تو میں اسلامی پرنسپل کو سامنے رکھتے گئے اپنی رائے کو میں کنسینڈ کروں گا میری رائے میری رائے ہے تو اس پہ اگر علماء کی رائے یہ ہے کہ ہاں یہ سزا موت بنتی ہے ورسز جو آپ بات کہہ رہے ہیں جو آپ نے کہا کہ اس کو میسیوز کرنے والی بات ہے میں یہ سمجھ دا ہوں کہ جو آدمی میسیوز کرتا ہے اور رحمت العالمین کے نام پہ کسی کی جان لے لیتا ہے اس کو عام سزا موت نہیں ہونے چاہیے اس کو چوک میں سزا موت ہونے چاہیے ڈیٹیرنس کے لیے کہ تم پرستل گرج کو گریٹیفائی کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ اسلام کو میسیوز کر رہے بلکہ اسلام کا جو ایسنس ہیں سب سے سیکرٹ پرسنیلٹی ان کا نام میسیوز کر رہے ہو تمہاری سزا موت بھی خاص ہونے چاہیے میں اس چیز کے بلکل حق میں ہوں اور دوسری ایک لوجیکل بات تو یہ ہے نا کہ گالی دینے کا اول تو کوئی تک نہیں بنتا ہے فور اگزامپل اگر آپ اسلام سے نفرت بھی کرتے ہو چاہیے تو آپ لوجیکل بات کرو آپ ڈیبیٹ میں آؤ ڈسکس کرو مجھے لگ رہا تھا کہ میں پوائنٹ مس کر رہا ہوں وہ آپ نے یاد کرا دیا یہ جو لبرلز کہتے ہیں نا کہ دیکھو گالی دینے سے کیا ہو جاتا ہے وہ بھائی گالی دینے سے کچھ نہیں اگر ہوتا یہ ایتھیسٹی کہتے ہیں کہ گالی دینے سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کیا اچیو کرنے کے لیے ہمیں گالی دے رہے ہوتی ہیں you know it affects وہ جھوٹ تو اپنی جگہ پہ ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے وہ جھوٹ ہے لیکن اس سے اگر کسی کا sentiment hurt ہوتا ہے اور یہ پوری دنیا میں اس طرح کے قانون موجود ہیں اب بنیا کے آپ سے آپ پتایا کہ holocaust جو ہے جو jewish revisionists ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس فگر کو revise کیا جانا چاہیے لیکن general understanding کا چھ ملن جیوز کو اس میں قتل کیا گیا اب ایک آدمی کہتا ہے so let's assume کہ یہ ساتھ شک کیا گیا ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ نہیں کیا گیا تو اس نے جھوٹ ہی بولا آپ ہنگری میں جا کے بات کہیں اسی وقت اٹھا کے جیل میں ڈال دیتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے آسٹریہ میں بھی جیل میں ڈال دیتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کہہ بھی نہیں سکتے بھلے جھوٹ بول رہے ہیں لیکن آپ پہ یہ گستاخی کر نہیں سکتے ہیں تو اگر وہ principle وہاں پہ acceptable ہے کیونکہ وہ democraticly بنا ہے تو یہاں پہ بھی وہ acceptable ہونا چاہیے آپ گالی آپ کے نزدیک اگر فرق ہی نہیں پیدا کرتی ہے اور ایک تو بڑی عجیب و قریب بات ہے لیکن ایک آدمی ہے یہ ایکس ہے نا it's a very powerful thing ایک آدمی کی شادی ختم ہو جاتی ہے وہ دن رات اپنی ایکس کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے تو آپ کہیں گے نا کہ actually تم نے چھوڑا نہیں ہے وہ ابھی بھی تمہارے عصاب پہ سوار ہے وہ بھائی تم نے اسلام چھوڑ دیا ہے جو تمہارا جی چاہتا ہے تم کرو تم ہر وقت اسلام 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 گالی دینے کو تم justify کر رہے ہو اسلام کے خلاف تم نے اپنی روزی روٹی شروع کی ہوئی ہے پورٹ کاسٹ کر کے کبھی مو چبا کے آتے ہو کبھی کیسے آتے ہو کبھی کیسے آتے ہو بھر تم نہیں رہے مسلم that bygones be bygones made move on یہ تو بالکل وہ ان کا کوئی حساب ان کا بنا ہوا ہے کہ اسلام ان کے اندر سے جیسے کہتے ہیں کہ وہ کچھ satisfaction نہیں ہوتی ہے اس کو چھوڑتے نہیں ہیں دنیا میں لوگوں کی شادیاں کلاپس ہو جاتی ہیں کوئی آدمی دن رات اپنی ایکس کا ذکر نہیں کرتا رہتا تم نے کہا جی بھو غریب ذہنی مریض بن گئے ہو یا دنیا میں اللہ تعالی نے تمہیں سزا دے دی ہے میکنگ ایڈ ورڈز میں تھا وہاں پہ ایک ایتھیس میرے سیشن تھا تو ایک ایتھیس ینگ مین تھا وہ کہتا ہے کہ ہم دوزخ میں جائیں جہنم میں جائیں اللہ تعالی ہمیں جلائے آپ کو کیا ہے کچھ بھی نہیں by all means جاؤ جہنم مجھے کیا تکلیف ہے مجھے تکلیف اس وقت ہے جب تم اپنے جہل کو بنیاد بنا کے مجھے خلط کہتے ہو تم جو مرضی کرو مجھے کیا پرابلم اس سے ہو سکتا ہے تو میرا ان سے میرے یہی سوال ہوتا ہے کہ تم دین سے اتنے کیوں uncomfortable ہو کہ تم چھوڑنے کے باوجود اسے گالی دینے کا جواز پیدا کر رہے ہو are you mentally ok it doesn't appear to be the guys جو سوال میں سوچ رہا تھا میرے ذہن میں تھا اور میں جب حود بائی سے بھی بات کر رہا تھا پرویز حود بائی سے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا مذہب اور سائنس کا تضاد یا ٹکراؤ جو ہے وہ بہت حد تک ہے یعنی تھوڑی ہی جگہوں پر ہیں تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کیونکہ سائنس اور تکنالوجی کا دور ہے آج کل اور آپ کو پتا ہے کہ you can not like صرف مذہب میں excel کر جاؤ اور سائنس کو نہ مانو یا تکنالوجی پر اعتراضات کرو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی حد آپ سے اگر میں پوچھوں کہ مذہب کا اور سائنس کا ٹکراؤ یا کیا ہمیں مذہب جو ہے وہ سائنس اور ٹکنالوجی میں ترقی کرنے سے روکتا ہے نہیں مذہب کا اور میتس کا کیا آپس میں پرابلم ہو سکتے ہیں مذہب اور اکانومی کا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں مذہب اور سائنس کا کیا آپس میں پرابلم ہو سکتے ہیں پرابلم سائنس نہیں ہے پرابلم سائنٹیزم ہے پروفیسر حود بھوئی صاحب بھی اسی آئیڈیا کے پرپوننٹ ہیں سائنٹیزم ایک فلوسفی ہے ایک مذہب ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ ایک ایتھیسٹک ویو ہے جو یہ کلیم کرتا ہے کہ آپ صرف سائنس کے ذریعے ٹروتھ تک پہنچ سکتے ہیں without even defining کے ٹروتھ سے مراد کیا ہے what does it there even mean دو اور دو چار ہوتے ہیں کوئی بھی اس کو جمع تفریق کرے گا جواب یہی ہے ملکہ کوئی بھی مذہب اٹھا لیں دو ہی دو ہی چار ہی ہوتے ہیں exactly تو سائنس میں بھی آپ جب مختلف کیمیکلز کو آپ ریسرچ کرتے ہیں ان کی کمپاؤنڈز بناتے ہیں وہی نتیجہ آئے گا irrespective کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے problem یہ نہیں ہے کہ سائنس مذہب کے خلاف ہے یہ ایک ایتھیسٹک ویو ہے اور انہوں نے ایک ورلڈ ویو دیا ہے کہ دنیا کو سائنس کے ذریعے سمجھا جا سکتا ہے اب اسے بڑے سیریس پرابلمز ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سائنٹیزم بزادہ خود سائنس نہیں ہے اچھے جب آپ سائنٹیزم کی بات کرتے ہیں ایک ہے سائنٹیفک اور ایک ہے سائنٹیزم دونوں میں فرق کیا ہے سائنٹیفک تو سمجھ میں آتی ہے شور شور but یہ سائنٹیزم کا لفظ آپ استعمال کرے what does this exactly mean دیکھیں سائنس جو ہے یا ہم کہتے ہیں کوئی چیز سائنٹیفک ہے سائنس mostly ایک process of discovery ہے ایک ٹول ہے جس کے ذریعے ہم فنومنہ کو observe کرتے ہیں سمجھتے ہیں کچھ اس میں body of knowledge بھی ہے کم ہے سائنس میں چار پانچ لوز ہیں basically باقی اس میں ایک ongoing endeavor ہے اور بڑا اچھا ہے لیکن سائنٹیزم ایک philosophy ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ سائنس کے ذریعے ہی آپ حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں اور سائنس کے علاوہ کوئی اور چیز آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے مذہب کی ضرورت نہیں ہے میرا physics exist نہیں کرتا super natural exist نہیں کرتا none of this is science یہ philosophical views ہیں تو اور یہ بڑے systematically یہ پھیلائے بھی گئے ہیں اس کی ایک وجہ بھی ہے کہ جب چرچ سے لوگ آزاد ہوئے atheist لوگ وہ جو scientists تھے اب آپ چرچ کو اگر نہیں مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ all of sudden آپ کی جو زندگی کے جو essential questions ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ تو اپنے جگہ پھر بھی ہیں questions such as کہ ہم کون ہیں کیسے یہاں پہ آئے کائنات کیسے بنی اتنی یہ compatible کیوں ہے and so forth یہ ساری کی ساری باتیں اپنے جگہ پہ رہتی ہیں تو پھر آپ کو ایک مذہب کے مقابلے میں ایک alternative world view create کرنا ہوتا ہے جو کہ atheist نے scientism کے ذریعے کیا science کا religion کے ساتھ اگر کوئی problem ہوتا تو ہماری history میں جتنے بڑے بڑے scientists گزرے ہیں کوئی logical وجہ نہیں بنتی کہ وہ گزرے ہوتے یا وہ science کو experience کرتے ہوتے آج بھی دنیا میں جو best scientific method ہے وہ ابن الحیسم کا ہے جس میں ہم hypothesis create کرتے ہیں test کرتے ہیں theorize کرتے ہیں and so forth دنیا میں آج بھی وہ use ہوتا ہے ابن الحیسم مسلم تھے ان کو تو کوئی inconsistency نظر نہیں آتی تھی آج بھی دنیا میں جو اچھے scientists ہیں cream of ہیں الباز ہیں جن کے بڑے credible کام جنہوں نے کیے ہیں ان کو تو کوئی problem نہیں ہوا یوٹیوب کے جو partly جو موجدین میں سے ایک ہیں وہ بھی مسلم ہیں اب یوٹیوب جو ہے ایک scientific جس کی coding ہے that is scientific knowledge جو technology ہے there is the exterior of the science کوئی problem نہیں ان کو ہوا this is صرف لوگوں کو مذہب سے دور کرنے کے لیے ایک atheistic view ہے اور اس کا نام scientism ہے میں جہاں پہ بھی جاتا ہوں میں لوگوں کو یہ چیز میں explain کرتا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ science اور مذہب کا اپس میں کوئی تعلق نہیں ہے by default وہ بندہ scientism والا ہے وہ science والا نہیں ہے then یہ جو Darwin کی evolution کی تہوری ہے یہ بھی تو ایک scientific phenomena ہے یا یہ بھی ایک scientism سے belong کرتی ہے نہیں وہ جو theory ہے itself اس کی جو scientific family میں وہ ضرور آتی ہے لیکن it's more of a philosophy جو science میں disguise کی گئی ہے it looks science but it isn't science اور اس میں دو پہلو ہیں ایک ہے اس میں observable data ہے جیسے کہ ڈی این ای ہے مثال کے طور پہ یا human genome میں کسی بھی جو genomic ہمارے پاس جو material ہے genetic material ہمارے پاس موجود ہے there is there اس پہ کوئی آدمی deny نہیں کر سکتا دوسری اس کی inference ہے جو کہ philosophical inference ہے خیال ہے ایک کہ یہ جاندار ایک evolutionary process کے تحت دوسرے جاندار تک پہنچا ہوگا اور ہنڈرز ملین او ایرز اور وہ جو process ہے وہ نابینا ہے اس کی کوئی direction نہیں ہے یہ سائنس نہیں ہے پہلا حصہ ہے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ generic variations ہیں دو جاندار وں میں ہم نے DNA extract کی پرون جاندار کی کہ fossils سے that is pure science کوئی problem نہیں ہے اس میں لیکن اس پہ یہ فرض کر لینا کہ یہ automatic خودکار irrational طریقے سے evolve ہوا ہے یہ science نہیں ہے یہ فلسفہ ہے اس کو ہم challenge کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ assertion ہے اس کی کوئی scientific base نہیں ہے نہیں لیکن آج کل کہ modern biology کی بنیان evolution جو theory Darwin کی اس پر نہیں ہے لیکن چونکہ ہمارے تو پھر ہماری books میں کیوں پڑھایا جاتا ہے یہ کہ کر کہ اس کو اتنا serious نہیں لینا یہ ایک theory ہے اور صحیح ہے لیکن اس کو آپ نے بہت اس پر سوچنا نہیں ہے evolution جو ہے کہ انسان جو تھا وہ ایک بندر تھا چیمپینزی تھا پھر ایک millions and billions of years کا عرصہ دراز ہوتے جنیٹک changes مائیکرو ہوتے 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 اب وہ یہ چیز یہ شکل اختیار کر گیا ہے اس کو اگر آپ explain کر سکے دوسرا یہ کہ evolution کی theories کتنی ہیں اگر اہمیت ابھی تک کیوں ملی ہے باقی کو اتنا emphasize کیوں نہیں کیا جاتا باقی theories کو اب یہ چار سوال ہو گئے ہیں اگر کوئی رہ گیا تو مجھے یاد کر رہے آ رہے تھے evolution کے لحاظ سے ایک آپ کا پہلا سوال تھا جو biologی اس کی بیس دارون کی تھیوری پہ ہے ان کا میرے ذہن سے skip ہو گیا جنہوں نے publish کیا کہ میں نے ان سے یہ پوچھا ستر سے زیادہ کہ اگر دارون کی تھیوری غلط ہو تو آپ کی ریسرچ پہ کیا فرق پڑتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ایسے ہی جب medical ریسرچ کی جاتی ہے تو اس میں آپ دارون نظم انیلائز کے کے ساتھ میں اس کو کتنی مدد لی ہو گی لیکن کتنی دفعہ کون سی ترم سرچ کی گئی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ لوگوں نے کس ٹرینڈ کو فالو کیا ہوا ہوگا جو دارون کی سرچ ہے ٹو پرسنٹ میں کون سے آپ ٹولز کی بات کر رہے ہیں جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹو پرسنٹ ہے جس سب کے سب پبلش پیپرز ہیں کہ جب ہم سرچ کرتے ہیں so we need to understand we need to make a new medicine for example یا ہم جب ملکل بائیولوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بائیو کیمیسٹری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کتنا ہم اس میں ایولوشن کو انوک کرتے ہیں کتنا زیادہ and the answer is کہ سرچ اماؤنٹس نو مور دن دو پرسنٹ no more than that and it makes a lot of sense یعنی کہ آپ یہ کہہ دینا کہ مورن بائیولوجی کی بنیاد ایولوشن پہ ہے اب آپ نے explain بھی کرنا ہے کہ کیسے ہے یعنی کہ آج اگر ہم انسانی بائیولوجی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اگر آج کرتے ہیں and let us say کہ اگر یہ جو کہانی ہے بندروں والی اگر یہ سچ بھی ہے how does that effect today's human biology connection کیا ہے given the fact that genetic material change ہو جکا ہے anatomy in many ways change ہو جکی ہے and number of other things جو distinctly ہمیں ایک اور سپیشیز بنا دیتے ہیں آپ کو پشلی اگر آپ اگر آپ نے سمجھی ہے تو اس کا connection کیا ہے آج سے لیکن ایک history preserve ہوتی ہے کیونکہ آج سے again millions of years بعد جب scientists پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کہ آج سے million سال پہلے اس طرح کے لوگ ہوا کرتے تھے ہمارے جیسے جو کہ ہزار یا million سال بعد ایک اور قسم کی مخلوق ہوگی جس طرح how do we know that جس طرح ہم آج کل اگر آپ نے وہ crisp technology کا نام سنو کرسپ ہے c-r-i-s-p CRISPR sorry gene editing کی باتیں ہو رہی ہیں super humans پہ باتیں ہو رہی ہیں اس پہ آپ مجھے یاد کریں گے کہ باقی چار سوال پہ بیچ میں نکل جائے گے ہم کرسپر پہ چلیں گے شور 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 مجھے اپنی mind کریں گے جس طرح تاریخ پریزرف ہوتی ہے قوموں کی تاریخیں جو ہوتی ہیں پریزرف ہوتی ہیں مذہبوں کی ہوتی ہیں تو that is why وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تاریخ چلی آ رہی ہے کہ جب کچھ بھی نہیں تھا ایک یونی سیلولر جو تھا ایک سیل تھا جس سے یہ سارا نظام چل پڑا اور آج جو ہے وہ اس پٹیکلر شکل تک پہنچا ہے جو میری اور آپ کی ہے جو کہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تقریباً دنیا میں کم او بیش سات عرب لوگ ہیں جو کہ یہی دو ہاتھ رکھتے ہیں تقریباً سیم فنگر سیم آئیس جو ایک فریم ورک ہے وہ سیم ہے پوسچر سیم ہے صحیح ہے وہ کہتے ہیں آج سے آپ بیلجنز اوف ائرز پیچھے جائیں تو آپ کو یہ چمپینزی چمپینزی سے پہلے بندر اور ایک سیل سے ہوا تو مطلب کہ اسلامی پوائنٹ او فیو سے نہیں سائنٹیفک اسلامی پوائنٹ تو میں معافی چاہتا ہوں کہ اسلامی پوائنٹ تو اس طرف اس وقت ہونا کہ جب ہمارے پاس ایک سیٹل بوڈی آف نولیج ہے اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ اسلام سے ٹکراتی ہے یا نہیں ٹکراتی ہے لیکن ہم ایبلوشن کی بات کریں گے تو ہم اس کا کمپیرزن اسلام سے نہیں کریں گے ہم اسے سائنٹیفک بیسز پر ایسیس کریں گے کہ کیا یہ سائنس کے میار پر پوری اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے so this is wrong کیونکہ یہ امپلائی کرتا ہے کہ ایبلوشن ایبسلوٹ فیکٹ ہے پہلے تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ ایبسلوٹ فیکٹ ہے اگر ہے تو پھر اسلام سے کمپیرزن کریں گے so ابھی آپ نے بات کہا کہ ایک سیل سے سارا کچھ ہو گیا whether ایک سیل سے ہوا یا بہت سیل تھے انہوں نے میں نہیں کہہ رہا I'm not saying I'm saying that ان کے جو بوکس ہیں جو ان کے ریسرچ ہے جو کہ scriptures کہلو scientific اس میں یہ لکھا ہوا ہے sure here is the problem کہ ہم جب کہتے ہیں کہ کچھ چیز سائنس ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ سائنس چلتی ہے شواہد پہ evidence پہ ہمارے پاس کیا evidence ہے پہلے سیل کا اس کو ہم simple کیوں کہتے ہیں جبکہ میں پتا ہے کہ سیل سیمپل نہیں ہوتا اس کی جو creation ہے سیل کی جو پہلا سیل جو بنا ہے اس میں انڈا پہلے یہ مروغی کا problem خود پہلے اگزسٹ کرتا ہے کہ پروٹینز صحیح ہوتے ہیں سیل بنانے کے لیے تو پہلا سیل کیسے بنا پروٹینز کہاں سے پہ جو جو جنیا سیل بنتا ہے وہ existence سیل کے پروٹینز کو use کرتا ہے and there's a whole mechanism وہ ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک دم سے سیل ڈیوائیڈ ہو گیا دو سیل بن گے there is a lot that happens جب پروٹینز بنتے ہیں صرف تو وہی process اتنا complicated ہے کہ ڈی این اے سے information ایم آر این اے میں جاتی ہے بہا سے رائبوسوم میں جا کے وہ precise 3D model میں فولد ہو کے وہ پروٹینز بنتے ہیں instructions کہاں سے آتی ہیں verification کیسے ہوتی ہے رائبوسوم پوری ایک factory ہے پورا جہاں ہے پورا جہاں ہے and ایک evolutionist اٹھ کے آپ کو کہتا ہے کہ بس یہ بن گیا there is not science آپ کہیں آپ کا عقیدہ ہے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے آپ بغیر ثبوت کے کہتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے yeah sure عقیدے کے حد تک کوئی problem نہیں but the moment you apply the label of there being science then you have to prove کہ یہ ہوا ہے شواہد یہ غلط فہمی ہے you know darwinism کی یہ prediction نہیں ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے darwinism کی prediction یہ ہے کہ ایک ape like creature تھی جسے ہم last common ancestor کہتے ہیں انسان اور gyms کا اس کے بعد دو lines diverge ہوتی ہیں ایک line چلی جاتی ہے gorillas chimpanzees اور بنوبوز کی دوسری line چلی جاتی ہے astralopithecus homo haeblis homo erectus اور homo sapiens اس جو دوسری line میں نے کہی اس کے ساتھ اور بھی تقریبا کوئی اٹھارہ انہیں سوار لائن ہیں ٹوٹل بیس بائیس کی بنتی ہیں لیکن وہ with their time جیسے cousins and cousins اور وہ سارے ختم ہوں کے تو یہ جو ایک line عام طور پر بتائی ہے کہ یہ preserve رہی سو estralopithecus وہاں سے homo haeblis وہاں سے homo erectus اور وہاں سے ہم homo sapiens یہ ہے کہانی again اس کو science کہا جاتا ہے تو science تو evidence مانگتی ہے ہمارے پاس peer review research papers موجود ہیں جو confirm کرتے ہیں کہ ہمارے پاس fossils میں estralopithecus کا homo haeblis سے کوئی تعلق نہیں ملتا homo haeblis کا homo erectus سے کوئی تعلق نہیں ملتا homo erectus کا homo sapiens سے کوئی تعلق نہیں ملتا none whatsoever تو پھر اس کہانی کو ہم پھر کہانی کہہ سکتے ہیں اس کو science تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس طرح کی data analysis ہوتی ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں اگر آپ fossils میں جاتے ہیں یا جنیٹکس میں جاتے ہیں fossils میں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے nothing whatsoever so اس کہانی کے اب ہم جنیٹکس میں جاتے ہیں تو it is possible کہ homo erectus کا کچھ نہ کچھ جنیٹک material ملتا ہو homo habiles سے so let's assume کہ وہ ملتا ہے that would be science یہ science ہی ہوگی کہ ہم scientifically speaking observe کر سکتے ہیں that is if اگر کہ homo erectus جو ہیں ان کی ایک irrational unguided undirected process سے evolution ہوئی ہے homo habiles سے یہ science نہیں ہے کیونکہ یہ ایک philosophical assertion ہے assertion ہے فلوسوفی بھی نہیں assertion ہے infernce ہے no more than that کوئی آدمی آپ کو یہی ڈیٹا آپ کے سامنے رکھ کہتا ہے کہ دیکھو یہ اللہ تعالی نے بنایا ہے exactly یہی ڈیٹا تیسرا آدمی آکے آپ کے پاس آکے کہا یہ aliens نے بنایا ہے ثبوت کیا ہے جو آپ سے کہتا ہے اللہ نے بنایا وہ بھی یہی ثبوت دے گا جو کہتا ہے کہ aliens نے بنایا وہ بھی یہی ثبوت دے گا given the fact کہ سب کیلئے evidence وہی ہے ساری جتنی design argument آپ اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر data ملتا ہے جتنے پیچھے جاتے ہیں historical science جتنے پرانے آپ کو fossils ملتے ہیں ان میں اتنا زیادہ decay ہوتا ہے اتنے ہی آپ کی DNA extraction مشکل ہو جاتی ہے وہ بزاعتہ خود ایک problem ہے پھر DNA genetics پہ بھی آپ زیادہ نہیں جا سکتے تو it's a wonderful story it's a beautiful story it's great philosophy ki hi very elegant very interesting you know جیسے جنہوں پریوں کی کہانی ہیں پڑھتے ہیں بڑی interesting ہوتی ہیں اس حد تک اگر ہمیں یہ بتایا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے کوئی اعتراض سائنٹیفک سٹینڈرڈز کو فیکس کو ڈیٹا کو میٹ نہیں کر پا رہے تو پھر یہ سائنس کی بکس میں پڑھایا کیوں جاتا ہے سائنس کی بک میں کوئی چیز پڑھایا جانا ایویڈنس نہیں ہوتا کہ وہ سچ ہے اگر اس کی کوئی سائنٹیفک پیکنگ ہے تو پھر آپ کے سلیبیس کا حصہ کیسے بن سکتی ہے پاکستان بٹ آل دا کانٹریز کیوں شور میں بغیر جو کلٹ ہے داروینیسٹ کا میں ان کو داروینین مافیا کہتا ہوں شاید آپ کی اوڈینس کو برا بھی لگے کہ اتنا سخت میں لفظ کیوں کہتا ہوں شور شور یہ ایک سرکلر آرگومنٹ بن جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو یہ کتاب میں لکھا ہے چونکہ یہ کتاب میں لکھا تو یہ ٹھیک ہے ہمیں سیپریٹ کر کے اس کو انیلائز کرنا پڑے گا اور جب ہم سیپریٹ کر کے انیلائز کرتے ہیں اس کو تو ہمارے پاس اور بہت سے ایسے ایویڈنس ہیں کہ جو کتاب نہیں لکھے تھے داروینیسٹ نہیں لکھے تھے پر ہیکل فروڈ ایویڈنسٹ ہیکل جو داروینیسٹ تھا جرون آرٹس تھا بائیولوجسٹ بھی تھا اس نے ایک آپ کو عام طور پر ایویلوشن میں ایک پکچر ملے گی ایویلوشنری لوگوں کے پاس جس میں ایمبریوز کی مختلف دیویلیپنٹ کی سٹیجز ہوتی ہیں وہ پہلے کیسے رہا ہے کہ انسان اپنی ایمبریولوجکل ڈیویلپمنٹ میں ماں کے پیٹ میں اپنی ایویلوشنری ہسٹری کو ممک کرتا ہے کبھی مچھلی کبھی کچھ اور کبھی کچھ اور کچھ پھر انسان کا بچاؤ بن جاتا ہے انیس سو ستانوے تک ہم یہ سکولوں میں پڑھاتے رہے ہیں میں بہت پرانی بات نہیں کر رہا سو سال پر نائنٹین نائنٹی سیون تک سکولوں میں ہم یہ پڑھاتے رہے ہیں ٹیکسٹ بک میں جب نائنٹین نائنٹی سیون میں یہ چوری پکڑی گئی تو بہت سے سکولوں نے اس کو منع کر دیا کہ اب اس کو ہم مزید لے کے نہیں چل سکتے اور کچھ سکول آج بھی پڑھا رہے ہیں کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مچھلی نہیں بنتا اور کچھ اور نہیں بنتا جو آپ نے اگر کتاب میں پبلش ہونا کسی چیز کے صدق کی دلیل ہے تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے کہ ہماری ایولوشنری ہسٹری ہم ممک کرتے ہیں ماں کے پیٹ میں یہ صرف ایک ایگزامپل ہے ایسی آپ کو اتنی ایگزامپلز ملیں گی جو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور کتاب میں ایک میار نہیں ہے کہ وہ کتاب میں اگر آگئی ہے میار یہ ہے کہ کیا وہ سائنس کے تیشدہ اصول کونٹم میکینکس میں وہی کونٹم میکینکس کا معاملہ تھوڑا سا کلاسک میکینکس میں وہی اپلائی ہوں گے ہم سٹرنگ تیوری کی بات کریں گے وہی اپلائی ہوں گے اگرچہ اس کا تعلق بھی کونٹم سے ہے لٹرلی ٹیک اینی تیوری اینی تیوری وہی سٹینرڈز اپلائی ہوں گے ایولوشن کو کیوں اتنا سپیشل سٹیٹس ہے کیس پہ وہ سٹینرڈز اپلائی نہیں ہوں گے میں ایک کینگ ایر ورز میں بات کر رہا تھا تو ہم نے ایکزامپل دی تھی ہمارے ٹیک ٹوک پہ بڑے فیمس کیریکٹر ہیں رانہ صاحب جو الٹے سیلے شیر سناتے ہیں اور جب لوگ کہتے ہیں یہ کہہ دو کہتے ہیں رانے نے جو کہہ تو وہ کہہ دیتا کہ وہاں پہ جو سائنٹس رانہ صاحب نے جو کہہ دیتا وہ کہہ دیتا آپ کوسچن بھی نہیں کر سکتے یہ بکم آ ہیریٹک آپ کوسچن کریں تو جو ان لوگوں نے سائنٹس کے ساتھ جو یہ کرتے ہیں اپنا روپر شیلڈ ریک کے ساتھ جو انہوں نے کیا گنٹر بیکلی کے ساتھ کیا ریجن سٹرنبرگ کے خلاف کیا اس کی روپر شیلڈ ریک وہ سائنٹسٹ ہے آپ کے سائنٹیفک پیراڈائم سے وہ اتفاق نہیں کرتا تیڈ ٹوک اس کی ریموو کرا دی گنٹر بیکلی کا اس کا پروجیکٹ تھا جو کریویٹر تھا میوزیم میں جوب اس کی ختم کرا دی سٹرنبرگ اس پہ الزام لگا اس کو کمیٹی میں اس کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں دی کام سے نکال دیا they don't have any tolerance case پہ آپ question نہیں اٹھا سکتے تو بھی question تو ہم اٹھائیں گے آپ نے ایک لفظ یوز کیا نا داروین مافیا مطلب کہ اس پرٹیکلر evolution کی تھیری کو enforce کر what they want to achieve or what they are trying to achieve it's alternative to creation yes جسے ہم یہ creationism کہتے ہیں کہ انسان تخلیق شدہ لگتا ہے and every scientific evidence points towards کہ یہ تخلیق شدہ مخلوق صرف انسان نہیں جتنے بھی چیزیں ہیں اس پہ اگر ہم scientific standard apply کرتے ہیں تو وہ accuracy پورا ہوتا ہے کہ یہ تخلیق شدہ چیزیں ہیں جب آپ اس کو refute کرتے ہیں اور refute کرتے ہیں تو ایک vacuum پیدا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں یہ غلط ہے refute تو نہیں کرتے reject کرتے ہیں تو ایک اس کے مقابلے میں ایک world view پر دینا ہوتا ہے وہ world view ہے evolution کا کہ ایک cell تھا cell سے پہلے بھی cell پہ جب ہم آتے ہیں تو بات biology پہ چلی جاتی ہے biology سے پہلے bio chemistry آتی ہے chemistry بہت پہلے آتی ہے کیونکہ جتنے بھی organic compounds ان کا تعلق biology سے نہیں ہے ان کا تعلق chemistry سے ہے کیسے organic compounds بن گے کس طرح سے amino acids بن گے بجلی کا جھڑکا primordial سوپ میں پڑھا بگ بینگ کی تھیری ہے یہ تو زمین پر میں بات کرو بگ بینگ is to do with the universe وہ تو اس سے بہت billions of سال اور بھی پیچھے جاتی ہے تو these are not scientific ideas even thermal vent کی جو hypothesis وہ بھی hypothesis ہے کہ چلیں اس طرح سے نہیں زندگی وجود میں ہی ہوگی ہمارے پاس thermal vents ہوں گے again that's hypothesis which is not supported تو problem یہ ہے کہ یہ جب اتنی wonderful کہانی ہمارے سامنے آتی ہے جس میں survival hero کی جو ہوتی ہے کہ against the odds ہر طرح کی مشکل کے خلاف کچھ mutations ہوتی ہیں وہ بچ جاتی ہیں اور جو زیادہ adaptable ہوتی ہیں وہ nature ان کو preserve کر لیتی ہے باقی سالی ختم ہو جاتی ہیں فینٹیسٹک but none of that is scientific natural selection just imagine this for a minute name کہ nature کے بارے select something like this اس کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ جو survival ہے وہ continue رہے given the fact that nature has absolutely nothing to do with the whole process apart from the fact کہ جو random mutation ہوگی اس میں جو زیادہ adaptable mutation ہوں گے جو trade اس کا بنے گا وہ ہی بچ جائے گی why why should it اس کے پر اسلام کی evolution کی theory ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسی طرح تھے صحیح ہے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام آئے ان کی پسلی سے بی بی ہوا آئیں وہ بھی ہماری طرح ہی انسان تھے دو ہاتھ دو پاؤ سے پسلی والی بات ہمارے مغلدین بھی بڑی اٹھاتے ہیں کہ پسلی سے وہ یہ بات کرتے ہیں so that is why میں نے بھی یہ سنی ہے آپ نے بھی شاید بڑے ہوتے ہوئے یہ سنی ہے but واقعی میں پسلی سے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کے بات if you say something metaphorically artistically جیسے حضرت علی کو ایک دہو نبی پاک نے کہا ابو تراب مٹی کے باب وہ زمین پر سوئے ہوئے تھے وہ بندہ کہے مٹی کے باب کیسے ہو سکتے ہیں مٹی کے باب ہیں یہ بٹی پیدا کرتے تھے مٹی ہمارے scholar یہ metaphorically یہ use کرتے ہیں but they use it in literal terms دیکھیں let's entertain the argument yes let's literal term اب وہ آدم کی پسلی سے to say کہ ان کی پسلی میں سے ایک عورت نکل آئی versus جس material سے آدم علی اسلام کی پسلی بنی اس material سے ہوا بن جاتی ہیں there are two different things but let's entertain that just try understand islam میں بھی دو school of thoughts ہیں جو کہ ایک بی بی ہوا کا پسلی سے بننا مانتے ہیں اس سے ہم آگے بڑھتے ہیں let us say جیسے بھی وہ پسلی سے آگے ہے here is the beauty of it ہم یہ کہتے ہیں کہ we know enough کہ ایک اللہ ہے جس نے سب کچھ بنایا ہے we have plenty of evidence of that in our Allah کے وجود کے philosophical arguments ontological cosmological and so forth within our body of knowledge there are certain areas جس کے بارے میں ہم نہیں پتا ہے but we have absolutely no problem with that اس لیے کہ ہم یہ سچ ہے تو یہ اگر ہمیں نہیں پتا تو اگر اللہ نے کہا ہے کہ وہ پسلی سے بنی ہے یا sure no problem اسے آپ ایمان کہتے ہیں but you see problem کیا ہوتا ہے اس سارے idea کو reject کرنے والے وہ لوگ ہیں جو کہ ایک superior ground claim کرتے ہیں you are the people of faith we are the people of evidence ہم یہ بھی مان لیتے ہیں لیکن اگر آپ people of evidence ہیں تو پھر آپ ہمارا تو standard استعمال نہیں کر سکتے faith والا کیونکہ آپ نے خود کو upgrade کیا ہے آپ تو ہم ساری faith based statement ہیں سب ایمانیات کی بات ہیں اس میں science کچھ بھی نہیں ہے تو بندہ پرور اگر ہم غلط ہیں ایک منٹ کے لیے ہمارا دین آپ لیے غلط ہی صحیح ہمیں تو اس میں پرابلم نہیں ہے ہمارا قرآن جہاں سٹارٹ ہوتا ہے اپنے کاری کو کہتا ہے کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو متقی ہیں اندیک چیزوں پر ایمان لے کے آتے ہیں ہمیں تو پرابلم ہے ہی نہیں اس لیے کہ we are people of faith but you are supposed to be better than us اگر آپ بھی ہمارے میار پر آگئے ہیں تو صرف بچے پیدا کیے جاؤ that's it وہ بھی ایک process ہے پوری دنیا میں کوئی process ایسا نہیں ہوتا جس کا ایک desired outcome نہ ہو سوائی evolution میں بچے پیدا کیے جاؤ why for what purpose desired outcome کیا ہے نہیں کچھ بھی رہی بس یہ ہے is that science no that's all faith تو ہم سے اگر آپ خود کو بہتر کہتے ہیں تو then you have to live up to that standard but what about the big bang theory وہ کیا ہے اس کو بھی debunk کریں میں اس کے خلاف ہی نہیں ہوں تو کیوں debunk کروں تو do you believe in that theory the big bang most plausible explanation among other explanations ہیں اگر ایک Eric Lerner اور کچھ اور لوگ ہیں جو اس کے خلاف ہیں روجر پینروز وہ بھی اس کے traditional sense سے disagree کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو big bang theory ہے یہ big bang ہے نہیں اس میں کچھ big bang تو صرف ایک تزہیق کا نام تھا insulting نام تھا بس وہ click کر گیا اصل تو جو معاملہ ہے وہ rapid expansion کا ہے ایک singularity تھی جو rapidly expand ہونا شروع ہوئی پھر slow ہوئی پھر اس نے pace pick up کی تو اس کو big bang بسیکل جو آپ ایک singularity کا لفظ use کرتے ہیں تو اس سے مراد earth ہے یا پوری universe ہے big bang again big bang locally کہہ رہا ہوں اس کا نام پڑھ گیا تو اس لئے کہہ رہا اس کہانیوں میں کہانی نہیں ہے نا بیسے انسانی زندگی کے لئے زبردست ہے لیکن اگر vastness of universe کو دیکھیں تو وہ سب کچھ جو ہے وہ اسی کے اندر ہی تھا mass energy and everything else تو یہ سب سے بہتر explanation ہے کہ universe کس طرح سے existence میں آیا ہوا ہوگا لیکن جیسے میں نے کہا ایرک لرنر روجر پین روز یہ لوگ اس اختلاف رکھتے ہیں ان کی اپنی theories ہیں اس کے علاوہ لیکن big bang yes اس میں problems ہیں کچھ لیکن سب سے best explanation یہ ہے holy scriptures میں جتنی بھی آسمانی کے تابعہ آئی ہے اس میں کوئی جو یونیورس کی starting point ہے کہیں سے ہمیں کوئی reference ملتا ہے کہ اللہ نے پوری کہنات کو ایک particular انداز میں بنایا کوئی ہے ہمارے پاس کوئی reference قرآن میں اس کے کافی close آئیت ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین ایک تھے جس کو اللہ نے پھر ascender کر دیا ایک دوسرے سے دور کر دیا اچھ اب یہاں پہ آسمان اور زمین کہتے ہیں کہ ارد تو ارد کائنات کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے اور دنیا کے معنی میں بھی استعمال ہوتی ہے جیسے سماوات ہیں آسمانوں کے بھی ہوتی ہے اور سما بھی جونٹی چیز ہوتی ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے ریپٹ ایکسپینشن ہوئی وہ تو اس کا پروسس ہے وہ آہستہ ہو یا تیز ہو بہت ایک تھی اس میں سے پھر یہ سب جدہ جدہ ہو گئے بائبل میں اس پروسس کو نہیں کہا گیا لیکن ایک سمپلی فائیڈ ورشن ہے اور اس کے اندر باقی چیزیں ہوئی ہیں لیکن بگ مینک کے اندر کچھ بڑے سیریس پروبلم بنتے ہیں جیسے کہ یہ کہنا کہ جو وقت کا آغاز ہے وہ اس ایکسپینشن کے بعد سٹارٹ ہوتا ہے فوران سٹارٹ ہو جاتا ہے بعد سو نوٹ ایکسپلوشن دیر بہت جب اس کی ایکسپینشن سٹارٹ ہوتی ہے تو کسی بھی چیز کی اکرنس کے لیے آپ کو کم سے کم دو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں time and space کہ وہ کہاں ہوا اور کب ہوا تو اگر وقت بزاعتہ خود پیدائش ہے rapid expansion کی تو پھر rapid expansion خود کب ہوئی given the fact کہ کوئی time تھا یہ نہیں پہلے so I mean these are good questions یہ necessarily اس idea کو refute نہیں کرتے ہیں لیکن ایک نئی dimension ایڈ کرتے ہیں and that's where روجر پنروز comes in جو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سٹارٹ تھا but it appears to be کہ اس سے پہلے بھی ایک proceeding جہاں تھا جو کہ convert ہوا پھر universe میں but obviously چودہ بلین سے کچھ ہی پہلے کی بات ہے چودہ بلین ایر سے we can't accurately guess لیکن جو scientific explanations ہیں وہ big bang appears to be very plausible are you of the opinion کے future میں جب super humans بنیں گے through CRISPR gene editing اور صحیح ہے جین میں changes کر کے جو defective gene ہے اس کو اٹھا کے repair کر دو ابھی تو ہم اس کو بڑے initial stages میں ہے اور بڑے سمجھ لیں کہ کسی میں کوئی flaw ہے کسی انسان کے کسی particular organ system میں اس کو کرسپر کے through edit کر repair کر دیتے لیکن اگر future میں ہمارے پاس یہ power آگئی کہ جو انسان کی کمزوریاں ہیں generally for example اس کی productivity اس کا mind کی full capacity کا use نہ کرنا صحیح ہے اور ہم جو ہیں اس اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں اس level تک changes کر رہے ہیں کہ ہم اس کو جس تو کیا یہ انسان کی جو ساری بناوٹ ہے اس میں یہ changes کر کے ہم چیلنج تو نہیں کر رہے ہیں کسی کسی ہم کاری کچھ نہیں رہے ہیں چیلنج کیا کر رہے ہیں we're not doing superhuman لغو باتیں ہیں it's all rubbish there's no superhuman but not right now not even in 50 years from now پھر superhumans of the future جو ہماری کمزوریاں ہیں in every aspect of our being وہ ساری ختم ہو جائے اور become a نہیں look anything is possible in the future like artificial self-driving cars ہو جائیں yeah sure why that is not possible good question the reason that is not possible is لیے کہ ہماری understanding کی ایک limit ہے جو نہیں کر سکتے so we know there is something there but we don't know exactly how that works now darwinists ایک اور scientific theory ہے field of science theory بھی نہیں epigenetics اس کو reject کرتے ہیں کیونکہ اس کا تعلق lamark کے ساتھ تھا اور lamark کو total discredit کرتے ہیں epigenetics کو discredit کرتے ہیں but epigenetics is actually true now دو چیزیں ہوتی ہیں جب ہم genetics کی بات کرتے ہیں there is genotype and there is phenotype right phenotype is the expression of the gene so اگر ہم code کی language میں بات کرتے ہیں تو آپ ایک code لکھتے ہیں that would be similar to the genotype اور اس code سے پھر effect کیا ہو گئی یعنی کہ آپ کی website کا رنگ صاف ہو گیا یہ سارے genotype کے expressions ہیں we don't know کہ جو traits ہیں ان کا تعلق genes کے ساتھ ہوتا ہے we don't know that we don't know کہ بہت سے genes خود کو switch off کر لیتی ہیں یعنی کہ ان کا phenotypical effect وہ ایک طرح کا نہیں ہوتا ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا love story اب یہ ساری کے ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے انسان یہ فرض کر لے کہ میں اگر genes میں editing کروں گا میں super human بنا لوں گا given the fact کہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ ہماری یہ capabilities کس طرح سے enhance ہوں گی کس gene کا تعلق کس چیز کے ساتھ we ہمارا darunis particularly ہمارا desi darunis یہ سمجھ ہے کہ ہماری mutation ہوئی تھی جس کے ہمیں conscience آگیا تھا یو الحراری کو پڑھ گئے یو الحراری is not a scientist he is a storyteller who uses scientific terms یہ جو homo sapiens or homo deo کتاب جو ہیں they are scientific books they are good stories assumptions کوئی تعلق ہمارے شعور کے ساتھ ہمیں نہیں پتا شعور کا براہ راست تعلق آپ کے ذہن آپ کی جو cognitive faculties آپ کے سوچنے سمجھنے کی skills ہیں none of that is connected with the genes it isn't تو ہم کیسے یہ assume کر سکتے ہیں کہ جنز میں ایڈٹنگ کر لوگوں کو زیادہ ذہین بنا دیں گے ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ کس جن کو چھوٹا بڑا کریں گے تو انسان کا ناک لمبہ چھوٹا ہو جائے گا کان چھوٹا بڑا ہو جائے گا یہ ہم کر سکتے ہیں جو جنز میں پرابلم پارٹس ہوتے ہیں ان کو ہم کٹ کر ریپلیس کر سکتے ہیں بہتر جین سے but that is not something groundbreaking that is very good but it is the extension of what we are doing for hundreds of years imagine کریں کہ پہلی بار imagine کرتے ہیں مذہبی سسٹم ہے کسی آدمی کو بخار ہوا زندگی میں پہلی بار کوئی وہاں پہ حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں انہوں اس مشروب سے نہ تو بڑا کچھ ہم کر سکتے ہیں the fact of the matter is کہ ایک بیماری کو identify کیا گیا اس کا cure بنایا گیا we do exactly this throughout یعنی آج ہمارے پاس بہتر سہولتے ہیں medical آج کے انسان کی average age آج سے probably ہزار سال سے پہلے کا average age ہے اسے زیادہ ہے کینسر کا علاج ہم کر رہے ہیں تو نزلہ اللہ کی طرف سے آج چیلنج کر دی ہے نو یہ اگزسٹنگ پیراڈائم جو اللہ تعالیٰ کے دیا ہوا ہے اسی کے اندر ہی ہم انویشن کرتے ہیں اسی کے اندر سہولت پیدا کرتے ہیں and the same thing is extended in the gene editing technology example of Therwin CRISPR Cas9 جس کے ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ existing anomalies کو گرفکس کر دیتے ہیں which is excellent and quite expensive too I would imagine لیکن it's not something which is ground breaking in terms of super human super babies مجھے بات پہلی دفعہ میں نے سونی تھی میں نے اس پہ اتنے رسرچ پیپرز پڑھے ٹیکنیکل پیپرز پڑھے مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی مجھے یاد آرہ جو قرآن میں لکھا ہوئے فرشتوں نے اللہ سے کہا لڑای بڑھے والی مخلوق ہے تو اللہ نے کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اور میں جنرل ہی ہم جن ایڈیٹنگ اس لیول کی کر سکیں کہ اللہ تعالی فرشتوں کو دوبارہ بلا کے کہیں کہ دیکھا میں کیا کہا تھا یہ میرے عام چیز نہیں بنائی یہ وہ بنائی ہے جو یہاں تک بھی جا سکتی ہے تخلیق میں اس لیول پر لے کے آسکتی ہے لیکن پرابلی ویکیپیڈیا میں آپ کو ایسی بات مل جائے پاسی ہو جائے گا اگر آپ سوپر ہیومن سم ہاتھ سے پچاس سو سال بعد اچیف بھی کر لو اور سارے دنیا پر جتنے بھی انسان ہو سارے سوپر ہیومن ہو صحیح ہے پر ان میں سے مزدور کون ہوگا گر بنانے والا کون ہوگا اوبر چلانے والا کون ہوگا امیر کون ہوگا غریب کون ہوگا سارے اگر ایک جیسے ہو جائیں تو جو زندگی کی خوبصورتی ہے کوئی کم ذہین ہے کوئی آرٹسٹ ہے کوئی انجینئر ہے کوئی ڈاکٹر ہے اگر سارے لوگ ایک ہی جیسے کام کرنے لگ جائیں یا ایک ہی جیسے انٹیلیجن ہو پر بلو کالر جو بلو کالر وہ کسی اور چیز کیلئے لڑ رہے ہوں گے پھر مور سپیس مجھے زیادہ سپیس چاہیے اس وقت چاہید زمین بل اکڑنا ہوں ہوا میں اکڑ ہوں یہ سمندر میرا پیچھے ایمیجن سمبری سائنگ کے ریڈ سی میرا ہے نکلو یہاں سے اچھا ایک آپ نے اس وقت بات کی کہ میڈیکل سائنسز کے تھرو ہم نے تھوڑی چی دیکھیں بیماریوں کا مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے لانگجیویٹی میں بہت بہتری آگئی ہے کہ لوگوں کی زندگی اب بہتر ہو گئی ہے پہلے جو تھے بیماری آتی تھی لوگ مر جاتے تھے نہ علاج ہوا کرتا تھا نہ انٹی بائیوٹکس ہوا کرتے تھے نہ اس طرح کے سرجری کی انٹرونشنز ہوا کرتی تھی کہ آپ نے آرگن چینج کر لیا پتہ نہیں تیس سال کی عمر میں مر گیا لیکن جب ہم پیغمبروں کے واقعات سنتے ہیں کہ حضرت نو علیہ السلام کی اتنے سال عمر تھی حضرت آدم علیہ السلام کی اتنی عمر تھی اور جو پیغمبران گجرے ہیں تو نو سو نو سو سال ہزار ہزار سال تو اس زمانے میں تو اتنی میڈیکل انٹرونشنز اور میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی کہ وہ کس طرح اتنا لانگجیویٹی ہوا کرتی تھی کس طرح اتنی عمریں ہوا کرتی تھی جبکہ اب جتنی سائنس نے ترقی کر لی آپ دیکھ رہے ہیں بہت زور ہو جائے تو آپ جو ہیں سینچری مار لیں گے اور وہ بھی کچھ خاص علاقوں کے لوگ ہیں کچھ خاص انہیریٹنس ہیں جین جس طرح جاپان کے اوکاناوہ میں میرے خیال میں اوکاناوہ ڈائٹ ہے کچھ جاپان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر جو ہیں سینٹینیرین ہم اس کو بولتے ہیں جو سینچری مار لیتا ہے سینٹینیرین آسکر کے دور میں اگر اتنے ریئر ہیں ہنٹرڈ کو کراس کرنا تو امیجن میرے ہیں کہ پیغمبروں کی اتنی عمریں ہوا کرتی تھی تو is there any like science is there any proof in احادیث اور قرآن in itself کہ یار واقعی اتنی عمریں ہوا کرتی تھی کیونکہ ہم سنا کرتے ہیں اکثر اپنے عمروں میں تو ایشو نہیں ہے لیکن دیکھیں پرابلم اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم سمجھ اسیوم کرتے ہیں کہ وہ بالکل ہمارے جیسے ان کا لائف سٹائل ہوگا وہ ہمارے جیسے ہوں گے نو یہ تو کوئی قلیم کسی نہیں اور دوسری بات ہم جب کہتے ہیں کہ نو سو سال کی عمر ان کی تھی تو کیا ہم یہی بارہ مہینے والے سال کی بات کر رہے ہیں یہی دن کی بات کرنے جو چوبیس گھنٹے کا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت تو ٹائم کا اندازہ جو تھا وہ تو چاند سورج اور اس کے غروب اور نکلنے کے حساب سے ہوتا تھا نہ تو کلینڈر ہوا کرتے تھے نہ تو گڑیوں ہوا کرتی تھی نہیں پہ کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ہمارے والے بھی نو سو سال ہوں تو سٹل یہ کوئی پرابلمیٹک بات نہیں ہے کیونکہ ہمیں اس سے ایشو نہیں ہے کہ ان کی ایج کتنی تھی ان کا قد کاٹ کتنا تھا یہ ایمیٹیریل چیزیں ہیں اگر تو ہمارا ویو یہ ہو کہ ہم بالکل ویسے ہی ہیں جیسے آدم علیہ السلام تھے تو ایک تو بات غلط ثابت ہو جائے گی اس لئے کہ دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف طرح کے انسان ہیں گورے ہیں کالے ہیں انچا کا چھوٹا کا تو اگر آپ کو دائیورسٹری تو آئی اسی دائیورسٹری کے اندر اگر یہ دائیورسٹری آئی کہ پہلے لوگوں کے قد بڑے تھے اب قد چھوٹا ہونا شروع ہوگے ایوریج اپنی جگہ پر ہم دیکھیں تو تو میں رہا ہے کہ یہ ویری ایکسیپٹبل چیزیں ہیں اب اس کا کوئی سائنٹیفک ایویڈنس ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی اس طرح کا اتنا بڑا انسانی ڈھانچہ ملا ہے میرے پتے میں تو نہیں ملا کچھ قبور دنیا میں موجود ہیں قبریں ایسی موجود ہیں جو بہت بڑی ہیں اب ان میں کون لوگ دفن ہیں کچھ نشان دنیا میں ایسے ہیں جہاں سے اندازہ ہوتا ہے ایک بڑے پاؤں کا نشان اگر آدم علیہ السلام کا تو میرے بات نہیں ہے ایک ہے نہ کوئی انسان کہہ سکتا ہے یہ مین میڈ ہو سکتا ہے ایڈونٹ نوو کچھ دنیا میں میتھولوجیز ایسی ہیں جو بڑی انٹریسٹنگ ہیں مثال کے طور پہ مالٹا میں اور میکسیکو میں وہاں پہ کچھ اس طرح کے سٹرکچرز ہیں بیلڈنگ سٹرکچرز ہیں کہ جو اس زمانے کے آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس کی دو ایکسپلینیشنز ہیں کہ یا تو کوئی بہت ہی ایڈوانس ٹیکنالوجی والی انسانی ریس گزر چکی ہے جنہوں نے وہ بنائے یا یہ کہ ان لوگوں کے جسامتیں اتنی بڑی تھیں قد اتنے بڑے تھے کہ ان کے لیے وہ پتھر اٹھانے اس طرح کی ان کو آپس جوڑنا فکس کرنا وہ اتنا مسئلہ نہیں تھا فیزیکلی اتنا مسئلہ نہیں تھا جو تین پیرامیڈز ہیں ان کے بارے ہیں سائنس ابھی تک بتانے سے کاسر ہے کہ انہوں نے کس طرح اتنے ہیوی پتھروں کو اٹھایا جبکہ نہ تو اس زمانے میں نہ تو ٹیکنالوجی اتنی تھی نہ مشینری اتنی تھی تو وہ جن میں اس پر ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا اور وہ جس پروپوزن ہائپواتیسز کہ اس طرح ہوا ہوگا ہمارے پاس یہ ہے یہ میں نے مالتا اور میکسیکو کی ایکزامپل سے دیئے ہیں ویسے دنیا میں بہت سے جگہوں پر ایسی بیلڈنگز موجود ہیں اس طرح کے سٹرکچرز پائے جاتے ہیں ان کی میں نے ایکزامپل اس لئے دی ہے کہ یہاں دونوں جگہوں پہ ہی اور جگہوں پہ بھی جو میتھولوجی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پہلے جائنٹس ہوا کرتے تھے جائنٹس is not to say کہ جن ہوتے تھے جائنٹس is to say کہ بہت بڑے قد و قامت کے لوگ ہوتے تھے جنہوں نے یہ بنایا ہے ہم سے پہلے مالتا اور میکسیکو کا کوئی اپس میں گراؤنڈ کنیکشن نہیں ہے کہ ایک آدمی نے وہاں پہ جا کے وہ کپ لگائی ہوگی دوسرے نے وہاں پہ کپ لگائی ہوگی وہ کھانی کلک کر گئی اور بڑی ایکوریٹلی ملتی ہیں کہ وہ پانی سے لوگ آئے تھے بہت بڑے بڑے ان کے قد تھے جنہوں نے یہ سارا بنایا تھا could they be people of that time that's a possibility at least there is something in the world which is plausible enough to think کہ ایک زمانے میں خیال ایسا رہا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگ تھے بہت بڑے بڑے جن کے قد تھے جنہوں نے یہ structures بنائے بڑی قبریں موجود ہیں so put everything together there is enough to accept کہ یہ possible ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے قد بہت بڑے رہے ہوں گے اگر evolution جو micro evolution ہے جس کو میں ابھی مانتا ہوں کہ ایک species کے اندر اندر انسان ہو یا کوئی بھی species اس کے اندر changes آ سکتے ہیں جیسے انسانوں کی میں نے آگے example دی بہت سے جانواروں کی قسمیں ہیں بکریوں کی آپ دیکھنے کتنی مختلف قسمیں سب بکری ہی ہوتی ہیں کتے ہیں بہت سے مختلف breeds ہیں لیکن سب کتے ہوتے ہیں تو یعنی کہ ان کے اندر changes یہ possible ہے تو ایسے ہی انسانوں میں اگر یہ جو changes آئے ہیں کہ کہیں پہ قد انچ ہے کہیں پہ قد تھوڑے چھوٹے کہیں پہ لاکھ لوگوں کے تھوڑے چھوڑے کہیں پہ نہیں کہیں رنگ سفید کہیں یعنی کئی طرح کی variations آتی رہی ہیں تو ان میں اگر ایک variation یہ بھی ہو کہ پہلے بہت بڑے قد تھے with the time وہ قد چھوٹے ہونا شروع ہو گئے تو میں نہیں اپنی کہ یہ کوئی ایسی کوئی problematic بات ہے انٹرسٹنگ let's wrap this but I would like to understand کہ آپ کی جو آپ research کرتے ہیں آپ چیزوں کو analyze کرتے ہیں deep down چیزوں کو بڑا ایک constrictive طریقے سے دیکھتے ہیں ایک good outcome کی اس سے دیکھتے ہیں سہی ہے تو how personally you do research like research methodologies تو ہوں کی مذہب کو بھی سمجھنے کی اور ایک بہتر understanding کے لیے بھی so what are some of like your research methodologies that you use the knowledge that you have the knowledge that you have developed I guess آسان اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ جو بارہ پاندر اعتراضات ایتیس کے ہوتے ہیں صرف ایتیزم کے میں بات کروں تو وہی ڈیگرجیٹیٹ ہوتے رہتے ہیں and that gives you a lot of opportunity کہ آپ specifically ان کتابوں کو جا کے دیکھیں مدارس میں جا کے ریفرنسز لیں دیکھیں آپ کو بتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا بددیانتی کی گئی ہے کس واقعے کو کون سائز سائز کا حضف کر دیئے گئے کون سائز کا بتایا گیا ہے تو باقی مجھے تقریبا لگ بھاکوی اٹھارہ انہ سال ہو گئے ہیں اس ریسرچ میں ایولوشن کی ہو گئی ایتیزم کی ہو گئی اسلامی کپوروجیٹکس کی ہو گئی there comes a time when it becomes almost it becomes an implied part of your personality and I think that's pretty much what I'm going through اچھا مزے کی بات یہ میں نے تو آپ سے ایولوشن کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں میں نے بہت سارے تین جن کے بارے میں ہم نے بات ہی نہیں کی but sir thank you very much for your time اور انشاءاللہ ہم some time in the future I would like to sit down with you once again sure because these are such conversations are one of the very few that I totally enjoyed or I would like to pick up your brain more on some of the other things just be very easy now جیسے بال کم ہوتے جا رہے ہیں بیری رکھتان ہو رہے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے ٹوپی سلی پہ نہیں میری ربال جا رہے ہیں I have a perfectly healthy hair don't make me feel jealous man come on but I wear it just for the convenience کہ مجھے بال کنگی نہ کرنے پڑے اور ہر شوک کے لیے تیار ہونا نہ پڑے thank you very much کیسر بھائی انشاءاللہ we will sit down in the future one second as well but کیسر بھائی do tell our audience کہ آپ زیادہ تر کہاں پہ اکٹیو ہوتے because جہاں تک مجھے پتا ہے you are mostly active on facebook correct me if I'm wrong یا those people who are watching this podcast and want to explore more of your stuff کہاں پہ آپ ہوتے ہیں where they can get in touch with you کیسر احمد راجہ کے نام سے میری پلات فرم سے کیسر احمد راجہ facebook پہ بھی اور youtube پہ بھی youtube recently میں نے اس پہ زیادہ کام کرنے کی ہے but mostly facebook پہ but now کیسر احمد راجہ same amazing میں آپ کے سارے سوشل کیسر بھائی کے سارے سوشل وہ description میں ہوں گے کیسر بھائی کا link اور چاری چیزیں وہ میں description میں ڈال دوں گا go and check out امید ہے کہ آپ ابھی تک یہاں پر ہوں گے اور podcast بھی دیکھ رہے ہوں گے سب سے پہلے and I will see you in the next one thank you very much